آج ہو رہا ہے مسلم اکنون کی نامزد وزیر اعلیٰ مریم نواز اسمبلی پہنچ گئی ہیں اور مسلم اکنون کے حق میں مریم نواز کے حق میں نعرے بھی لگائے جا رہے ہیں اور مریم اور انگزیف صاحبہ بھی یہاں پر موجود ہیں پنجاب اسمبلی کے اندرونی مناصر اور مریم نواز جو ہیں اپنی والدہ کی تصویر ہاتھوں میں تھامے ہوئے بیٹھی ہیں یہاں پر اور اب سے کچھ دیر بعد جو ہے ہم دیکھیں گے یہ کہ بقاعدہ طور پر جب یہاں آغاز ہو جائے گا ووٹنگ کا جو کہ اوپن رائے شماری ہے اس کے بعد انتہائی اہم فیصلہ ہونے جا رہا ہے کہ تخت پنجاب پہ کون کرے گا راج کون اس پر براجمان ہوگا اور مسلم اکنون ہمیں پنجاب اسمبلی میں کافی سٹرانگ نظر آ رہی ہے نون لیگ کو دو سو چوبیس ارقین کے حمایت حاصل ہے جبکہ سنی اتحاد کاؤنسل کے پاس ایک سو تین ارقین ہیں اور قائد ایوان کے لیے ایک سو چیاسی ارقین کی اکثریت حاصل کرنا لازم ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ سنی اتحاد کاؤنسل کا قرآن نکلے گا یا پھر نون لیگ کی مریم نواز جو ہے وہ ہمیں لیڈ کرتی ہوئی نظر آئیں گی تو پنجاب اسمبلی کے اندر کے یہ مناظر ہم دیکھ رہے ہیں مریم نواز مریم اورنگزیر صاحبہ اس کے علاوہ ہینا پرویز بٹ اور دیگر جو ہمائیت آفتہ ہیں نون لیگ کے ارقین اسمبلی وہ یہاں پر موجود ہیں اور مریم نواز جب یہاں پر پہنچی تو انہوں نے اپنی والدہ کی تصویر ہاتھوں میں تھامی ہوئی تھی اور اپنی والدہ کی تصویر کے ہمراہ وہ اب بیٹھی ہیں پنجاب اسمبلی کے اندر اور اب سے کچھ دیر کے بعد اطلاع تو یہی ہیں کہ بغیر کسی تاخیر کے اجلاس شروع ہو جائے گا کیونکہ ہم نے دیکھا کہ جب سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر کا انتخاب ہونا تھا تو سنی اتحاد کاؤنسل کے جو ارقین ہے ارقین پنجاب اسمبلی ہے سنی اتحاد کاؤنسل کے وہ تاخیر سے پہنچے تھے اور غالباً گیارہ بجے کا وقت دیا گیا تھا کہ گیارہ بجے ایوان کی کارروائی کا آغاز ہو جائے گا اوپن رائے شماری ہوگی جس کے بعد یہ پتا چل سکے گا کہ تخت پنجاب یعنی پنجاب کا وزیر اعلیٰ کون ہوگا اور ہات فیورٹ ہے مریم نواز مسلم اقنون کی جانب سے اور جتنے بھی مسلم اقنون کے حمایتی آفتہ گروپ سے ان کی جانب سے مریم نواز اس وقت موجود ہے ایوان کے اندر اور اپنی والدہ کی تصویر کلسوم نواز کی تصویر جو ہے وہ انہوں نے تھامی ہوئی تھی ہاتھوں میں اور یہ ہم آپ کو مناظر دکھا رہے ہیں کہ ایوان کے اندر گیاری سے مسلم اقنون کے حق میں نعرے لگائے جا رہے ہیں مریم نواز کے حق میں نعرے لگائے جا رہے ہیں اور نامزد وزیر اعلیٰ مریم نواز پہنچ چکی ہے اس وقت اسمبلی کے اندر یہ مریم نواز کی مرہوم والدہ کلسوم نواز کی تصویر ہے جو کہ مریم نواز نے بالکل اپنے فرنٹ پر رکھی ہوئی ہے اور اس تصویر کے ساتھ وہ پنجاب اسمبلی کے اوان میں بیٹھی ہوئی ہے جبکہ دوسری جانب رانہ سنولہ میڈیا سے گفتگو کرے وہ آپ کو سنوا دیتے ہیں شریف پنجاب میں خدمت کے سب سے بڑے منصفے فائز ہونے جا رہی ہے اور یہ ایک تاریخی لمحہ جو ہے اسے وٹنس کرنے کے لیے جو ہے وہ ہم پنجاب میں خدمت کے سب سے بڑے منصفے فائز ہونے جا رہی ہے اور یہ ایک تاریخی لمحہ جو ہے اسے وٹنس کرنے کے لیے جو ہے وہ ہم یہاں پہ پہنچے ہیں اور ہمیں اس بات پہ فخر ہے کہ ہم اس تاریخی لمحے کا حصہ ہیں مریم نواد کی جو سیاست ہوگی وہ عوام خدمت کی ہوگی یا کوئی مضاہمتی بیانیاں جو ماضی میں جترہ ان کا ایک تریکہ سیاست تھا وہ بھی نظر آئے گا جی یہ ایک خدمت کا جو ہے وہ منصف ہے اور اس پہ ایک بڑی دخشدہ مثال جو میاں شہباز شریف صاحب نے پنجاب کے خادم کے طور پہ جو ہے وہ قائم کی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ انہی روایات کو جو روایات یہاں پہ میاں نواد شریف صاحب نے پنجاب کے وزیراعلا کے منصف پہ رہتے ہوئے جو ہے وہ قائم کی ہیں اس کے بعد ان روایات کو میاں شہباز شریف صاحب نے آگے بڑھایا ہے انہی روایات کو مریم نواد شریف صاحبہ جو ہے وہ آگے بڑھائیں گی انشاءاللہ میرا خیال ہے کہ اس اس ہسٹوریک ایونٹ جس کو وٹنس کرنے کے لیے کہ کیا آپ بٹور مشین مریم نواد شریف صاحبہ کے ساتھ خوائن کریں گے حکومت کو اور کس کیا آپ کے وزن ہے کہ یہ مریم نواد شریف صاحبہ جو پارٹی کو منظم کرنے کے دعوے مسلم لے قلوم کر رہی ہے وہ پنجاب میں ایک محسن نکل سویر سے زیادہ کام کر کے دکھائیں گے مرحل یہ میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی ریلمنس بنتی ہے مریم نواد صاحبہ جو ہیں وہ جب پنجاب کی منتخب وزیراحل ہوں گی تو بیروکریسی جو ہے اس کے تعاون نہ کرنے کی کوئی ایسی نہ کوئی اس سے پہلے مثال ہے اور نہ ہی ایسا ہوگا وہ انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک میرٹ بیس جو ہے وہ کام کریں گی تو انشاءاللہ تعالیٰ انہیں تمام طبقات کا جو ہے انہیں جو ہے وہ توابن حاصل رہے گا دیکھیں اس میں پنجاب میں سب سے بڑا چیلنج جو ہے سیاسی طور پہ تو یہ ہے کہ پنجاب میں جو سیاست ہے اوبرال پورے پاکستان میں اس میں جو جو بدتمیزی کا بدتہذیبی کا اور سیاسی اختلاف کو دشمنی کا رنگ دینے کا جو سلسلہ جو ہے وہ پچھلے چار پانچ سال سے جو ہے وہ جاری ہے جس کی وجہ سے پاکستان جو ہے وہ سیاسی ادم استحکام کا شکار ہے تو سب سے بڑا چیلنج تو سیاسی طور پہ یہ ہے کہ پاکستان کو سیاسی استحکام دیا جائے کیونکہ سیاسی استحکام ہی آگے جو ہے وہ ٹرانسفارم ہوگا آہ مواشی استحکام میں اور مواشی استحکام کے بغیر پاکستان جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکتا اور پنجاب جو ہے جو کہ سیسٹی فائی پرسنٹ آف پاکستان ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ایک بڑا حصہ ہے کہ وہ سیاسی طور پہ بھی پاکستان کو مستاقم کرے اور مواشی طور پہ بھی جو ہے وہ پاکستان کو مستاقم کرے یہ چیلنج جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کو بھی درپیش ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی لیڈرسپ کو بھی درپیش ہے اور مریم نواز صاحبہ ایس چی مرسل پنجاب جو ہے اس میں اپنا ایک بنیادی کردار ادا کرتا ہے یہ بتائیے کہ سیاسی عدم مستاقم خاص اور پنجاب کے اندر بڑے عرصے سے چلتا آ رہا ہے یہ جو نئی نو منتخب اسمبلی ہے اس میں بھی ہنگامہ رہا ہے وہ شروع ہو گئی ہے تو اب کیا گرمنٹ کی آپ کی پولیسی کیا ہوگی ابھی میاں صاحب اکبال کو گرفتار کرنے کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں پرڈکشن آرڈر لوگا جاری کریں گے کیا اس بارے میں تو آج جو نئی منتخب حکومت جو ہے وہ جب چار سنبھلے گی تو اس بارے میں جو ہے وہ فیصلے کرے گی یہ معاملہ یہ ہے کہ میں ذاتی طور پہ میں ذاتی طور پہ تو سمجھتا ہوں کہ زمنی الیکشن جو ہے وہ ان لوگوں کا حق ہے جو جنہوں نے وہاں پہ ان حلقوں میں جو ہے وہ یہ کوششن جو ہے وہ نیولی الیکٹڈ چیپ منسٹر سے مطلقہ ہے تو میرا خیال ہے کہ اس کا وہ آج حلف اٹھانے کے بعد جو ہے وہ اس کا موستر جس کے اوپر اپنا پولیسی بیان جو ہے وہ جاری کرتی ہے جی لاس کوئیسٹڈ جو ہے وہ چوری کیے گئے ہیں اور مسلمی نورت پاس جیلی مینڈٹ ہے معاملہ یہ ہے کہ اگر ان کا یہ موقف ہے تو جب ان کے اوپر الزام تھا دو سار اٹھارہ میں تو وہ کیا کہتے تھے کہ جی ٹریبونلز ہیں ایک طریقہ اکار ہے آئینی اور قانونی جو ہے وہ طریقہ اکار اپنایا جائے تو وہ آئینی اور قانونی طریقہ اکار جو ہے وہ اپنایا اور اگر وہاں پہ اگر ان کے گریونس ہیں وہ ثابت کریں اور وہاں سے ریلیف لیں دیکھیں جی میں پارٹی کے ساتھ ہوں پارٹی جہاں پہ جس طرح سے چاہے گی اسی طرح سے میں حاضر ہوں رانا سنولہ لاہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے ہم کا کہنا تھا کہ پنجاب میں نئی روایت قائم کی جا رہی ہے اس تاریخی لمحے کا حصہ ہونے پر مجھے فخر ہے اور نواز شریف کے روایت کو مریم نواز آگے بڑھائیں گی رانا سنولہ کا یہ بھی کہنا تھا کہ مریم نواز کو تمام طبقات کا تعاون حاصل ہوگا سیاست بتتمیزی بتہذیبی کا سلسلہ چار پانچ سال سے جاری ہے رانا سنولہ کا یہ کہنا تھا کہ مریم نواز کو تمام طبقات کا تعاون حاصل ہے مریم نواز کا رانا سنولہ نے ذکر کیا ہم بھی آپ کو مناظر دکھا رہے ہیں پنجاب اسمبلی کے مناظر ہیں اور آج ایک اہم انتخاب ہونا ہے وزارت اعلیٰ کا انتخابی دنگل سچ چکا ہے اور نامزد وزیر اعلیٰ مریم نواز اس وقت پہنچ چکی ہے ایوان میں اور یہ جو ہم آپ کو مناظر دکھا رہے ہیں یہ گیلری کے مناظر ہیں مسلم اکنون کے سپورٹرز یہاں پر کھڑے ہیں جب مریم نواز ایوان میں داخل ہوئی تھی تو مسلم اکنون کے حق میں مریم نواز صاحبہ کے حق میں نارے بازی کی گئی تھی اور ہاتھ ہلاکہ مریم نواز نے ان ناروں کا جواب دیا محبت کا جواب دیا تھا مریم نواز جب ایوان میں داخل ہوئی تو اپنی غالباً والدہ کی تصویر مرہوم کلسوم نواز کی تصویر ان کے ہاتھوں میں تھی ایوان کی سچویشن آپ کو بتاتے ہیں یہ پنجاب اسمبلی کا جو ایوان ہے آج یہاں پر اہم انتخاب ہونے جا رہا ہے پنجاب اسمبلی میں 327 عرقین پر مشتمل ہے یہ اسمبلی نون لیگ کو 224 عرقین کے حمایت حاصل ہے 327 میں سے جبکہ سننے اتحاد کاؤنسل کے پاس 103 عرقین ہیں قائد ایوان کے لیے 186 عرقین کے اکثریت حاصل کرنا لازم ایسی پر بات کریں گے ہمارے نمائندے اباس نکوی ہمیں جوائن کر چکہ اباس اس وقت آپ کہاں پر موجود ہے اگر تو اسمبلی کے باہر ہے تو زیادہ سیٹریشن بتائیے گا کہ کیا محول آپ دیکھ رہے ہیں آپ سے کچھ در قبل جو ہے مریم نواز جو ہے وہ ایوان کے اندر پہنچ چکی ہے اور اس دیر میں سپیکر پنجاب اسمبلی جو ہے علی قیمت خان وہ ایوان میں آئیں گے اور اس کے بعد وزیرالہ کے انتخاب کا عمل جو ہے وہ شروع ہو جائے گا اور جب مریم نواز ایوان کے اندر آئی تھی تو اس وقت نون لیگ جو مریم نواز کے حق میں نارے بازی کی گئی اور سوالے سے پنفلٹ بھی نون لیگ کے جو ہے عراقین ہیں انہوں نے خارق کی جبکہ اپوزیشن کی جانب سے بھی ان کے خلاف جو ہے نارے بازی کی گئی لیکن آج نون لیگ کی جو تمام قیادت ہے وہ کافی طرح پر جو صدر آ رہی ہے کیونکہ کے نمبر کی بات کی جائے تو دو تیا ایک سریت جو ہے نون لیگ اور اس کے سحادیوں کے پاس موجود ہے آج وزیرالہ پنجاب بنانے کے لئے تو یہ تو واضح طور پر کلیر ہے کہ مریم نواز جو ہے وہ وزیرالہ پنجاب کا انتخاب جو ہے بہت آسانی جیت لیں گی جبکہ اپوزیشن کا یہ دعویٰ ہے رانا صاحب سے جب ہماری بات ہی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ پورا انداز میں ہم اپوزیشن کریں گے اور ان کو تف فہم دیں گے ایوان کے اندر تو کچھ جرمی کی پروسس جو شروع ہو جائے گا وزیرالہ پنجاب کے انتخاب کا اور جو مریم نواز ہیں وہ بھاری اکثریت سے جو ہے وزیرالہ پنجاب جو ہے وہ نامزت ہو جائے گی ٹھیک ہے اباس نکوی ہمیں ایسا موجود تھے اور ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے اور یہ بتا رہے تھے کہ کس طریقے سے جو ہے مسلم اقنون انتہائی پرجوش ہے ابھی آپ کو دکھاتے ہیں شہریر رحمان اس وقت پریس کانفرنس کر رہی ہیں میڈیا سے گفتگو کر رہی ہیں سنوا دیتے ہیں آپ کو آپ بتائیے موسم تو سرد ہے لیکن باقی چیزیں بڑی سیاسی طور پر تو بڑی گرمہ گرمی ہے اور ہماری کوشش ہے کہ جو سیاست میں عبال آیا باتا اور ملک میں ایک تقسیم کی سیاست جڑ پکڑ رہی تھی اس کو ہٹائیں اور قوم کو اس وقت سٹیبیلٹی اور استحقام اور کسی نہ کسی ہیلنگ کی طرف لے کے جائیں جیسے پیپلز پارٹی کہتی رہی ہے جی میڈم یہ پیپلز پارٹی کے فیصل کے حوالے سے میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی کے موجودہ جو نوم لیڈ کے ساتھ یا اکٹھے ہونے کا فیصلہ ہے کہ پیڈی ایم کا اپنا فیصلہ ہے اون کریں گے دوسرا یہ کہ کیونکہ پیڈی آئی آپ کی قیادت میں جیسے چند ساپ بات میں آکے کہتے ہیں کہ باجوا سے یہ ملاقاتیں ہوئی وہ ملاقاتیں ہوئی چیف کے ساتھ یہ فیصلے ہوتے ہیں تو کیا یہ فیصلے سارے آپ کی اپنی پارٹی کے یا آپ پر زبردستی نہیں نہیں پاکستان یہ سوال کا جواب بہت ہی میں سمجھتی ہوں تفسیر سے اور مدلل طریقے سے چیمن پاکستان پیپلز پارٹی نے پچھلی دفعہ اصمات کے بعد یہ جواب دیا ہے تو اس کا تو اب کوئی بنتا نہیں ظاہر ہے ہم جمہوری قوت ہیں ہمارے پاس وہ نمبرز ہیں لیکن ہم نے کسی کے ساتھ زبردستی نہیں کی ہم نے گریسفلی کہا کہ ہم ہمیں جو بھی اپروچ کرے اور پی ڈی ایم کی جماعتوں نے نون لیگ نے کیا پی ڈی ایم کی جماعتوں نے نہیں اور ہم ان کے ساتھ حکومت سازی کے عمر میں اس طرح ڈسکاشن کر رہے ہیں کہ ہم فیڈرل کیابنٹ میں نہیں ہوں گے لیکن آپ کو پتا ہے کہ ہم پی ڈی ایم تو کب کی ختم ہو گئی ہے اس وقت تو سیاست کی جو عبائل ہے وہ تو ہم منتظر ہیں اب کہ پروسس آگے چلے جمہوری اور آئینی اور میں افسوس سے دیکھ رہی ہوں کہ پریزنٹ صدر عارف علوی نے اپنے آئینی فرائض سے دستبردار ہوتے ہوئے پھر ایک ایسا عمل اختیار کیا ہے جس سے ان کی ساکھ پر ان کے عودے کی ساکھ پر افسوسناک ایک ذر پڑھا ہے وہ یہ کہ انہیں ابھی تک کہا کہ میں بلان ہی رہا ہوں ہاؤس کو اور آئین آئین بالکل واضح ہے نائنٹی وان ٹو آپ دیکھ لیں کیا کہتا ہے کہ اکیس دن میں بلانا ہے ہر حال میں سیشن بوٹنگ ہونی ہے پرائم منسٹر کی ہنڈرڈ ان سکسی نائن کی مجارٹی پر اور آگے بڑھنا ہے تو اس میں کوئی لچک نہیں ہے اور پھر وہ آئین شکنی کے کیوں مرد تک ہونے چاہتے ہیں جی ہاؤس پورا ہونا ہو ٹوینٹی وان تو ہے نا خواتین کی نشستیں یہ تو اب الیکشن کمیشن کے ہاتھ میں ٹائم پر کریں تو ہوگا آپ سنی اتحاد آگے بڑھے اپنا کام کریں الیکشن کمیشن کے ہاتھ میں جی تینکیو اسلامباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہی ہیں ان کا کہنا ہے کہ سیاسی طور پر آج بڑی گہمہ گہمی ہے ملک میں تقسیم کی سیاست ختم کرنے کی کوشش کی تھی شہری رحمان کا یہ بھی کہنا تھا کہ سیاسی طور پر بڑی گہمہ گہمی آج دیکھی جاری ہے جبکہ دوسری جانب ہم آپ کو مناظر دکھا رہے ہیں پنجاب اسمبلی کے مریم نواز یہاں پر پہنچی ہیں اپوزیشن عرقین بھی یہاں پر پہنچے ہیں اور آج جو ہے وہ ایک اہم انتخابی دنگل جو ہے وزارت اعلیٰ کے حوالے سے اس کا انعقاد ہونا ہے پنجاب میں خدمت کے سب سے بڑے منصف پہ فائض ہونے جا رہی ہے اور یہ ایک تاریخی لمحہ جو ہے اسے وٹنس کرنے کے لیے جو ہے وہ ہم پنجاب میں خدمت کے سب سے بڑے منصف پہ فائض ہونے جا رہی ہے اور یہ ایک تاریخی لمحہ جو ہے اسے وٹنس کرنے کے لیے جو ہے وہ ہم یہاں پہ پہنچے ہیں اور ہمیں اس بات پہ فخر ہے کہ ہم اس تاریخی لمحے کا حصہ ہیں مریم نواد کی جو سیاست ہوگی وہ عوام خدمت کی ہوگی یا کوئی مضامتی بیانیاں جو ماضی میں جترہ ان کا ایک تاریخہ سیاست تھا وہ بھی نظر آئے گا جی یہ ایک خدمت کا جو ہے وہ منصف ہے اور اس پہ ایک بڑی دخشدہ مثال جو میاں شاہباز شریف صاحب نے پنجاب کے خادم کے طور پہ جو ہے وہ قائم کی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ انہی روایات کو جو روایات یہاں پہ میاں نواد شریف صاحب نے پنجاب کے وزیراعلا کے منصف پہ رہتے ہوئے جو ہے وہ قائم کی ہیں اس کے بعد ان روایات کو میاں شاہباز شریف صاحب نے آگے بڑھایا ہے انہی روایات کو مریم نواد شریف صاحبہ جو ہے وہ آگے بڑھائیں گی انشاءاللہ میرا خیال ہے کہ اس اس ہسٹورک ایونٹ جس کو وٹنس کرنے کے لئے کیا آپ بطور مشیل مریم نواد شریف صاحبہ کے ساتھ خوائن کریں گے حکومت کو کیا آپ کے ویجن ہے کہ یہ مریم نواد شریف صاحبہ جو پارٹی کو منظم کرنے کے دعوے مسلم لیگنون کر رہی ہے وہ پنجاب میں ایک موسن نکلی سویر سے زیادہ کام کر کے دکھائیں گے مرحل یہ میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی ریلمنس بنتی ہے مریم نواد صاحبہ جو ہے وہ جب پنجاب کی منتخب وزیرحال ہوں گی تو بیروکریسی جو ہے اس کے توابن نہ کرنے کی کوئی ایسی نہ کوئی اس سے پہلے مثال ہے اور نہ ہی ایسا ہوگا وہ انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ ایک میرٹ بیس جو ہے وہ کام کریں گی تو انشاءاللہ تعالی انہیں تمام طبقات کا جو ہے انہیں جو ہے وہ توابن حاصل رہے گا دیکھیں اس میں پنجاب میں سب سے بڑا چیلنج جو ہے سیاسی طور پہ تو یہ ہے کہ پنجاب میں جو سیاست ہے اوبرال پورے پاکستان میں اس میں جو جو بدتمیزی کا بدتہذیبی کا اور سیاسی اختلاف کو دشمنی کا رنگ دینے کا جو سلسلہ جو ہے وہ پچھلے چار پانچ سال سے جو ہے وہ جاری ہے جس کی وجہ سے پاکستان جو ہے وہ سیاسی ادم استحکام کا شکار ہے تو سب سے بڑا چیلنج تو سیاسی طور پہ یہ ہے کہ پاکستان کو سیاسی استحکام دیا جائے کیونکہ سیاسی مناظر آپ کو دکھا رہے ہیں مسلم اقنون کی نامزد وزیرالہ پنجاب مریم نواز اس وقت ایوان میں پہنچ گئی ہیں اور اس طریقے سن کا استقبال کیا گیا ہے اور انہوں نے ہاتھ اٹھا کر تمام ناروں کا جواب دیا ہے ہاتھ ہلا کر محبت کا جواب دیا ہے تخت لہور کا فیصلہ کچھ دیر بعد ہوگا دیکھنا یہ ہے کہ اس اہم تخت پہ کون براجمان ہوتا ہے نون لی کی مریم نواز اور سنی اتحاد کاؤنسل کے رانہ آفتاب آمنے سامنے ہیں پنجاب اسمبلی 327 ارقین پر مشتمل ہے نون لی کو 224 ارقین کے حمایت حاصل ہے جبکہ سنی اتحاد کاؤنسل کے پاس 103 ارقین ہیں اور مریم نواز اس وقت ہاتھ ہلا کر ایوان میں جو نارے لگائے جا رہے ہیں مسلم اقنون کے حق میں ان کا جواب دے رہی ہیں ہنہ پرویز بٹ کو بھی ہم دیکھ سکتے ہیں یہ وہ گیلری ہے جہاں پر موجود ہے سپورٹرز اور مریم نواز کی پنجاب اسمبلی آمد پر ان کے حق میں نارے لگائے جا رہے ہیں نامزد وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز پنجاب اسمبلی پہنچ گئی ہیں مریم اورنگ زیب صاحبہ بھی ان کے ہمراہ موجود ہیں اور مسلم اقنون کی جانب سے نامزد کیا گیا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے مریم نواز کو اسمبلی کے اس وقت مناظر ہم دکھا رہے ہیں آپ کو یہ ایوان کے اندر کے مناظر ہیں پنجاب اسمبلی میں قائد ایوان کا انتخاب آج ہو رہا ہے مسلم اقنون کی نامزد وزیر اعلیٰ مریم نواز اسمبلی پہنچ گئی ہیں اور مسلم اقنون کے حق میں مریم نواز کے حق میں نارے بھی لگائے جا رہے ہیں اور مریم اور انگزیر صاحبہ بھی یہاں پر موجود ہیں پنجاب اسمبلی کے اندرونی مناصر اور مریم نواز جو ہیں اپنی والدہ کی تصویر ہاتھوں میں تھامے ہوئے بیٹھی ہیں یہاں پر اور اب سے کچھ دیر بعد جو ہے ہم دیکھیں گے یہ کہ بقاعدہ طور پر جب یہاں آغاز ہو جائے گا ووٹنگ کا جو کہ اوپن رائے شماری ہے اس کے بعد انتہائی یہاں فیصلہ ہونے جا رہا ہے کہ تخت پنجاب پہ کون کرے گا راج کون اس پر براجمان ہوگا اور مسلمک نون ہمیں پنجاب اسمبلی میں کافی سٹرانگ نظر آ رہی ہے نون لی کو دو سو چوبیس عرقین کے حمایت حاصل ہے جبکہ سنی اتحاد کاؤنسل کے پاس ایک سو تین عرقین ہیں اور قائد ایوان کے لیے ایک سو چیاسی عرقین کی اکثریت حاصل کرنا لازم ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ سنی اتحاد کاؤنسل کا قرآن نکلے گا یا پھر نون لی کی مریم نواز جو ہے وہ ہمیں لیڈ کرتی ہوئی نظر آئیں گی تو پنجاب اسمبلی کے اندر کے یہ مناظر ہم دیکھ رہے ہیں مریم نواز مریم اورنگزیر صاحبہ اس کے علاوہ ہینا پرویزبٹ اور دیگر جو حمایت آفتہ ہیں نون لی کے عرقین اسمبلی وہ یہاں پر موجود ہیں اور مریم نواز جب یہاں پر پہنچی تو انہوں نے اپنی والدہ کی تصویر ہاتھوں میں تھامی ہوئی تھی اور اپنی والدہ کی تصویر کے ہمراہ وہ اب بیٹھی ہیں پنجاب اسمبلی کے اندر اور اب سے کچھ دیر کے بعد اطلاع تو یہی ہیں کہ بغیر کسی تاخیر کے اجلاس شروع ہو جائے گا کیونکہ ہم نے دیکھا کہ جب سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر کا انتخاب ہونا تھا تو سنی اتحاد کاؤنسل کے جو عرقین ہے عرقین پنجاب اسمبلی ہے سنی اتحاد کاؤنسل کے وہ تاخیر سے پہنچے تھے اور غالباً گیارہ بجے کا وقت دیا گیا تھا کہ گیارہ بجے ایوان کی کارروائی کا آغاز ہو جائے گا اوپن رائے شماری ہوگی جس کے بعد یہ پتا چل سکے گا کہ تخت پنجاب یعنی پنجاب کا وزیر اعلیٰ کون ہوگا اور ہات فیورٹ ہے مریم نواز مسلم اکنون کی جانب سے اور جتنے بھی مسلم اکنون کے حمایتی آفتہ گروپ سے ان کی جانب سے مریم نواز اس وقت موجود ہے ایوان کے اندر اور اپنی والدہ کی تصویر کلسوم نواز کی تصویر جو ہے وہ انہوں نے تھامی ہوئی تھی ہاتھوں میں اور یہ ہم آپ کو مناظر دکھا رہے ہیں کہ ایوان کے اندر گیاری سے مسلم اکنون کے حق میں نعرے لگائے جا رہے ہیں مریم نواز کے حق میں نعرے لگائے جا رہے ہیں اور نامزد وزیر اعلیٰ مریم نواز پہنچ چکی ہے اس وقت اسمبلی کے اندر یہ مریم نواز کی مرہوم والدہ کلسوم نواز کی تصویر ہے جو کہ مریم نواز نے بالکل اپنے فرنٹ پر رکھی ہوئی ہے اور اس تصویر کے ساتھ وہ پنجاب اسمبلی کے اوان میں بیٹھی ہوئی ہے جبکہ دوسری جانب رانہ سن اولا میڈیا سے گفتگو کرے پنجاب میں خدمت کے سب سے بڑے منصف پہ فائز ہونے جا رہی ہے اور یہ ایک تاریخی لمحہ جو ہے اسے وٹنس کرنے کے لیے جو ہے وہ ہاں پنجاب میں خدمت کے سب سے بڑے منصف پہ فائز ہونے جا رہی ہے اور یہ ایک تاریخی لمحہ جو ہے اسے وٹنس کرنے کے لیے جو ہے وہ ہم یہاں پہ پہ پہنچے ہیں اور ہمیں اس بات پہ فخر ہے کہ ہم اس تاریخی لمحے کا حصہ ہیں درانہ سب مریم نواز کی جو سیاست ہوگی وہ عوام خدمت کی ہوگی یا کوئی مضاہمتی بیانیاں جو ماضی میں جس طرح ان کا ایک سیاست تھا وہ بھی نظر آئے گا جی یہ ایک خدمت کا جو ہے وہ منصب ہے اور اس پہ ایک بڑی دخشیدہ مثال جو میاں شہباز شریف صاحب نے نون کے جو ایم پی ایز ہیں انہوں نے نواز شریف اور مریم نواز کی تصویر کے پلیکارز رکھا رکھے ہیں یہاں پر آپ دیکھو آنے کے مریم نواز لوگوں کے نعروں کا جواب دے رہی ہے جو سپیکرز کی اور وی آئی پیز کی جو گیلریز ہیں وہ مکمل طور پر بڑی ہوئی ہے مسلمنگ نون اور ان کے دھادیوں کے ایک بڑی تدار شکرد کنجاب سمیلی کے ایوان کے اندر موجود ہے جبکہ اپوزیشن کی طرف سے جو کہ سنی اتحاد کونسل پر مشتمل ہے ان کے ابھی عراقین اندر نہیں آئے دوسری جانی میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ایوان کے اندر شدید نعرہ بازی ہو رہی ہے مسلمنگ نون یہ کلیم کہہ رہی ہے کہ دو سو پیس سے زائد جو ہے انہیں ووٹ ملیں گے آج کے اس انتخاب میں جبکہ اپوزیشن کی طرف سے نائنٹی نائن کی جو ہے فیگر اسے استعمال کی جاری ہے اگر وہ منتخب ہوتی ہے اس کے بعد ان کی ایک بڑی سپیچ ہوگی جس میں وہ آپ نے آنے والے پانچ سال کا جو آداب ہے اس حوالے سے اس پر خطاب کریں گی ٹھیک ہے آسم آپ کا بہت شکریہ ڈیٹیلز کے لیے مناظر آپ کو دکھا رہے ہیں مسلمنگ نون کی نامزد وزیرالہ پنجاب مریم نواز اس وقت ایوان میں پہنچ گئی ہیں اور اس طریقے سن کا استقبال کیا گیا ہے اور انہوں نے ہاتھ اٹھا کر تمام ناروں کا جواب دیا ہے ہاتھ ہلا کر محبت کا جواب دیا ہے تخت لہور کا فیصلہ کچھ دیر بعد ہوگا دیکھنا یہ ہے کہ اس اہم تخت پہ کون براجمان ہوتا ہے نون لی کی مریم نواز اور سنی اتحاد کاؤنسل کے رانہ آفتاب آمنے سامنے ہیں پنجاب اسمبلی تین سو ستائیس عرقین پر مشتمل ہے نون لی کو دو سو چوبیس عرقین کے حمایت حاصل ہے جبکہ سنی اتحاد کاؤنسل کے پاس ایک سو تین عرقین ہے اور مریم نواز اس وقت ہاتھ ہلا کر ایوان میں جو نارے لگائے جا رہے ہیں مسلم اکنون کے حق میں ان کا جواب دے رہی ہیں ہنہ پرویز بٹ کو بھی ہم دیکھ سکتے ہیں یہ وہ گیلری ہے جہاں پر موجود ہے سپورٹرز اور مریم نواز کی پنجاب اسمبلی آمد پر ان کے حق میں نارے لگائے جا رہے ہیں نامزد وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز پنجاب اسمبلی پہنچ گئی ہیں مریم اور انگزیب صاحبہ بھی ان کے ہمراہ موجود ہیں اور مسلم اکنون کی جانب سے نامزد کیا گیا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے مریم نواز کو اسمبلی کے اس وقت مناظر ہم دکھا رہے ہیں آپ کو یہ ایوان کے اندر کے مناظر ہیں پنجاب اسمبلی میں قائد ایوان کا انتخاب آج ہو رہا ہے مسلم اکنون کی نامزد وزیر اعلیٰ مریم نواز اسمبلی پہنچ گئی ہیں اور مسلم اکنون کے حق میں مریم نواز کے حق میں نارے بھی لگائے جا رہے ہیں اور مریم اور انگزیب صاحبہ بھی یہاں پر موجود ہیں پنجاب اسمبلی کے اندرونی مناثر اور مریم نواز جو ہیں اپنی والدہ کی تصویر ہاتھوں میں تھامے ہوئے بیٹھی ہیں یہاں پر اور اب سے کچھ دیر بعد جو ہے ہم دیکھیں گے یہ کہ بقاعدہ طور پر جب یہاں آغاز ہو جائے گا ووٹنگ کا جو کہ اوپن رائے شماری ہے اس کے بعد انتہائی یہاں فیصلہ ہونے جا رہا ہے کہ تخت پنجاب پہ کون کرے گا راج کون اس پر براجمان ہوگا اور مسلمک نون ہمیں پنجاب اسمبلی میں کافی سٹرانگ نظر آ رہی ہے نون لی کو دو سو چوبیس عرقین کے حمایت حاصل ہے جبکہ سنی اتحاد کانسل کے پاس ایک سو تین عرقین ہیں اور قائد ایوان کے لیے ایک سو چیاسی عرقین کی اکثریت حاصل کرنا لازم ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ سنی اتحاد کانسل کا قرآن نکلے گا یا پھر نون لی کی مریم نواز جو ہے وہ ہمیں لیڈ کرتی ہوئی نظر آئیں گی تو پنجاب اسمبلی کے اندر کے یہ مناظر ہم دیکھ رہے ہیں مریم نواز مریم اورنگزیر صاحبہ اس کے علاوہ ہینا پرویزبٹ اور دیگر جو حمایت آفتہ ہیں نون لی کے عرقین اسمبلی وہ یہاں پر موجود ہیں اور مریم نواز جب یہاں پر پہنچی تو انہوں نے اپنی والدہ کی تصویر ہاتھوں میں تھامی ہوئی تھی اور اپنی والدہ کی تصویر کے ہمراہ وہ اب بیٹھی ہیں پنجاب اسمبلی کے اندر اور اب سے کچھ دیر کے بعد اطلاع تو یہی ہیں کہ بغیر کسی تاخیر کے اجلاس شروع ہو جائے گا کیونکہ ہم نے دیکھا کہ جب سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر کا انتخاب ہونا تھا تو سنی اتحاد کاؤنسل کے جو عرقین ہے عرقین پنجاب اسمبلی ہے سنی اتحاد کاؤنسل کے وہ تاخیر سے پہنچے تھے اور غالباً گیارہ بجے کا وقت دیا گیا تھا کہ گیارہ بجے ایوان کی کارروائی کا آغاز ہو جائے گا اوپن رائے شماری ہوگی جس کے بعد یہ پتا چل سکے گا کہ تخت پنجاب یعنی پنجاب کا وزیر اعلیٰ کون ہوگا اور ہات فیورٹ ہے مریم نواز مسلم اقنون کی جانب سے اور جتنے بھی مسلم اقنون کے حمایتی آفتہ گروپ سے ان کی جانب سے مریم نواز اس وقت موجود ہے ایوان کے اندر اور اپنی والدہ کی تصویر کلسوم نواز کی تصویر جو ہے وہ انہوں نے تھامی ہوئی تھی ہاتھوں میں اور یہ ہم آپ کو مناظر دکھا رہے ہیں کہ ایوان کے اندر گیلری سے مسلم اقنون کے حق میں نعرے لگائے جا رہے ہیں مریم نواز کے حق میں نعرے لگائے جا رہے ہیں اور نامزد وزیر اعلیٰ مریم نواز پہنچ چکی ہے اس وقت اسمبلی کے اندر یہ مریم نواز کی مرہوم والدہ کلسوم نواز کی تصویر ہے جو کہ مریم نواز نے بالکل اپنے فرنٹ پر رکھی ہوئی ہے اور اس تصویر کے ساتھ وہ پنجاب اسمبلی کے حوال میں بیٹھی ہوئی ہے جبکہ دوسری جانب رانہ سنولہ میڈیا سے گفتگو کرے پنجاب میں خدمت کے سب سے بڑے منصف پہ فائض ہونے جا رہی ہے اور یہ ایک تاریخی لمحہ جو ہے اسے وٹنس کرنے کے لیے جو ہے وہ ہم پنجاب میں خدمت کے سب سے بڑے منصف پہ فائض ہونے جا رہی ہے اور یہ ایک تاریخی لمحہ جو ہے اسے وٹنس کرنے کے لیے جو ہے وہ ہم یہاں پہ پہنچے ہیں اور ہمیں اس بات پہ فخر ہے کہ ہم اس تاریخی لمحہ کا حصہ ہیں مریم نواز کی جو سیاست ہوگی وہ عوام خدمت کی ہوگی یا کوئی مضاہمتی بیانیاں جو ماضی میں جس طرح ان کا ایک طریقہ سیاست تھا وہ بھی نظر آئے گا جی یہ ایک خدمت کا جو ہے وہ منصف ہے اور اس پہ ایک بڑی دخشیدہ مثال جو میاں شاہباز شریف صاحب نے پنجاب کے خادم کے طور پہ جو ہے وہ قائم کی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ انہی روایات کو جو روایات یہاں پہ میاں نواز شریف صاحب نے پنجاب کے وزیراعلا کے منصف پہ رہتے ہوئے جو ہے وہ قائم کی ہیں اس کے بعد ان روایات کو میاں شاہباز شریف صاحب نے آگے بڑھایا ہے انہی روایات کو مریم نواز شریف صاحبہ جو ہے وہ آگے بڑھائیں گی انشاءاللہ میرا خیال ہے کہ اس اسٹوریک ایونٹ جس کو وٹنس کرنے کے لیے کہ کیا آپ پر بطور مشیل مریم نواز شریف صاحبہ کے ساتھ خوائن کریں گے حکومت کو اور کس کیا آپ کے وزن ہے کہ یہ مریم نواز شریف صاحبہ جو پارٹی کو منظم کرنے کے دعوے مسلم لیگنون کر رہی ہے وہ پنجاب میں ایک محسن نکلی سویر سے زیادہ کام کر کے دکھائیں گے مرحل یہ میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی ریلمنس بنتی ہے مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ جب پنجاب کی منتخب وزیراعہ ہوں گی تو بیروکریسی جو ہے اس کے توابن نہ کرنے کی کوئی ایسی نہ کوئی اس سے پہلے مثال ہے اور نہ ہی ایسا ہوگا وہ انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ ایک میرٹ بیس جو ہے وہ کام کریں گی تو انشاءاللہ تعالی انہیں تمام طبقات کا جو ہے انہیں جو ہے وہ توابن حاصل رہے گا دیکھیں اس میں پنجاب میں سب سے بڑا چیلنج جو ہے سیاسی طور پہ تو یہ ہے کہ پنجاب میں جو سیاست ہے اوبرال پورے پاکستان میں اس میں جو جو بدتمیزی کا بدتہذیبی کا اور سیاسی اختلاف کو دشمنی کا رنگ دینے کا جو سلسلہ جو ہے وہ پچھلے چار پانچ سال سے جو ہے وہ جاری ہے جس کی وجہ سے پاکستان جو ہے وہ سیاسی ادم استحکام کا شکار ہے تو سب سے بڑا چیلنج تو سیاسی طور پہ یہ ہے کہ پاکستان کو سیاسی استحکام دیا جائے کیونکہ سیاسی استحکام ہی آگے جو ہے وہ ٹرانسفارم ہوگا آہ مواشی استحکام میں اور مواشی استحکام کے بغیر پاکستان جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکتا اور پنجاب جو ہے جو کہ سیسٹی فائی پرسنٹ اور پاکستان ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ایک بڑا حصہ ہے کہ وہ سیاسی طور پہ بھی پاکستان کو مستاقم کرے اور مواشی طور پہ بھی جو ہے وہ پاکستان کو مستاقم کرے یہ چیلنج جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کو بھی درپیش ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی لیڈرسپ کو بھی درپیش ہے اور مریم نواز صاحبہ ایس چیز مرسل پنجاب جو ہے اس میں اپنا ایک بنیادی کردار ادا کرتی ہے تو اب کیا گرمنٹ کی آپ کی پولیسی کیا ہوگی ابھی میاں صاحب اکبال کو گرفتار کرنے کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں پرڈکشن آرڈر جاری کریں گے کیا پولیسی ہے؟ دیکھیں یہ اس بارے میں تو آج جو نئی منتخب حکومت جو ہے وہ جب چار سنبھالے گی تو اس بارے میں جو ہے وہ فیصلے کرے گی یہ معاملہ یہ ہے کہ میں ذاتی طور پہ میں ذاتی طور پہ تو سمجھتا ہوں کہ ذیبنی الیکشن جو ہے وہ ان لوگوں کا حق ہے جو جنہوں نے وہاں پہ ان حلقوں میں جو ہے وہ میند کی خان کی زیر صدارت پنجاب اسمبلی کا اجلاس شروع ہو گیا ہے پنجاب اسمبلی کا اجلاس شروع ہو چکا ہے سپیکر پنجاب اسمبلی کی زیر صدارت اور اس وقت مناظر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں سپیکر ملک احمد خان کی زیر صدارت پنجاب اسمبلی کا اجلاس شروع ہو گیا اب سے کچھ دیر پہلے کہ یہ مناظر ہے جب مریم نواز پہنچی تھی ایوان میں اور اب فائنلی سپیکر پنجاب اسمبلی کی زیر صدارت پنجاب اسمبلی کا اہم ترین اجلاس شروع ہو گیا ہے گیارہ بجے کا وقت تھا اور اب یہ جو اجلاس ہے غالباً اکتالیس منٹ کی دیری کے بعد شروع ہو گیا ہے اور صدارت کر رہے ہیں سپیکر ملک احمد خان جن کی زیر صدارت پنجاب اسمبلی کا اجلاس شروع ہو گیا ہے اور وزارت اعلیٰ کا انتخابی دنگل آج سجے گا اور اوپن جو ہے یہ رائے شماری ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا کہ بے حیثیت رکھنے سبائی اسمبلی پنجاب میں اپنے فرائض و کارہائے منصبی امانداری اپنی انتہائی صلاحیت اور وفاداری کے ساتھ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور قانون اور اسمبلی کے قائد کے مطابق اور ہمیشہ پاکستان کی خود مختاری سالمیت استحکام یکجہتی اور خوشحالی کی خاطر انجام دوں گا کہ میں اسلامی نظریہ کو برقرار رکھنے کے لیے کہ میں اسلامی نظریہ کو برقرار رکھنے کے لیے کوشحال رہوں گا جو قیام پاکستان کی بنیاد ہے اور یہ کہ میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور کو برقرار رکھوں گا اور اس کا تحفظ اور دفاع کروں گا اور اس کا تحفظ اور دفاع کروں گا اللہ تعالیٰ میری مدد دورانمائی فرمائے اللہ تعالیٰ میری مدد دورانمائی فرمائے آمین حمیہ صاحب آپ تشریف رکھیں گے پہلے میں آپ کو ایک چھوٹی ضروری بات آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں اور یہ ہے جو ہمارے کے لئے ہاؤس آپ اس بات پر ٹرسٹ رکھیں کہ اس کسٹوڈین میں پورے آئل کے دونوں طرف کے حقوق کا اپنی آئینی ذمہ داری ایکارڈنگ ٹو می اوث ادا کروں گا سو سر میں ٹو آل آنریبل میمبرز ٹو آل آنریبل میمبرز میں صرف آپ کے سامنے آئین کا آرٹیکل ون تھرٹی یہ ہاؤس پروسیجر کے تابع ہے آئین کے تابع ہے ہم اس میں کوئی چیز انلیس وی ہم ان کو موطل کریں ان رولز کو اس کے علاوہ ہم کوئی کاروائی نہیں کر سکتے اور آئین کی بالا دستی انشور کرنے کا میں نے حلف اٹھایا ہے میں اپنے حلف کی پاسداری کروں گا اور میں اس کے لئے پاسداری کروں گا تو یہ آئین سے ہٹ کر کوئی دوسری بات نہیں ہوگی یہ آئین کا آرٹیکل ون تھرٹی سیز ون تھرٹی کا تین ہے which says that after the election of the speaker and deputy speaker the provincial assembly shall to the exclusion of any other business proceed to elect without debate proceed to elect without debate article 130 sub article 3 one of its members to be chief minister so there could nothing be said done uttered and allowed sir so میں آپ کے آج کی ایجنڈے کا دوسرا آئیٹم وزیر اللہ کا انتخاب ہے موزیز الرحکین آئین کے آرٹیکل 130 کے تحت وزیر اللہ کے انتخاب کے لئے آج کا دن مقرر کیا گیا ہے rules of procedure صوبائی assembly پنجاب 1997 کے رول 17 کے مطابق کاغذات نامزدگی انتخاب کے لئے مقررہ دن سے ایک دن پہلے یعنی شام 25 فروری 20-24 شام پانچ بجے تک سیکری assembly کے پاس جمع کرائے جانے تھے مقررہ وقت تک سیکری assembly کے پاس جمع کرائے جانے والے کاغذات نامزدگی کی تفصیل اس طرح ہے وزیر اللہ کے انتخاب کے لئے مقررہ وقت تک چھے کاغذات نامزدگی وصول ہوئے ان میں سے تین کاغذات نامزدگی کے ذریعے مدرمہ مریم نواز شریف صاحبہ رکن سبائی assembly pp 159 کو امیدوار برائے وزیر اللہ نامزد کیا گیا ہے ان کے تجویز کنندگان اور تائید کنندگان کی تفصیل درد زیل ہے جناب محمد عیوب خان pp 122 تجویز کنندہ اور میاں یاور زمان پی پی 190 تائید کنندہ جناب زیشان رفیق پی پی 51 تجویز کنندہ اور جناب خواجہ سلمان رفیق پی پی 153 تائید کنندہ جناب مجتبہ شجاو رحمان پی پی 148 تجویز کنندہ اور خواجہ عمران نظیر پی پی 150 تائید کنندہ تین کاغذات نامزدگی کے ذریعے جناب آفتاب احمد خان رکن سبائی اسمبلی پی پی 108 کو امیدوار برائے وزیر اللہ نامزد کیا گیا ہے ان کے تجویز کنندگان اور تائید کنندگان کی تفصیل درد زیل ہے جناب شہواز احمد پی پی 130 تجویز کنندہ جناب مشتاق احمد پی پی 26 تائید کنندہ جناب محمد مہین ادین ریاض پی پی 215 تجویز کنندہ اور محترمہ سائی مکول پی پی 260 تائید کنندہ جناب احمد خان پی پی 87 تجویز کنندہ اور محمد اجاز شفی پی پی 258 تائید کنندہ رولز آف پروسیجر سبائی اسمبلی پنجاب بابت 1997 اس سے پہلے کہ میں انتخاب کی کاروائی کے آغاز کا اعلان کروں میں سیکٹری اسمبلی سے کہوں گا کہ وہ انتخاب کے طریقہ کار کے بارے میں اوان کو اگاہ کریں سیکٹری اسمبلی بسم اللہ الرحمن الرحیم رولز آف پروسیجر سبائی اسمبلی پنجاب بابت 1997 کے گوشورہ دوم کے مطابق ووٹ ریکارڈ کروانے کی کاروائی کچھ اس طرح ہوگی جو ہی جناب سپیکر کاروائی کا باقاعدہ آغاز کریں گے تو پانچ منٹ کے لیے گھنٹیاں بجائی جائیں گی تاکہ جو معزز عراقین ایوان میں موجود نہیں ہیں وہ مین چیمبر میں تشریف لا سکیں جو ہی گھنٹی بجنا بند ہوگی لابیوں کے تمام دروازے لاک کر دیے جائیں گے اور جب تک ووٹنگ مکمل نہیں ہو جاتی کسی معزز رکن یا عملے کے کسی شخص کو اندر آنے یا باہر جانے کی اجازت نہیں ہوگی پھر جناب سپیکر اعلان کریں گے کہ جو معزز عراقین محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کے حق میں ووٹ دینا چاہتے ہیں وہ کتار میں جناب سپیکر کے دائیں جانب والی لابی کے دروازے سے گزریں اور جو معزز عراقین جناب آفتاب احمد خان صاحب کے حق میں ووٹ دینا چاہتے ہیں وہ کتار میں جناب سپیکر کے بائیں جانب والی لابی کے دروازے سے گزریں دونوں دروازوں پر شمار کنندہ ٹیلرز کھڑے ہیں جو ان کے ووٹ کا اندراج کریں گے ووٹ کا اندراج کروانے کے لیے ہر معزز رکن اپنا ڈوین نمبر پکارے گا ڈوین نمبر کے سلسلے میں وضاحت یہ ہے کہ جنرل نشستوں سے منتخب ہونے والے عراقین کا پی پی نمبر ہی ان کا ڈوین نمبر ہوگا جبکہ مخصوص نشستوں پر منتخب ہونے والے عراقین کا ڈبلیو یا این ایم نمبر جو انہیں سیکریٹیریٹ حرف سے پہلے ہی الارٹ کیا جا چکا ہے ان کا ڈوین نمبر ہوگا شمار کنندہ ڈوین لسٹ میں ان کے نام پر نشان لگانے سے پہلے ہر معزز رکن کا نام پکارے گا ہر معزز رکن اس عمر کا اتمنان کرنے کے بعد کہ ان کے ووٹ کا اندراج ہو چکا ہے لوبی میں چلے جائیں گے اور ووٹنگ مکمل ہونے تک وہ دوبارہ ہاؤس میں نہیں آئیں گے ووٹ کا اندراج مکمل ہونے کے بعد دویین لسٹوں سے ووٹوں کی گنتی کی جائے گی پھر دو منٹ تک دوبارہ گھنٹی بجائی جائے گی تاکہ معزز عراقین لوبی سے اپنی اپنی نشستوں پر تشریف لے آئیں گھنٹی بند ہونے کے بعد جناب سپیکر ووٹنگ کے نتیجے کا اعلان فرمائیں گے امید واران اپنے پولنگ ایجنٹ مقرر کر سکتے ہیں اور ٹیلر سے ڈویین لسٹ حاصل کر سکتے ہیں شکریہ اب ہم انتخابی کاروائی کا بقاعدہ آغاز کرتے ہیں پانچ منٹ کے لیے گھنٹیاں بجائی جائیں پانچ منٹ کے لیے گھنٹیاں بجائی جائیں میں اگر آپ تشریف رکھیں میں ایک سیکن ارز کروں آپ مجھے میں اجازت تو دیں اجازت تو دیں میں آپ کی بات دیکھیں پوائنٹ آف آرڈر ایک ایسی چیز ہوتی ہے جب اگر کبھی رولز میں کوئی اسمبلی کی کاروائی پروسیجر کے مطابق نہ چل رہی ہو تو کوئی موزز رکن اٹھ کے کہہ دیتے ہیں کہ جناب ایک سیکنڈ آپ ایسے نہ کریں اس کو آرڈر نہیں رکھیں میری آپ سے درخواست دیں میں آپ سے صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے آپ سے بات کر شروع کرنے سے پہلے آئین کی آرٹیکل ون تریٹی تری پڑی اور میری سن تو لیں 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 بھائی سن تو لیں آپ میں انتخابی عمل کی کاروائی کے لیے گھنٹیاں بجائی جائیں پریز رانا صاحب آپ جیسے دیکھیں میں میں آپ سے کہوں میری سن تو لیں میری سن لیں میں اونریابل میمبر سے درخواست کروں گا کہ آپ اپنی لشستوں پر تشریف رکھیں میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں رانا صاحب آپ دیکھیں میں میں آج ہم بول سکتے ہی نہیں ہم بول سکتے ہی نہیں آپ کا کوئی ایک لفظ ریکارڈ ہو سکتے ہی نہیں میں آئین سے ہٹ کر کاروائی سر کیسے چلا دو دیکھیں میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آج الیکشن ہے آئین مجھے یہ کہتا ہے کہ دیکھیں میری بات سنیں ٹھہریں میں آپ میں سے میاں صاحب اور رانا صاحب آپ پلیز چیئر کو اپروچ کر لیں یہ آجائیں اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے تو آپ آجائیں اگر کوئی ایڈنسٹریٹیو مسئلہ ہے کیونکہ آپ کا لفظ بھی ریکارڈ نہیں ہو سکتا آپ یہاں جائیں تشریف لائیں دیکھیں میعہ صاحب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کا کوئی بھی لفظ ایک سنگل ورڈ کاروائی کا حصہ نہیں ہو سکتا اس لئے میں رانہ صاحب آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ چیئر کو اپروچ کر لیں آپ دیکھیں رانہ صاحب میری یہ گیلریز میں آرڈر مینٹین رکھے یہ گیلریز میں آرڈر مینٹین رکھے سپیکر ملک احمد خان کی زیر صدارت پنجاب اسمبلی کا اجلاس اس وقت جاری ہے اپوزیشن بوئی کورٹ کر چکی ہے اور ایوان سے بہا جاتی ہی ہمیں نظر آ رہی ہے سپیکر ملک احمد خان کی زیر صدارت قائد ایوان جو انتخاب ہے اس کے حوالے سے ہم دکھا رہے تھے آپ کو کہ کاروائی جاری ہے اور تخت پنجاب کس کا ہوگا یہ ایک اہم سوال ہے اور ووٹنگ کے حوالے سے ابھی انسٹرکشن دی ہی جا رہی تھی کہ سننے رکھیں جو ہیں انہوں نے شوٹ شرابہ کیا اور پھر ایوان سے وہ ہمیں جاتے ہوئے نظر آئے سپیکر ملک احمد خان کی زیر صدارت پنجاب اسمبلی کا انتہائی اہم اجلاس جاری ہے اور سننے اتحاد کاؤنسل کے رکھین ایوان سے اٹھ کر چلے گئے ہیں ان کی جانب سے شوٹ شراب ابھی کیا گیا بلکل یہ بڑا اہم اجلاس ہے اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ نامزد وزیر علیہ پنجاب مریم نواز صاحب ابھی یہاں پر موجود ہیں مریم اورنگ زیب صاحب ابھی یہاں پر موجود ہیں تو اس ٹرین پوری شو کی ہے آج مسلم لیگ نواز نے اور ان کی اتحادی جماعت وں چکے ہیں ان کی جانب سے سپیکر سے اجازت لینی چاہی تھی کہ وہ کچھ بات کرنا چاہ رہے تھے لیکن سپیکر کی جانب سے کہا گیا کہ آج ایوان میں کاروائی ہونی ہے قائد ایوان کا انتخاب ہونا ہے تو اس سے پہلے کوئی بات ریکارڈ ہو ہی نہیں سکتی تو کوشش کر رہے ہیں ملک احمد خان ان کی زیر صدارت پنجاب اسمبلی کا یہ اجلاس جاری ہے کہ کسی طریقے سے ہاؤس کو اچھی طریقے سے چلایا جا سکے لیکن سنی اتحاد کاؤنسل کے جو ارکان تھے ایک سو تین جن کی تعداد جن کی سٹرنڈ بنتی ہے وہ اب ایوان سے واک آؤٹ کر گئے ہیں تو عموماً مہک یہی ہوتا ہے کہ جب دیگر جو جماعتیں ہوتی ہیں جیسے مثال کے دور پہ اگر ہم آپوزیشن کی بات کریں آپوزیشن جماعتیں بھی تو ظاہر ہے یہ سنی اتحاد کاؤنسل کے ارکان ہیں یہ اجلاس سے واک آؤٹ کر کے گئے ہیں تو ان کو منانے کی کوشش کی جاتی ہے ان کو واپس لے کر آیا جاتا ہے اجلاس میں تو یقیناً سپیکر کی جانب سے کوئی کوشش کی جائے گی کچھ لوگوں کو بھیجا جائے گا مسلم نواز کی جانب سے ہی جو ان سے بات چیت کریں گے جو مداقرات کریں گے اور پھر سنی اتحاد کاؤنسل کے ارکان ایوان میں واپس لوٹن گے تو اس کے بعد ہی یہ پھر کاروائی شروع ہوگی لیکن ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا کہ کیا اسٹریٹیجی اپنائی جاتی ہے سپیکر کے جانب سے اندہ مین ٹائم ہم دیکھ رہے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ جن کا آج قائد ایوان کا انتخاب ہونا ہے وہ یہاں پر بیٹھی ہیں اور پہلی خاتون وزیر اعلیٰ پنجاب ہوں گی یہ بہت بڑا ادائے اور یہ یہ تاریخ بھی اس کو کہا جا سکتا ہے کہ تاریخ رقم ہو رہی ہے کہ اتنا بڑا صوبہ پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ پنجاب جہاں پہ خاتون وزیر اعلیٰ پنجاب نامزد ہو رہی ہے خاتون وزیر اعلیٰ پنجاب اب اس صوبے کی کمان سمال لیں گی ہمارے ساتھ اباس نکوی نے ہمیں جوائن کر لیا انجاب کے انتخاب کے لیے اڈاپ کیا جاتا ہے اس کا بتانا شوق کیا تو اس ران جو ہے جو اپوزیشن نراکین ہے انہوں نے ران افتاب نے پوائنٹ آف اوڈر پر بات کرنے کی جس سٹیکر ان کو روکنے کوشش کے ان کو کہا بھی کہ آپ پروسیزر کا حصہ بنے لیکن اپوزیشن جو ہے اس وقت دیوان میں موجود ہے اور جو وزیل کے انتخاب ہے اس کے حوالے سے پروسیزر جاری گئے اور سٹیکر نے پانچ منٹ کے لیے گینڈیا بجانے کا حکم دیا یہ بتائیں باس تھوڑا سا واضح کر دیجئے گا کہ اب چونکہ سنی اتحاد کانسل کے ارکان تو یہاں سے چلے گئے ہیں تو کیا جب تک وہ ایوان میں واپس نہیں آجاتے تو یہ پروسیجر جاری رہے گا یا پھر یہ ختم ہو جائے جب تک وہ واپس نہیں آجاتے جی دیکھیں اگر سنی اتحاد کانسل پر جو دروازہ ہے ادھر سے باہر جائیں جب کہ اپوزیشن کے ارکین وہ نوز والی سائی سے باہر جائیں گے اور ان کے سران بھی کاؤنٹنگ کی جاتی ہے تو سپیکر نے تمام سرسی پہلے ہی واضح کہ بھی تھی جس کے بعد جو اپوزیشن ارکین ہے وہ اپنے بینکیز پر کھڑے بات کریں جس پہلے بات کریں ملک احمد خان جس کے بعد وہ ایوان سے مقابل در بہت آگر پروسیڈر جو ہے اور اگر اپوزیشن ایوان کے اندر نہیں آتی تو مقابلہ رہے گا اور ویسے بھی اگر نمبری بات کی جائے تو پنجاب اسمبلی میں نون لیگ اور کیونکہ اگر ان کے پاس ایوان کے اندر ایک سو تین کے قریب نمبر آج کے وقت موجود ہیں تو دو اکثریت نون لیگ موجود اور بھاری منگیٹ سے اپنے کچھ دیر میں وزیرا پنجاب نام تر ہو جائے ٹھیک ہے اب آس نکوی ہم موجود ہیں سیچویشن سے مطالق ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے ہیں اور سنی اتحاد کانسل کے جو ارکین ہیں وہ ایوان سے باہر چلے گئے ہیں انہوں نے ایوان سے واک آؤٹ کیا ہے اور سنی اتحاد کانسل کے ارکین نے شور شرابہ بھی کیا ہے لیکن اس میں جو ایک بدلتی ہوئی بڑی ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ سپیکر نے گھنٹیاں بجانے کا حکم سپیکر نے یہ کاروائی کا آغاز کیا تھا گھنٹیاں بجانے کا حکم دیا تھا اور جب رانہ آفتاب نے بولنے کی اجازت مانگی تو سپیکر نے انتخاب کامل شروع کروا دیا تھا آج پوائنٹ آف آرڈر پر کوئی بات نہیں ہو سکتی سپیکر پنجاب اسمبلی کی جانب سے ایسی جو ہیں وہ ریمارکس بھی سامنے آئے تھے آج صرف الیکشن کا دن ہے سپیکر پنجاب اسمبلی کا ایسا کہنا بھی تھا پنجاب اسمبلی میں سنی اتحاد کاؤنسل کے راکین نے شور شرابہ کیا اور ایوان سے ووک اٹھ کر گئے آج انتہائی اہم دن ہے پنجاب اسمبلی کے لیے بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ پورے پنجاب کے لیے تو غلط نہیں ہوگا کیونکہ تخت پنجاب کس کا ہے یہ ایک اہم سوال تھا اور نون لی کی نامزد تھی مریم نواز اور سنی اتحاد کاؤنسل کے رانہ آفتاب عام سامنے تھے پنجاب اسمبلی تین سو ستائیس عراقین پر مشتمل ہے نون لی کو دو سو چوبیس عراقین کے حمایت حاصل ہے اور سنی اتحاد کاؤنسل کے پاس ایک سو تین عراقین ہے اگر اس نمبر گیم میں دیکھا جائے تو مسلم اکنون جو ہے وہ ہمیں آگے نظر آ رہی ہے قائد ایوان کے حوالے سے اگر بات کریں جو وہ نمبر آپ نے پورے کرنے ہوتے ہیں اس میں ایک سو چیاسی عراقین کی اکثریت حاصل کرنا لازم ہوتا ہے اور اسی لیے آج ہم نے دیکھا کہ انتہائی اہم اجلاس پنجاب اسمبلی کا آج ہونے جا رہا ہے اور بلکہ شروع ہو چکا ہے اور اس میں جو ایک چیز دیکھی گئی جو ایک ڈیویلپمنٹ دیکھی گئی وہ یہ کہ گھنٹیا بجا دی گئی ہیں اور پانچ میرے تک گھنٹیا بجائی جائیں گی اور اس کے بعد فوات اوپن رائے شماری ہوگی بلکل آپ نے بڑا تفصیل سے بتایا کہ کیا آج کاروائی ہونی ہے تو رانہ افتاب نے جو نامزد وزیراعلا پنجاب کا چناؤ لڑنا ہے ان کو سنی اتحاد کانسل کی جانب سے انہوں نے جب سپیکر بتا رہے تھے پروسیجر سارا بتا رہے تھے کہ کیسے آپ نے یہ ووٹنگ کامل آگے چلے گا تو رانہ افتاب صاحب نے پوائنٹ آف آرڈر پر بات کرنا چاہی تھی لیکن ان کو روک دیا گیا تھا سپیکر کی جانب سے انہوں نے کہا کہ آپ آج کے اجلاس میں بول نہیں سکتے ہیں آج کے اجلاس میں صرف ایک نکاتی ایجنڈا ہے جو آج کا اجلاس ہے اور وہ ہے وزیراعلا پنجاب کا جا سکتا لیکن انہوں نے کہا کہ آج مجھے بات کرنی ہے تو جب سپیکر کی جانب سے ان کو اجازت نہیں ملی تو سنی اتحاد کاؤنسل کے جو اراکین ہیں وہ اجلاس سے واک آؤٹ کر گئے ہیں تو یہ سوال بھی ہم نے کیا تھا اپنے نمائن دیا باس نقوی سے انتخاب کے اوپر کوئی کاروائی اس سے موقوف ہوتی بھی نظر آئے گی تو اب باس ہمیں بتا رہے تھے کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا یہ اجلاس چلتا رہے گا اور آج مریم نواز صاحبہ کا انتخاب ہو جانا ہے چونکہ آپ جس سنہ بتا رہی تھی کہ دو سو چوبیس کی سٹرنٹ آج شوکی ہے پاکستان مسلم لیگ نواز نے اور ان کے اتحادی جماعتوں نے لیکن تین سو چوبیس ارکان آج اجلاس میں موجود ہیں ایک سو تین کی سٹرنٹ شوکی ہے سنی اتحاد کاؤنسل نے اور ایک سو چھاسی کا وہ میجیکل نمبر ہے ایک سو چھاسی ارکان اگر اپنی سٹرنٹ شوکر دیتی ہیں ایک سو چھاسی ووٹ پڑ جاتے ہیں مریم نواز صاحبہ کو تو پھر وہ بہ آسانی وزیر علیہ پنجاب منتخب ہو جائیں گی قائد ایوان آج منتخب ہو جائیں گی یہاں شامل کر آیا جاتا ہے اجلاس میں تو اب یقینا سپیکر کی جانب سے آیا جاتا ہے اجلاس میں تو اب یقینا سپیکر کی جانب سے کوئی کوشش کی جائے گی کچھ لوگوں کو بھیجا جائے گا مسلم نواز کی جانب سے ہی جو ان سے بات چیت کریں گے جو مذاکرات کریں گے اور پھر سنی اتحاد کاؤنسل کے ایرکان ایوان میں واپس لوٹیں گے تو اس کے بعد ہی یہ پھر کاروائی شروع ہوگی لیکن ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا کہ کیا اسٹریٹیجی اپنائی جاتی ہے سپیکر کے جانب سے اندہ مین ٹائم ہم دیکھ رہے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ یہاں پر جن کا آج قائد ایوان کا انتخاب ہونا ہے وہ یہاں پر بیٹھی ہیں اور پہلی خاتون وزیر علیہ پنجاب ہوں گی یہ بہت بڑا ادہ ہے اور یہ تاریخ بھی اس کو کہا جا سکتا ہے کہ تاریخ رقم ہو رہی ہے کہ اتنا بڑا صوبہ پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ پنجاب جہاں پہ ایک خاتون وزیر علیہ پنجاب نامزد ہو رہی ہے خاتون وزیر علیہ پنجاب اب اس صوبے کی کمان سمالیں گی ہمارے ساتھ اباس نقوی نے جوائن کر لیا اباس آپ کے پاس کیا ڈیٹیلز ہیں نہیں کی جس پہ اپوزیشن کی جانب سے شو ڈالا گیا جس پہ سکر کا یہ کہنا تھا کہ تمام طریقے کار بتایا جا چکا ہے وزیالہ کے باس تھوڑا سا واضح کر دیجئے گا کہ اب چونکہ سنی تیاد کانسل کے ارکان تو یہاں سے چلے گئے ہیں تو کیا جب تک وہ ایوان میں واپس نہیں آجاتے تو یہ پروسیجر جاری رہے گا یا پھر یہ ختم ہو جائے جب تک وہ واپس نہیں آجاتے جی دیکھیں اگر ادھر سے باہر جائیں جب کہ اپوزیشن کے ارکین وہ نوز والی سائی سے باہر جائیں گے اور اس کے بعد وہ واپس دوبارہ ایوان کے اندر پہلے ہی واضح کر دی تھی جس کے بعد جو اپوزیشن ارکین وہ اپنے بینکیز پر کھڑے ہو گئے تھے اور ان کا یہ کہہ بات کریں گے جس پہلے بات کرنے نہیں ملک احمد خواہ جس کے بعد وہ ایوان سے مکمل دوبارہ واقع کر جائیں اگر پروسیڈر جو ہے کہ چھتا رہے گا اور اگر اپوزیشن ایوان کے اندر نہیں آتی تو ون سائیڈ مقابلہ رہے گا اور ویسے بھی اگر نمبریں کی بات کی جائے تو پنجاب اسمبلی میں اس وقت نون لیگ اور اس کے ساتھیوں کو ملا کر دو سو پچیس کے قریب موجود ہے اور مریم نواز نظر آرہ واضح نواز موجود موجود سیچویشن سے مطالق ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے ہیں اور سنی اتحاد کانسل کے جو ارکین ہیں وہ ایوان سے باہر چلے گئے ہیں انہوں نے ایوان سے واک آٹ کیا ہے لیکن اس میں جو ایک بدلتی ہوئی بڑی ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ سپیکر نے گھنٹیاں بجانے کا حکم دے دیا ہے اور اب باس بھی ہمیں یہ بتا تھے کہ ون سائیڈ جو یہ پروسیس ہے اس کا آغاز شروع ہو جائے گا کیونکہ تمام قوانین جو آئین جس کے مطابق ایوان کو چلائے جاتا ہے وہ واضح کرنے کے بعد سپیکر نے کارروائی کا آغاز کیا تھا گھنٹیاں بجانے کا اجازت مانگی تو سپیکر نے انتخاب کامل شروع کروا دیا تھا آج پوائنٹ آف آرڈر پر کوئی بات نہیں ہو سکتی سپیکر پنجاب اسمبلی کی جانب سے آج صرف الیکشن کا دن ہے سپیکر پنجاب اسمبلی کا ایسا کہنا بھی تھا پنجاب اسمبلی میں سنی اتحاد کانسل کے ارکین نے شور شرابہ کیا اور ایوان سے واک اٹھ کر گئے آج انتہائی اہم دن ہے پنجاب اسمبلی کے لیے بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ پورے پنجاب کے لیے تو غلط نہیں ہوگا کیونکہ تخت پنجاب کس کا ہے یہ ایک اہم سوال تھا اور نون لی کی نامزد تھی مریم نواز اور سنی اتحاد کانسل کے ارکین ہیں انہوں نے پہلے بات کرنے کی اجازت مانگی جو کہ سپیکر کی طرف سے اجازت نہیں دی گئی رانہ افتاب صاحب کو اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ سنی اتحاد کانسل کے ارکین جو ہے انہوں نے پہلے شور شرابہ کیا اور پھر ووک آؤٹ کیا اور اب جو ہے ایک کمیٹی بنائی گئی ہے جو کہ سنی اتحاد کانسل کے جو ارکین ہے جو میمبران ہے ان کے پنجاب اسمبلی میں ان کو منانے کی ان سے بات کرنے کی کوشش کرے گا بلکل مریم نواز کو وزیراعلا بننے کے لیے پنجاب میں عددی برطری حاصل ہے اور پروسیجر بھی آپ کو بتا دیں کہ پانچ منٹ کے لیے گھنٹیاں بجائے جائیں گے ارکان کی آمد کے بعد اسمبلی کے دروازے بھی بند کر دیے جائیں گے جس کے بعد ووٹنگ شروع ہوگی سپیکر کے دائیں اور بائیں جانب دروازوں پر شمار کنندہ موجود ہوں گے ووٹنگ مکمل ہونے تک ارکان لوبی میں موجود رہیں گے اور ابھی اپوزیشن تو جو سنی تیات کانسل کے ارکان ہیں وہ باہر جا چکے ہیں اور اس کے ساتھ جو امیدوار ہیں وہ اپنے پولنگ ایجنٹ بھی مقرر کر سکتے ہیں تو یہ پروسیس شروع ہو چکا ہے مریم نواز جن کو عددی برطری حاصل ہے آج جب وہ اسمبلی تشریف لائیں تو ان کے ہاتھ میں ان کی والدہ کا پورٹریٹ تھا بیگم کلسوم نواز مرہومہ کا وہ اس پورٹریٹ کے ساتھ یہاں پر آج آئیں تھی اور نمائندہ خصوصی آسم نصیر ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کر لیتے ہیں کہ اس وقت تازہ ترین صورتحال وہ کیا دیکھ رہے ہیں آسم صاحب پنجاب اسمبلی کا اجلاس شروع ہو چکا ہے مریم نواز کو آج قائد ایوان منتخب ہونا ہے کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں آپ اس وقت اسمبلی میں مائک دیا جائے جس پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان نے بقائدہ طور پر کہا آج آوان کی کاروائی ہے وہ صرف وزیر اللہ کا انتخاب ہے پوائنٹ آف آرڈر پر باہن میں موقع دیا جائے گا پہلے ہمیں کاروائی مکمل کر لینی چاہیے جس پر اپولیشن وہ بیٹی وہ تشکیل دی جس میں چھے افراد جو پنجاب سمبلی ہیں جن میں طاہر خلیر سندو سمیولہ خان عمران عزیر علی حیدر گرانی سوہیر شوکر برٹ اور سلمان عفی انہیں فوجی طور پر باہر دے جا کہ آپ اپولیشن کو مناقل آئیں اور تاکہ جو وزیر اللہ کا انتخاب ہے قائد عیوان کا انتخاب ہے اس میں مکمل کیا جائے اور اس میں جو انتخاب عمل ہے اسے شروع کیا جائے اس میں انتخاب عمل میں ہم اپنے ناظرین کو بتاتے چلیں کہ جیسے ہی اگر رفوزشن آ جاتی ہے اور اس میں اگر اپنا وہ رفتہ نظر دینے کے بعد اس انتخاب کو شروع کراتے ہیں تو اس میں پانچ منٹ کے لیے گھنٹیا بجائی جائیں گی اور گھنٹیا بجانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی بھی رکن جو کہ عیوان کی اندر موجود نہیں ہے وہ اندر عیوان میں آ جائے اور اس کے بعد دونوں جانب سے آپ ہمیں اپدیت کر رہے تھے اباس نقوی نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے ان سے بھی مزید بات کرتے ان سے جانتے کہ ان کے پاس کیا ڈیٹیلز ہے جی اباس بتائی گا جی دیکھئے پجاب سمجھ جو اس وقت جاری ہے سپیکر کی جانب سے پانچ منٹ کے لیے گھنٹیا بجانے کا پروسیجر جو کہا گیا جو بھی لوگ اندر ہوں گے پانچ منٹ کے لیے گھنٹیا بجائی گئیں تو اس کے بعد کوئی بندہ اندر نہیں ہو سکے گا اور اگر اپوزیشن اندر نہیں آتی تو مقابلہ ہوگا اور مریم نواز جو پہلی ایمان کے اندر موجود ہیں وہ منتخب ہو جائیں گی تو اس وقت سپیکر کی جانب سے کوشش کی جاری ہے مریم نواز نے سپیکر سے گزارش کی تھی کہ جو اپوزیشن ہے اس کو اس پورے سسٹم کا انتخابات اور اس کا حصہ بنائے جائے سپیکر نے مریم نواز کی اس گفتگو کو حصہ بنانے سے منع کر دی ہے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ آپ کا جسٹر ہے لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں اگر اپوزیشن نہیں آتی تو اگر اپوزیشن کروانا پڑے گا کیونکہ آج ایوان کے ایجنڈے کے اوپر صرف ون پر ایجنڈا ہے لیکن اپوزیشن بار بار یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں پوائنٹ آف ایجنڈے پر بات کرنی ہے اور جب ایوان چینا تھا کہ آج پوائنٹ آف ایجنڈر پر کسی بھی بات نہیں ہو سکتی بہتر یہ ہے کہ آج صرف وزیل پنجاب کا انتخاب لڑیں اگر وزیل پنجاب کا انتخاب ہو جاتا ہے اس کے بعد میں آپ کو بات کرنے کا انتخاب نہیں ہوتا جس کے بعد اپوزیشن ایوان میں نہیں آئی اور اس کو منانے کے لئے جو کمیٹی بنائی ہے سپیکر نے وہ ان کو منانے کے لئے گئی ہوئی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا نکلتے صورتحال کیا پوزیشن ایوان میں آتی ہے اور آج انتخاب کا حصہ بنتی ہے یا ونس ایڈر طور پہ ہی جو حکومتی ارہقین ہے جن کی بہت تعداد اس وقت ایوان کے امدر موجود ہیں وہ مریم نواز کو جاب منتخب کر دیتے ہیں جی اور عباس آپ کیا سمجھتے ہیں تاہر خلیل سندو کی سربراہی میں سلمان رفیق صاحب کی قیادت میں یہ دو ارکان یہ ہیں اور تقریباً چھے رکنی کمیٹی بنائی گئی ہے آپ تو اجلاسوں کو کور بھی کرتے رہے ہیں آپ بتائیے گا کہ آپ پوزیشن کا موڈ دیکھ کے کیا لگ رہے ہیں سلمان رفیق صاحب تاہیر خلیل صاحب اور ان کے ساتھ دیگر چار ارکان ایوان کے باہر ہوگا وہ ایوان کے باہر رہے گا اور اس کے بعد دو منٹ کا ٹائم دیا جائے گا اور دو منٹ کے بعد جو ہے اگر اپوزیشن ارکین اندر آ جاتے ہیں تو حکومتی ارکین کو آئید والی گیٹ سے گزارا جائے گا اور اپوزیشن ارکین کو نوز والی گیٹ سے گزارا جائے آسیم نصیر جو ہیں انہوں نے ہمیں جوائن کر لیا ان سے ہم بات کرتے ہیں آسیم نصیر ہمارے ساتھ موجود آسیم آپ بھی بڑی تفصیل سے ہمیں بتا رہے تھے پروسیس کے پروسیجر کیا ایڈاپ کیا جائے گا رائش اماری کے لیے دیکھیں یہ جو اس کا پروسیس ہے یہ ہے جب اس کا انڈھاب ہوتا ہے جو فینڈ ہوگا یا انہیں جو دونوں جانب کے امیدوار ہیں ان کو ایک ایک گیلری ایلورٹ کر دی جائے جو رائٹ اگر ہم بتانا شروع کریں تو رائٹ سائٹ پہ ہوگا اس میں حکومتی بنچز کو جگہ دی جاتی ہے اور رائٹ سائٹ پہ مریم نواز ایک سائٹ پر ہوں گی ان کے تمام جو ووٹرز ہیں جو نومتخب ارقین پنجاب سمجھ ہیں وہ اس طرف آئیں گے اور ایک گیٹ سے داخل ہوں گے جہاں پر ایک گیلری میں آگر بیٹھ جائیں گے پھر ان کی حتمی کانٹنگ کی جائے گی اسی طرح جو دوسرے امید بار ہے وزیرا اللہ کے رانہ آف ساب ان کے جو اور ان کے جو ووٹر ہیں نومتخب ارقین سمجھ دوسری سائٹ پر آئیں گے اور ایک گیٹ سے انٹر ہوں گے وہاں سے اپنی حاضری سائن کرتے جائیں گے اور ان کی کانٹنگ ہوتی جائے گی پھر وہ دوسری اس میں ہر ایک کو پتا چاہ رہا ہوا کہ کون کس کے ساتھ ہے ہم یہ کہ اسی طرح کی یہاں پر آئی فلورنگ نہیں ہو سکتی تو یہ اس چیز کو مدد نظر رکھتے ہو گے کبھی امکان ہے کہ دوسری پہلے کہا جا رہا تھا کہ مسلم نون نون اور ان کے اتحادی ہیں آج دو مزید نومتخم ارقین نے ہلفی ہے جو کہ مسلم نون اور ان کے اتحادیوں میں کامل ہیں تو اس طرح ان کی تعداد دوستو تائیس کا جانے کا سوی امکان ہے کہ تعداد دوستو تائیس ان کی حتمی ہے کہ دوستو تائیس انہیں وول مل سکتے ہیں اگر تو ووٹنگ کا عمل اس طرح ہوگا اور اب دیکھنا یہ ہے کہ جب انتخاب کا عمل شروع ہوتا ہے تو اس کے بعد لیٹر صورتحال یہ ہے کہ حکومتی ارقین اپوزیشن کو منا کر واپس لے آئی ہے اچھا اپوزیشن وہ واپس ایمان کے اندر داخل ہو رہی ہے اور سنی اطاعت کونسل ارقین تھے انہوں نے اپنا واک آؤٹ جو تھا وہ ختم کر دیا اور وہ اب ایمان میں واپس ان کے ارقین آ رہے ہیں تو اب اپوزیشن کی طرح سے تکریب کی جائے گی یہاں وہ اپنا جو نکتہ نظر ہے وہ پیش کریں گے جس میں کبھی امکان یہی ہے کہ ان کی مقصود نشستوں کے حوالے سے اس وقت ابحام ہے اس پر وہ ایمان کے اندر اس اپنا کاروری کا حصہ بنوائیں گے اسے اتجاد کریں گے کہ ہمیں مقصود خواتین کی جو نشستے ہیں اور اقلیتوں کی نشستے ہیں وہ انوٹ کیجئے اور جہاں اس کے علاوہ اگر انتخابی عمل کے اوپر ان کوئی شکریہ سبھات ہوں اپوزیشن اس وقت ایمان کے اندر آ چکی ہے اور ان کے جو ارقین ہیں وہ بیچس پر بیٹھے ہیں تو اب سے کچھ دیر میں اپوزیشن کو بولنے کا موقع دیا جائے گا اور اس کے بعد جو انتخاب کا عمل ہے کیونکہ قریب میکسیم بھی بیس پندرہ سے بیس منٹ سے زیادہ اس میں ٹائم نہیں لگے گا کیونکہ اس میں بوکنگ ویسے تو ہونی نہیں ہے صرف ایک ایک آسیم ساتھ رہیگا اب سنی اتحاد کاؤنسل کے ارقین ایوان میں واپس آگئے آپ کے پاس کیا ڈیٹیل ہے سنی اتحاد کاؤنسل کے ارقین منانے سے گئے تھے وہ ان کو لیا دل اس کے بعد وہ دوبارہ ایوان سے واپس چلے گئے ہیں دوبارہ انہوں نے بائیک ارقین واپس گئے ہیں اس کے بعد سپیکر کیا کہتے ہیں کیونکہ سپیکر نے جو کمیٹی بنائی تھی وہ ان کو منانے میں تو کہانی اب ہوگ گئی تھی اور وہ واپس بھی اپوزیشن کے سنی اتحاد مصل کے ارقین لیکن ایک پھر ایوان میں آ کر دوبارہ واپس ایوان سے باہر کانسل کی ارقین کو منانے کیلئے انہوں نے ان کو منایا اور سنی اتحاد کانسل کے کچھ ارقین آئے اور پھر کچھ ہی سیکنڈ کے بعد واپس چلے گئے تو اب دیکھنا یہ ہے کہ سپیکر کی جانب سے جو ہے وہ کیا احکامات جاری ہوتے ہیں آیا کہ دروازہ بند کر کے جو ہے وہ انتخاب کا عمل شروع کروا جائے یا پھر فواد اس کو آگے مزید جو ہے وہ ڈیلیگ کیا جا سکتا ہے یہ سپیکر کی جانب سے کیا احکامات دی جاتے ہیں تو یہ آج کے دن کی اہام ترین کاروائی پنجاب اسمبلی کی یہ پنجاب اسمبلی کے نئے قائدے ایوان کا انتخاب جو ہے وہ ہونا ہے اور ایک جانب آفتاب بھی گو کہ سنی اتحاد کاؤنسل کو کچھ کم حمایت حاصل ہے اس ایوان میں اور مسلم اقنون جو ہے وہ ہمیں نمبر گیم میں آگے نسل لیکن رانہ آفتاب نے گفتگو کی تھی انہوں نے کہا کہ ہم سرپرائز دے سکتے ہیں تو اب سرپرائز دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے اس کا فیصلہ تو جب رائے شماری کا حصہ جو بوٹنگ کا کاؤنٹ آئے گا تو اس کے بعد ہمیں پتہ چلے گا لیکن سپیکر پنجاب اسمبلی کی زیر صدارت ملک احمد خان کی زیر صدارت پنجاب اسمبلی کا اجلاس جاری ہے تھوڑا سا تاتل کا شکار گیو ہوا تھا چونکہ قائد ایوان کا اس میں انتخاب بات کرنا چاہی انہوں نے پوائنٹ آف آرڈر پر بات کرنا چاہی لیکن ان کو اسپیکر کی جانب سے روک دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ آج صرف اور صرف وزیر الہ پنجاب کا انتخاب ہونا ہے اسپیکر کی جانب سے کہا گیا اور کہ آپ آج کوئی بات نہیں کر سکتے آپ آج کے جلاس میں نہیں بول سکتے آج کے جلاس میں صرف وزیر الہ پنجاب کا چناؤ ہونا ہے سندو کی صدارت میں سلمان رفیق بھی اس کمیٹی کا حصہ تھے یہ چھے رکنی کمیٹی کو تاس دیا گیا تھا لیکن اس کمیٹی کے بنانے سے پہلے مریم نواز نے ایک بڑی اچھی بات کی اور وہ اپنی بینچ سے کھڑی ہوئی اور انہوں نے اسپیکر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ کو آپوزیشن کو واپس بلانا چاہیے اور آپوزیشن کو مقابلہ کرنا چاہیے مریم نواز کی جانب سے جب یہ کہا گیا تو اسپیکر کی جانب سے چھے رکنی کمیٹی بنائی گئی وہ چھے رکنی کمیٹی گئی اور سنی اتحاد کانسل کے جو عراقین ہیں ان سے انہوں نے مذاکرات کیے اور اس مذاکرات کے نتیجے میں اب سنی اتحاد کانسل کے عراقین ایوان کے اندر واپس آ گئے ہیں سنی اتحاد کانسل کے عراقین نے پہلے واک آؤٹ کیا کمیٹی نے ان کو منایا اور اب وہ ایوان میں واپس آئے ہیں تو اب یہ آگے کی کاروائی اب اس کے بعد جاری رہے گی تو پانچ منٹ کے لیے جو آج انتخاب ہونا ہے قائد ایوان کا اس کا پروسیس بھی آپ کو بتا دیں کہ پانچ منٹ کے لیے گھنٹیاں بجائے جائیں گی تاکہ کوئی رکن اگر اسمبلی کا موزز رکن باہر رہ گیا ہے تو پانچ منٹ کے اندر اندر اس اجلاس کے اندر شامل ہو جائے اس ہال کے اندر واپس آ جائے اور ارکان کی آمد کے بعد جب پانچ منٹ ہو جائیں گے تمام ارکان یہ تیہ کر لیا جائے گا کہ تمام ارکان یہاں پر موجود ہیں کوئی بھی موزز رکن اس وقت اسمبلی کے باہر نہیں ہے اس ہال سے باہر نہیں ہے تو پھر اسمبلی کے جو دونوں سائٹ کے دروازے ہیں رائٹ سائٹ کا اور لیفٹ سائٹ کا وہ بند کر دیا جائیں گے پھر ووٹنگ ہوگی ووٹنگ مکمل ہونے تک ایوان میں ہی ارکان رہیں گے سپیکر کے دائیں جانب اور بائیں جانب دروازوں پر شمار کنندہ بھی موجود ہوں گے شو آف ہینڈ سے یہ سارا پروسس مکمل ہو گیا خفیہ رائے شماری نہیں ہوگی شو آف ہینڈ میں رائٹ سائٹ پر جو حکومتی بینچز ہیں وہاں پر ایک ایک کر کے ایک ایک رکن جو ہے وہ رائٹ سائٹ پر سپیکر کے جائے گا وہاں پر بیٹھے گا اور جو اپوزیشن کی اراکین ہیں وہ لیفٹ سائٹ پر جو بینچز ہیں وہاں پر جا کے اپوزیشن کے اراکین براجمان ہوں گے پھر اس کے بعد باقاعدہ کاؤنٹنگ ہوگی اور کاؤنٹنگ کے بعد جس کے ووٹ زیادہ ہوئے جس کے پاس سٹرینز زیادہ ہوئی وہ پھر وزیرالہ پنجاب منتخب ہو جائے گا تو یہ سارا پروسس آج ہونا ہے دو آدار آٹھ کے انتخابات ہوں تو ہمیشہ سے ہم نے دیکھا ہے کہ اپوزیشن کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے شور شرابہ کرے اور آج بھی ہم نے یہی دیکھا ہے کہ آج بھی اسی طرح کی صورتحال دیکھنے میں آ رہی ہے سما کے نمائندے زیشان بخش بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں وہ اسمبلی کے باہر موجود ہیں ان کی جانب چلتے ہیں زیشان آپ بتائیے گا کہ آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں جی سلمان بلکل پنجاب اسمبلی میں جو قائد ایوان کا انتخاب ہے وہ اس وقت تاتل کا شکار ہے اپوزیشن جو سنی اتحاد کانسل کے یہاں پر امیدوار ہیں رانہ افتاب اور ان کے جو ساتھی ہیں ان کی جانب سے پوائنٹ آف آرڈر پر بات کرنے کی کوشش کی گئی جس پر کہا یہ گیا کہ آج کے ایجنڈے میں چونکہ وزیر اعلیٰ کا جو انتخاب ہے قائد ایوان کا وہ بنیادی ایجنڈہ ہے پہلے اس کو مکمل کر لیا جائے اس کے بعد جو پوائنٹ آف آرڈر ہے اس پر بات کا موقع دیا جائے گا لیکن جب سپیکر کی جانب سے پوائنٹ آف آرڈر پر بات کرنے کی اجازت نہیں دی گئی تو سنی اتحاد کانسل کے جو عراقین ہیں وہ ایوان سے واک آؤٹ کر گئے جس کے بعد مریم نواز نے کھڑے ہو کر کہا کہ ان کو بلانے کے لیے ایک کمیٹی بھیجی جائے گودویل جیسچر دیا گیا مسلم لیگ نون کی جانب سے اور اس کے بعد چھے رکنی جو کمیٹی تھی جن کے اندر مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے ارکانے اسمبلی شامل تھے انہوں نے گئے جا کر بات کی ان کو منا کر واپس لائے سنی اتحاد کانسل کے جو رہنما چھیک ہے زشان آپ سے دوبارہ سے اپ ڈیٹ لیں گے اور اجلاس دوبارہ سے شروع ہو گیا ہے فائنلی مسلم لیگ نون اور سنی اتحاد کانسل کے جو میمبران ہے ان میں تحال تو ڈیڈ لوگ برقرار ہے اور اجلاس کی کاروائی دوبارہ شروع ہو گئی ہے میری مرد اور اکین اسمبلی سے گزارش ہے کہ پہلے خواتین اور کان کو گوٹ کے اندراج کروانے کا موقع دیا جائے پنجاب اسمبلی کا اجلاس اور قائدہ ایوان کی انتخاب کا عمل جاری ہے اور اب یہ اجلاس جو ہے بقائدہ شروع ہو گیا ہے ابھی تک جو ہمارے ریپورٹرز ہمیں بتا رہے تھے عاصم نصیر عباس نکوی اور زشان بکش وہ یہی بتا رہے تھے کہ ایک کمیٹی تشکیل دی گئی چھہر اپنی جنہوں نے منانا تھا سنی اتحاد کانسل کے عراقین کو اور سنی اتحاد کانسل کے عراقین آئے تو صحیح اسمبلی کے اندر سپیکر کی جانب سے یہ احکامات جاری کیے گئے کہ اب بقائدہ طور پر جو ہے انتخاب کے عمل جو ہے اس کا آغاز کر دیا جائے تو آج انتہائی اہم دن ہے پنجاب اسمبلی کے لیے آپ کو تھوڑا سا بیک گرونڈ بتاتے ہیں اسمبلی اجلاس جب شروع ہوا تو سپیکر کی جانب سے ووٹنگ کا طریقہ ایکار بتایا گا اور کہا گیا کہ پانچ مٹ کے وقفے کے بعد اسمبلی کے دروازے بند کر دیے جائیں گے لیکن سپیکر کے عراقین نے شور شرابہ شروع کر دیا جس پر سپیکر ملک احمد خان نے کہا کہ جو کچھ ہوگا آئین کے مطابق ہوگا لیکن اس کے باوجود سنی اتحاد کاؤنسل کے عراقین نے شور شرابہ جاری رکھا اور پھر سنی اتحاد کاؤنسل کے عراقین جو ہے وہ واک آؤٹ کر گئے بعد ازا سپیکر ملک احمد خان نے سنی اتحاد کاؤنسل کے عراقین کو منانے کا ٹاس خلیل طاہر امران نزیز سلمان رفیق سمی اللہ سحیل شوکت اور علی گلانی کو دیا جو سنی اتحاد کاؤنسل کے عراقین کو منا کر واپس ایوان میں تو لے آئے لیکن اس کے کچھ سیکنڈز کے بعد ہی وہ دوبارہ سے ایوان سے ووک آؤٹ کر گئے تو تحال سنی اتحاد کاؤنسل اور جو دیگر میمبران ہے پنجاب اسمبلی کے ان کے درمیان ایک ڈیڈ لوگ برقرار ہے اور اب جو ہے بقاعدہ طور پر جو ہے وہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کاروائی کا آغاز ہو چکا ہے جی ہاں بالکل ووٹنگ کا آغاز ہو چکا ہے ووٹنگ مکمل ہونے تک ارکان لوگی میں ہی موجود رہیں گے مہین کا آپ بھی بتا رہی تھیں کہ آپوزیشن کے عراقین ہیں جو سنی اتحاد کاؤنسل کے عراقین ہیں وہ تھوڑی دیر کے لیے ایوان میں آئے تو لیکن پھر وہ دوبارہ سے واپس سلے گئے ہیں تو اس وقت بھی پنجاب اسمبلی کا اجلاس جاری ہے قائد ایوان کے انتخاب کا عمل جاری ہے ملک احمد خان اسپیکر کی حیثیت سے اب اسپیکر کے نشیس پر براجمان ہیں اور انہوں نے باقاعدہ کاروائی شروع کر دی ہے قائد ایوان کے انتخاب کا عمل جاری ہے قائد ایوان کے انتخاب کے لیے یہ پنجاب اسمبلی کا اجلاس ہے جس کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخاب کا عمل اب شروع ہو چکا ہے تو مریم نواز جن کو باقاعدہ دو سو چوبیس ارکان کی حمایت حاصل ہے لیکن جب اس کے ریزرڈ سامنے آئیں گے تو اس وقت پتا چلے گا کہ مریم نواز صاحبہ کو کتنے عراقین کی حمایت حاصل ہوگی لیکن ابھی جو پاکستان مسلمی ایک نواز ہے وہ دعویٰ کر رہی ہے کہ ان کی جو حکومتی بینچز ہیں اس پر دو سو چوبیس کے قریب عراقین اس وقت براجوان ہیں تین سو ستائیس کے قریب عراقین ہیں جو اس وقت جن کی سٹرنٹ ہے اس وقت پنجاب اسمبلی میں جس میں سے ایک سو تین سنی اتحاد کاؤنسل کے عراقین ہیں جو یہاں پر موجود ہیں جبکہ دو سو چوبیس کا دعویٰ کر رہی ہے پاکستان مسلمی ایک نواز کے دو سو چوبیس ارکان کی حمایت ان کو حاصل ہے لیکن میجیکل نمبر ایک سو چھاسی ہے جو بظاہر ہمیں بادیو نظر میں نظر آ رہا ہے کہ ایک سو چھاسی کا جو مجموعہ ہے وہ بہ آسانی پاکستان مسلمی ایک نواز یہاں پر اچیف کرنے میں کامیاب ہو جائے گی اسی لیے چونکہ مریم نواز صاحبہ بھی بڑی کانفیڈنٹ ہیں اور مریم نواز صاحبہ یہ سمجھتی ہیں کہ آج وہ قائدہ اوان منتخب ہو جائیں گی مریم نواز صاحبہ کے بارے میں اگر ہم آپ کو بتائیں تو باقاعدہ انہوں نے سیاست کا آغاز دو آدار بارہ میں کیا تھا اور یہ پہلے انتخابات ہیں دو آدار چوبیس میں جس میں مریم نواز نے باقاعدہ حصہ لیا اور وہ قومی اسمبلی کی نشست سے بھی کامیاب ہوئیں اور صوبائی اسمبلی کی نشست سے بھی کامیاب ہوئیں ہیں تو قومی اسمبلی کی نشست انہوں نے چھوڑ دی ہے اور صوبائی اسمبلی کی نشست انہوں نے ریٹین کی ہے اسی وجہ سے اب وہ باقاعدہ وزیرالہ پنجاب کے لیے نامزد بھی ہوئیں ہیں مسلمی قنون کے قائد میاں محمد عمد شریف نے انہیں وزیرالہ پنجاب کی حیثیت سے نامزد کیا پہلی خاتون وزیر اعلیٰ پنجاب ہوں گی مریم نواز صاحبہ پنجاب کی پہلی خاتون ہے جو اس منصب پر فائز ہونے کے لیے جا رہی ہیں تو آج کا اجلاس تاریخی اس لحاظ سے کہا جا سکتا ہے کہ آج جب پہلی بار ہے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی خاتون وزیر اعلیٰ پنجاب ان کا انتخاب ہونے جانا ہے تو اس وقت بھی ووٹنگ کا عمل جاری ہے پہلے جس طرح سپیکر پنجاب اسمبلی نے یہ کہا کہ پہلے خواتین کو موقع دیا جانا چاہیے خواتین اس وقت ایک ایک کر کے جو گیلری ہے گیلری میں سپیکر کے رائٹ سائٹ پر جہاں پر حکومتی بینچز ہیں وہاں پر جا کے ایک ایک کر کے اب خواتین بیٹھ رہی ہیں پھر اس کے بعد ایک ایک کر کے جو مرد حضرات ہیں جو مرد موزز راکین اسمبلی ہیں وہ رائٹ سائٹ پر حکومتی بینچز کے اوپر جا کر بیٹھیں گے اسی طرح اگر اپوزیشن آ جاتی ہے جیسے میک آپ بتا رہی تھیں کہ وہ تیس سیکنڈز کے لیے یہاں پر آئے تھے لیکن پھر وہ واپس چلے گئے اگر تو اپوزیشن یہاں پر آ جاتی ہے یعنی اپوزیشن سے مراد ہماری یہ ہے کہ سنی اتحاد کاؤنسل کے عراقین رانہ آفتاب صاحب کی صدارت میں اگر وہ یہاں پر آ جاتے ہیں تو ان کو پھر لیفٹ سائٹ کی جو سپیکر کی جانب گیلری میں مہمانوں کی گیلری کے بینچز ہیں وہاں پر ان کو بیٹھنے کا موقع دیا جائے گا لیکن فواد ایک سوال یہاں پہ ہی کہ اب تو دروازے بند کر دیئے گئے اور اب عباس نکوی بھی ہمیں جوائن پڑ چکے ہیں تو ان سے جان لیتے ہیں کہ کیا سیچویشن ہے عباس صاحب بتائے گا سنی اتحاد کاؤنسل اور مسلم اقنون کے درمیان تو ڈیڈ لوگ برقرار ہے آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں یہ سپیکر کی جانب سے جو کمیٹی بنائی گئی تھی اس کو بیجا گیا ٹائم بھی دیا گیا اٹھارہ آرکین جو ہے اپوزیشن کے وہ ایوان کے اندر آئے تھے لیکن دوسری مرتبہ دوبارہ واقع کر کے واپس چلے گئے سپیکر نے جو کمیٹی تھی اس کو واپس بلا لیا اور اس کے بعد ووٹنگ کامل جو ہے وہ شروع کر دیا ہے اور اس کے بعد سپیکر نے یہ حکم دیا کہ ایوان کے تمام دروازے جو ہے وہ بند کر دیا جائیں میرے دائے جانی والی دروازے آئیس پر آجیں اور اپوزیشن ارکین اگر ہے تو میرے بائیں جانی والی دروازے نوز کے اوپر آجیں تو اس وقت جو حکومتی ارکین ایوان کے اندر موجود ہے اپوزیشن جو ہے وہ ایک مرتبہ پھر جو ہے بائیکارٹ کر کے گئی تھی دوبارہ واپس نہیں آئی ایوان کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں آئیس والی سائٹ پر جو حکومتی ارکین ہے وہ موجود ہے ان کی حاضری لگ رہی ہے وہ تمام عراقین اپنی حاضر لگوا کر ایک دفعہ آئیس کے دروازے سے باہر جائیں گے اس کے بعد دو منٹ کا ٹائم دیا جائے گا اور اس کے بعد دوبارہ ان کو بلائے جائے گا اندر حکومتی عراقین کو اور اس کے بعد اس کی گلتی کی جائے گی اور اس کا اعلان کر دیا جائے گا تو اس وقت از ون سیجر کے مقابلہ ہو چکا ہے اور واضح ہو چکا ہے کہ مریم نواز وزیلہ پنجاب ہے جو نامزد نولی کی وزیلہ پنجاب کی تھی ہیں اب وہ واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ وہ اگلی وزیلہ پنجاب ہوں گی اپنے کل جن میں جب ریزلٹ آئے گا صرف نمبرز آناؤنس کرنے ہیں بگر پنجاب سمجھ کی جاندی سے ان کو کتنے ووٹ پڑے ہیں اس وقت جو ہے وزیلہ پنجاب کے انتخاب کا عمل جو ہے وہ ایوان میں شروع ہو چکا ہے صحیح ہے عباس آپ ہم ایسا موجود تھے آپ ہمیں تفسیناً بتا رہے تھے جو سیٹریشن بنی پہلے منایا گیا سنی اتحاد کاؤنسل کے عراقین کو لیکن جب وہ ایوان میں ہے تو کچھ ہی سیکنڈز کے بعد وہ واپس چلے گئے اور اب جو ہے ون سائیڈڈ یہ تمام پروسس شروع ہوا ہے اور اب جو ہے ووٹنگ کا عمل جاری ہے اور سپیکر کے دائے جانب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے خواتین جو ہیں وہ ووٹ کاسٹ کر رہی ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ مرد حضرات کی باری آئے گی اور اوپن رائے شماری ہو رہی ہے اور اب دیکھنا یہ ہے کہ جو مسلم اقنون جن نمبروں کا دعویٰ کر رہی تھی کیا اتنی کامیابی سے لیڈ کر پائی ہے یا نہیں خیال رہے کہ پنجاب اسمبلی کے 327 رکنی ایوان میں مسلم اقنون کو 224 عراقین کی حمایت حاصل ہے جبکہ وزیر اعلیٰ بننے کے لیے جو نمبر درکار ہے وہ ہے 186 کا دوسری جانب سنی اتحاد کاؤنسل کو 103 عراقین کی حمایت حاصل ہے اور وزیر اعلیٰ پنجاب کا انتخاب شو آف ہینڈ کے ذریعے ہوگا چونکہ اب اس ایوان میں سنی اتحاد کاؤنسل کے عراقین تو موجود نہیں ہیں تو جو مسلم اقنون کے عراقین موجود ہیں وہ اپنا ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں جب سپیکر سے اجازت مانگی گئی رانہ افتاب کی جانب سے کہ بات کرنے کی اجازت دی جائے تو سپیکر کا یہ کہنا تھا کہ آج کوئی ڈسکشن نہیں ہوگی آج ون پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ قائد ایوان کا انتخاب ہوگا اور اس کے عمل کے لیے گھنٹیاں بجائے جائیں اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ سنی اتحاد کاؤنسل کے عراقین نے شور شرابہ کیا اور یہاں سے ووک آؤٹ کر گئے گھنٹیاں بجانے کے عمل کو کچھ دیر کے لیے روکا گیا اور اسی دوران مریم نواز کے جو ریمارک سے وہ بھی آئے سامنے وہ بھی آپ کے ساتھ شرک کرتے ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ انہیں منایا جائے سنی اتحاد کاؤنسل کے عراقین کو انہیں منا کر اندر لائے جائے اور یہی جو ہے حسن ہے سیاست کا جیتے یا ہارے مقابلہ ضرور کرنا ہے سنی اتحاد کاؤنسل کے عراقین کو منانے کے لیے چھے رکنی کمیٹی بھی بنائی گئی جو باہر گئی ان کو منایا گیا اور واپس ایوان کے اندر انہیں لے کر آیا گیا لیکن اس کے چند ہی سیکنڈز کے بعد ہم نے پھر یہ دیکھا کہ سنی اتحاد کاؤنسل کے جو عراقین ہیں وہ واپس سے واک آؤٹ کر گئے تو تحال نون لیگ اور سنی اتحاد کاؤنسل کے عراقین کے درمیان جو ہے وہ ایک ڈیڈ لوگ برقرار ہے اور اس وقت جو ہے قائد ایوان کے انتخاب کا عمل جاری ہے اور مسلم اکنون جو ہے بڑا سٹرونگلی اس کو ریکمینڈ کیا گیا اور مریم نواز جو ہیں تگڑی امیدوار کے طور پر مسلم اکنون کی طرف سے سامنے آئی ہے مریم نواز کی حوالے سے جیسا کہ فواد آپ بھی بتا رہے تھے کہ اگر وہ منتخب ہو جاتی ہیں تو تخت پنجاب پر وہ پہلی خاتون وزیر آلہ ہوں گی اور یہ ایک بڑے عزاز کی بات ہوگی ان کے لیے اور مریم نواز کا سیاسی کریئر بھی ہمارے سامنے ہے دو ہزار بارہ میں انہوں نے بقاعدہ طور پر اپنی سیاست کا آغاز کیا تھا اور دو ہزار چوبیس یعنی جو بھی ریسنٹلی الیکشن ہوئے ہیں اس میں پہلی دفعہ انہوں نے انتخابی عمل میں حصہ لیا تھا اور قومی اور صوبائی اسمبلی دونوں سیٹے انہوں نے اپنے نام کی تھی لیکن انہوں نے صوبائی اسمبلی کی نشریست اپنے پاس رکھی اور قومی اسمبلی کی نشریست جو ہے انہوں نے چھوڑی اور صوبائی اسمبلی کی نشریست کے تھروں جو ہیں وہ اب ایوان میں موجود ہیں اور اس وقت دروازے بند ہیں ووٹنگ کا عمل جاری ہے آسیم ہمیں جوائن کر چکے آسیم آپ بتائیے گا آپ کے پاس کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس کیا ڈیٹیلز ہیں دیکھیں اس وقت ایوان کے اندر صورتحال یہ ہے کہ بڑی سمودھ اس وقت ووٹنگ کا عمل جاری ہے اور اپوزیشن جو پیسونی تھا کونسر بر مستمیل ہے انہوں نے مکمل اس انتخابی عمل کا بائیک آٹ کیا ہے پہلے جساں وہ واک آٹ کر کے گئے تھے اب وہ دوبارہ واپس نہیں آئے اٹھارہ عرقین ان کے واپس آئے تھے لیکن وہ بھی واپس چلے گئے تو اس وقت جو حکومتی پینچوں کے جتنے بھی نومتخب عرقین ہیں وہ قائد ایوان کے تقرر کے لیے جو ووٹنگ کا پروسس ہے اس پہ اپنا بورٹ کاسٹ کر رہے ہیں ایک سائز سے انہوں نے ایک گیر سے اپنا بورٹ کاسٹ کرتے ہوئے دوسرے گیر سے ایوان کے ادھر آکے بہنگنا ہے تقریباً اس وقت پچاسے زائد عرقین وہ سائن کر چکے ہیں جبکہ یہ دو سو بیس سے زائد عرقین بتایا جا رہا ہے کہ دو سو سو بیس دو سو تائیس یہ فکر آئے گا لیکن ابھی حتنی سوالے سے کچھ کہا نہیں جا سکتا لیکن ایک چیز کہاں پر بڑی واضح ہے کہ پاکستان اور پنجاب کی پہلی خاتون وزیراعالہ کا تقرر وہ اب سے چند نموں کے بعد ہو جائے گا اور مریم نواز بزائے بڑی آسانی سے یہ مدان بارکلی نظر آ رہی ہے جو انتخابی عمل ہے اس میں اپوزیشن کی طرف سے بلکل بھی مقابلہ نہیں کیا جا رہا اور جو انتخابی عمل تھا اسے تقریباً وہ آدھا گھنڈا کے قریب وہ اس میں تاتل آیا لیکن اس کے بعد سے پنجاب سملی ملک محمد احمد خان نے جو انتخابی عمل ہے اسے شروع کرا دیا ہے اور صورتحال جیسے ہم آپ کو بتا رہے ہیں اس وقت جو حکومتی اتحادی جو ان کے عرقین ہیں وہ ایک دور سے جا رہے ہیں اور دوسرے دور سے جو ہے واپس اندر آ رہے ہیں تو اس طرح جو انتخاب کا جو عمل تھا وہ تقریباً اس وقت پورا ہونے کے قریب ہے اور کچھ دیر میں بازدابطہ طور پر مریان نواز شریف پاکستان اور پنجاب کی پہلی خاتوم وزیر اعلیٰ مقرر اور متخب ہو جائیں گی اور اس کے بعد جیسے یہ انتخابی عمل مکمل ہوتا ہے تو سپیکر ان کے نتائشی اعلان کریں گے جس کے بعد ڈائس انہیں دیا جائے گا جس میں وہ اپنے آئندہ کا لائے عمل جو ہے اس کا اعلان کریں گی اور اس حوالے سے جو سرکاری ٹی وی ہے انہوں نے مکمل طور پر جو ہے ایک سٹیج جو ہے اور ڈائس جو ہے وہ بنا رکھا ہے اور جیسے ہی نومتخب سائد ایوان کا اعلان ہوگا اس کے بعد جو سپیکر کی طرح سے جو مائٹ ہے وہ نومتخب سائد ایوان کو دیا جائے گا ٹھیک ہے دیا جائے گا بہت بہت شکریہ آسم نصیر صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود تھے تو پنجاب اسمبلی میں رائے شماری جاری ہے قائد ایوان کا انتخاب اس سلسلے میں یہ رائے شماری کا سلسلہ جاری ہے اس بارے میں آپ کو آگاہ رکھیں گے ابھی ایک بریک لیتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے سرہ سوچئے اپنے بچے کو بچانے کے لیے آپ اپنی جان خطرے میں ڈال سکتے ہیں اجلاس میں تو اب یقیناً سپیکر کی جانب سے کوئی کوشش کی جائے گی کچھ لوگوں کو بھیجا جائے گا مسلمی نواز کی جانب سے ہی انتخابی عمل مکمل ہوتا ہے تو سپیکر ان کے نتائشی اعلان کریں گے جس کے بعد دائیس انہیں دیا جائے گا جس میں اور اس کے بعد جیسے یہ انتخابی عمل مکمل ہوتا ہے تو سپیکر ان کے نتائشی اعلان کریں گے جس کے بعد دائیس انہیں دیا جائے گا جس میں وہ اپنے آئندہ کا لائے عمل اس کا اعلان کریں گی اور اس حوالے سے جو سرکاری ٹی وی ہے انہوں نے مکمل طور پر ایک سٹیج جو ہے اور ڈائیس تو ہے وہ بنا رکھا ہے اور جیسے ہی نومتخب طائد ایوان کا اعلان ہوگا اس کے بعد جو سپیکر کی طرح سے جو مائک ہے وہ نومتخب طائد ایوان کو دیا جائے گا بہت بہت شکریہ آسم نصیر صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود تھے تو پنجاب اسمبلی میں رائے شماری جاری ہے قائد ایوان کا انتخاب اس سلسلے میں یہ رائے شماری کا سلسلہ جاری ہے اس بارے میں آپ کو آگاہ رکھیں گے ابھی ایک بریک لیتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے زشان آپ سے دوبارہ سے اپ ڈیٹ لیں گے اور اجلاس دوبارہ سے شروع ہو گیا ہے فائنلی مسلم اقنون اور رسنی اتحاد کاؤنسل کے جو میمبران ہے ان میں تحال تو ڈیڈ لاؤگ برقرار ہے اور اجلاس کی کاروائی دوبارہ شروع ہو گئی ہے مارا گھنٹیاں نہ بجائی جائیں میری مرد اور اقین اسمبلی سے گزارش ہے کہ پہلے خواتین اور کان کو ووٹ کے اندراج کروانے کا موقع دیا جائے پنجاب اسمبلی کا اجلاس اور قائدہ ایوان کی انتخاب کا عمل جاری ہے اور اب یہ اجلاس جو ہے بقائدہ شروع ہو گیا ہے ابھی تک جو ہمارے ریپورٹرز ہمیں بتا رہے تھے آسین نصیر عباس نکوی اور زشان بکش وہ یہی بتا رہے تھے کہ ایک کمیٹی تشکیل دی گئی چھہر اپنی جنہوں نے بنانا تھا سنی اتحاد کاؤنسل کے عراقین کو اور سنی اتحاد کاؤنسل کے عراقین آئے تو صحیح اسمبلی کے اندر لیکن کچھ ہی سیکنڈز کے بعد وہ واپس چلے گئے اور اس کے بعد جو ہے دیکھنے میں یہی آیا کہ سپیکر کی جانب سے یہ احکامات جاری کیے گئے کہ اب بقائدہ طور پر جو ہے انتخاب کے عمل جو ہے اس کا آغاز کر دیا جائے تو آج انتہائی اہم دن ہے پنجاب اسمبلی کے لیے آپ کو تھوڑا سا بیک گرونڈ بتاتے ہیں اسمبلی اجلاس جب شروع ہوا تو سپیکر کی جانب سے ووٹنگ کا طریقہ ایکار بتایا گا اور کہا گیا کہ پانچ میٹ کے وقفے کے بعد اسمبلی کے دروازے بند کر دیے جائیں گے لیکن سپیکر کے اعلان کے کچھ دیر بعد ہی سنی اتحاد کاؤنسل کے عراقین نے شور شرابہ شروع کر دیا جس پر سپیکر ملک احمد خان نے کہا کہ جو کچھ ہوگا آئین کے مطابق ہوگا لیکن اس کے باوجود سنی اتحاد کاؤنسل کے عراقین نے شور شرابہ جاری رکھا اور پھر سنی اتحاد کاؤنسل کے عراقین جو ہے وہ واک آؤٹ کر گئے بعد ازار سپیکر ملک احمد خان نے سنی اتحاد کاؤنسل کے عراقین کو منانے کا تاس خلیل تاہر امران نزید سلمان رفیق سمی اللہ سحیل شوکت اور علی گلانی کو دیا جو سنی اتحاد کاؤنسل کے عراقین کو منا کر واپس ایوان میں تو لے آئے لیکن اس کے کچھ سیکنز کے بعد ہی وہ دوبارہ سے ایوان سے ووک آؤٹ کر گئے تو تحال سنی اتحاد کاؤنسل اور جو دیگر میبران ہیں پنجاب اسمبلی کے ان کے درمیان ایک ڈیڈ لوگ برقرار ہے اور اب جو ہے بقاعدہ طور پر جو ہے وہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کارروائی کا آغاز ہو چکا ہے ووٹنگ مکمل ہونے تک ارکان لابی میں ہی موجود رہیں گے مہین کا آپ بھی بتا رہی تھیں کہ آپوزیشن کے عراقین ہیں جو سنی اتحاد کاؤنسل کے عراقین ہیں وہ تھوڑی دیر کے لیے ایوان میں آئے تو لیکن پھر وہ دوبارہ سے واپس سلے گئے ہیں تو اس وقت بھی پنجاب اسمبلی کا اجلاس جاری ہے قائد ایوان کے انتخاب کا عمل جاری ہے ملک احمد خان سپیکر کی حیثیت سے اب سپیکر کے نشیس پر براجمان ہیں اور انہوں نے باقاعدہ کارروائی شروع کر دی ہے قائد ایوان کے انتخاب کا عمل جاری ہے قائد ایوان کے انتخاب کے لیے یہ پنجاب اسمبلی کا اجلاس ہے جس کے لیے وزیرالہ پنجاب کے انتخاب کا عمل اب شروع ہو چکا ہے تو مریم نواز جن کو باقاعدہ دو سو چوبیس ارکان کی حمایت حاصل ہے سٹل لیکن جب اس کے ریزرڈ سامنے آئیں گے تو اس وقت پتہ چلے گا کہ مریم نواز صاحبہ کو کتنے اراکین کی حمایت حاصل ہوگی لیکن ابھی جو پاکستان مسلم لیگ نواز ہے وہ دعویٰ کر رہی ہے کہ ان کی جو حکومتی بینچز ہیں اس پر دو سو چوبیس کے قریب اراکین اس وقت براجوان ہیں تین سو ستائیس کے قریب اراکین ہیں جن کی سٹرنٹ ہے اس وقت پنجاب اسمبلی میں جس میں سے ایک سو تین سنی اتحاد کاؤنسل کے اراکین ہیں جو یہاں پر موجود ہیں جبکہ دو سو چوبیس کا دعویٰ کر رہی ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کے دو سو چوبیس ارکان کی حمایت ان کو حاصل ہے لیکن میجیکل نمبر ایک سو چھاسی ہے جو بظاہر ہمیں بعدی نظر میں نظر آ رہا ہے کہ ایک سو چھاسی کا جو مجموعہ ہے وہ بہ آسانی پاکستان مسلم لیگ نواز یہاں پر اچیف کرنے میں کامیاب ہو جائے گی اسی لیے چونکہ مریم نواز صاحبہ بھی بڑی کانفیڈنٹ ہیں اور مریم نواز صاحبہ یہ سمجھتی ہیں کہ آج وہ قائد عوان منتخب ہو جائیں گی مریم نواز صاحبہ کے بارے میں اگر ہم آپ کو بتائیں تو باقاعدہ انہوں نے سیاست کا آغاز دو آدار بارہ میں کیا تھا اور یہ پہلے انتخابات ہیں دو آدار چوبیس میں جس میں مریم نواز نے باقاعدہ حصہ لیا اور وہ قومی اسمبلی کی نشست سے بھی کامیاب ہوئی اور صوبائی اسمبلی کی نشست سے بھی کامیاب ہوئی ہیں تو قومی اسمبلی کی نشست انہوں نے چھوڑ دی ہے اور صوبائی اسمبلی کی نشست انہوں نے ریٹین کی ہے اسی وجہ سے اب وہ باقاعدہ وزیرالہ پنجاب کے لیے نامزد بھی ہوئی ہیں مسلمی قنون کے قائد میاں محمد عمد شریف نے انہیں وزیرالہ پنجاب کی حیثیت سے نامزد کیا پہلی خاتون وزیرالہ پنجاب ہوں گی مریم نواز صاحبہ پنجاب کی پہلی خاتون ہے جو اس منصب پر فائز ہونے کے لیے جا رہی ہیں تو آج کا اجلاس تاریخی اس لحاظ سے کہا جا سکتا ہے کہ آج جب پہلی بار ہے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی خاتون وزیرالہ پنجاب ان کا انتخاب ہونے جانا ہے تو اس وقت بھی ووٹنگ کا عمل جاری ہے پہلے جس طرح سپیکر پنجاب اسمبلی نے یہ کہا کہ پہلے خواتین کو موقع دیا جانا چاہیے خواتین اس وقت ایک ایک کر کے جو گیلری ہے گیلری میں سپیکر کے رائٹ سائٹ پر جہاں پر حکومتی بینچز ہیں وہاں پر جا کے ایک ایک کر کے اب خواتین بیٹھ رہی ہیں پھر اس کے بعد ایک ایک کر کے جو مرد حضرات ہیں جو مرد موزز عراقین اسمبلی ہیں وہ رائٹ سائٹ پر حکومتی بینچز کے اوپر جا کر بیٹھیں گے اسی طرح اگر اپوزیشن آ جاتی ہے جیسے میں کہ آپ بتا رہی تھیں کہ وہ تیس سیکنڈز کے لیے یہاں پر آئے تھے لیکن پھر وہ واپس چلے گئے اگر تو اپوزیشن یہاں پر آ جاتی ہے یعنی اپوزیشن سے مراد ہماری یہ ہے کہ سنی اتحاد کاؤنسل کے عراقین رانہ آفتاب صاحب کی صدارت میں اگر وہ یہاں پر آ جاتے ہیں تو ان کو پھر لیفٹ سائٹ کی جو سپیکر کی جانب گیلری میں مہمانوں کی گیلری کے بینچز ہیں وہاں پر ان کو بیٹھنے کا موقع دیا جائے گا لیکن خواد ایک سوال یہاں پہ ہی کہ اب تو دروازے بند کر دیئے گئے اور اب عباس نکوی بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں تو ان سے جان لیتے ہیں کہ کیا سیٹریشن ہے عباس صاحب بتائے گا سنی اتحاد کاؤنسل اور مسلم اقنون کے درمیان تو ڈیڈ لوگ برقرار ہے آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں سپیرے کے جانب سے جو کمیٹی بنائی گئی تھی اس کو بیجا گیا ٹائم بھی دیا گیا اٹھارہ عراقین جو ہے پوزیشن کے وہ ایوان کے اندر آئے تھے لیکن دوسری مرتبہ دوبارہ واقع کر کے واپس چلے گئے سپیکر نے جو کمیٹی تھی اس کو واپس بلا لیا اور اس کے بعد ووٹنگ کامل جو ہے وہ شروع کر دیا ہے اور اس کے بعد سپیکر نے یہ حکم دیا کہ ایوان کے تمام دروازے جو ہے وہ بند کر دیا جائیں ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے بہت کوشش کیا کہ اپوزیشن جو ہے سارے سسٹم کیسا بنے لیکن وہ دوبارہ واقع کر گئے ہیں اور اس کے بعد سپیکر کی جانب سے کہا گیا کہ جو حکومتی عراقین ہے وہ میرے دائے جانی والے دروازے آئیس پر آجائیں اور اپوزیشن عراقین اگر ہیں تو میرے بائیں جانی والے دروازے نوز کے اوپر آجائیں تو اس وقت جو حکومتی عراقین ایوان کے اندر موجود ہیں اپوزیشن جو ہے وہ ایک مرتبہ پھر جو ہے بائیکار کر کے گئی تھی دوبارہ واپس نہیں آئی ایوان کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں آئیس والی سائٹ پہ جو حکومتی عراقین ہے وہ موجود ہیں ان کی حاضری لگ رہی ہیں وہ تمام عراقین اپنی حاضری لگوا کر ایک دفعہ آئیس کے دروازے سے باہر جائیں گے اس کے بعد دو منٹ کا ٹائم دیا جائے گا اور اس کے بعد دوبارہ ان کو بلائے جائے گا اندر حکومتی عراقین کو اور اس کے بعد اس کی گلتی کی جائے گی اور اس کا اعلان کر دیا جائے گا تو اس وقت از ون تھرڈیٹ کے مقابلہ ہو چکا ہے اور واضح ہو چکا ہے کہ مریم نواز جو ہے وزیلہ پنجاب ہے جو نامزد نولدی کی وزیلہ پنجاب کے تھی ہیں اب وہ واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ وہ اگلی وزیلہ پنجاب ہوں گی اپسے کل جن میں جب ریزلٹ آئے گا صرف نمبرز آناؤنس کرنے ہیں بگر پنجاب سمجھ کی جانتی سے کہ ان کو کتنے ووٹ پڑے ہیں اس وقت وزیلہ پنجاب کے انتخاب کا عمل وہ ایوان میں شروع ہو چکا ہے صحیح ہے ابباس آپ ہم ایسا موجود تھے آپ ہمیں تفصیناً بتا رہے تھے جو سیچویشن بنی پہلے منایا گیا سنی اتحاد کاؤنسل کے عراقین کو لیکن جب وہ ایوان میں ہے تو کچھ ہی سیکنڈز کے بعد وہ واپس چلے گئے اور اب جو ہے ون سائیڈڈ یہ تمام پروسس شروع ہوا ہے اور اب جو ہے ووٹنگ کا عمل جاری ہے اور سپیکر کے دائے جانب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے خواتین جو ہیں وہ ووٹ کاسٹ کر رہی ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ مرد حضرات کی باری آئے گی اور اوپن رائے شماری ہی ہو رہی ہے اور اب دیکھنا یہ ہے کہ جو مسلم اقنون جن نمبروں کا دعویٰ کر رہی تھی کیا اتنی کامیابی سے لیڈ کر پائی ہے یا نہیں خیال رہے کہ پنجاب اسمبلی کے دو تین سو ستائیس رکنی ایوان میں مسلم اقنون کو دو سو چوبیس عراقین کی حمایت حاصل ہے جبکہ وزیر اعلیٰ بننے کے لیے جو نمبر درکار ہے وہ ہے ایک سو چیاسی کا دوسری جانب سنی اتحاد کاؤنسل کو ایک سو تین عراقین کی حمایت حاصل ہے اور وزیر اعلیٰ پنجاب کا انتخاب شو آف ہینڈ کے ذریعے ہوگا چونکہ اب اس ایوان میں سنی اتحاد کاؤنسل کے عراقین تو موجود نہیں ہیں تو جو مسلم اقنون کے عراقین موجود ہیں وہ اپنا ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں جب سپیکر سے اجازت مانگی گئی رانہ افتاب کی جانب سے کہ بات کرنے کی اجازت دی جائے تو سپیکر کا یہ کہنا تھا کہ آج کوئی ڈسکسن نہیں ہوگی آج ون پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ قائد ایوان کا انتخاب ہوگا اور اس کے عمل کے لیے گھنٹیاں بجائے جائیں اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ سنی اتحاد کاؤنسل کے عراقین نے شور شرابہ کیا اور یہاں سے ووک آؤٹ کر گئے گھنٹیاں بجانے کے عمل کو کچھ دیر کے لیے روکا گیا اور اسی دوران مریم نواز کے جو ریمارک سے وہ بھی آئے سامنے وہ بھی آپ کے ساتھ شرک کرتے ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ انہیں منایا جائے سنی اتحاد کاؤنسل کے عراقین کو انہیں منا کر اندر لائے جائے اور یہی جو ہے حسن ہے سیاست کا جیتے یا ہارے مقابلہ ضرور کرنا ہے سنی اتحاد کاؤنسل کے عراقین کو منانے کے لیے چھے رکنی کمیٹی بھی بنائی گئی جو باہر گئی ان کو منایا گیا اور واپس ایوان کے اندر انہیں لے کر آیا گیا لیکن اس کے چند ہی سیکنڈز کے بعد ہم نے پھر یہ دیکھا کہ سنی اتحاد کاؤنسل کے جو عراقین ہے وہ واپس سے ووک آؤٹ کر گئے تو تحال نون لیگ اور سنی اتحاد کاؤنسل کے عراقین کے درمیان جو ہے وہ ایک ڈیڈ لوگ برقرار ہے اور اس وقت جو ہے قائد ایوان کے انتخاب کا عمل جاری ہے اور مسلم اکنون جو ہے بڑا سٹرونگلی اس کو ریکمینڈ کیا گیا اور مریم نواز جو ہیں تگڑی امیدوار کے طور پر مسلم اکنون کی طرف سے سامنے آئی ہیں مریم نواز کی حوالے سے جیسا کہ فواد آپ بھی بتا رہے تھے کہ اگر وہ منتخب ہو جاتی ہیں تو تخت پنجاب پر وہ پہلی خاتون وزیر اعلی ہوں گی اور یہ ایک بڑے عزاز کی بات ہوگی ان کے لیے اور مریم نواز کا سیاسی کریئر بھی ہمارے سامنے ہے دو ہزار بارہ میں انہوں نے بقاعدہ طور پر اپنی سیاست کا آغاز کیا تھا اور دو ہزار چوبیس یعنی جو بھی ریسنٹلی الیکشن ہوئے ہیں اس میں پہلی دفعہ انہوں نے انتخابی عمل میں حصہ لیا تھا اور قومی اور صوبائی اسمبلی دونوں سیٹے انہوں نے اپنے نام کی تھی لیکن انہوں نے صوبائی اسمبلی کی نشریسٹ اپنے پاس رکھی اور قومی اسمبلی کی نشریسٹ جو ہے انہوں نے چھوڑی اور صوبائی اسمبلی کی نشریسٹ کے تھروں جو ہیں وہ اب ایوان میں موجود ہیں اور اس وقت دروازے بند ہیں ووٹنگ کا عمل جاری ہے آسیم ہمیں جوائن کر چکے آسیم آپ بتائیے گا آپ کے پاس کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس کیا ڈیٹیلز ہیں دیکھیں اس وقت ایوان کے اندر صورتحال یہ ہے کہ بڑی سمودھ اس وقت ووٹنگ کا عمل جاری ہے اور اپوزیشن جو پیسونی تھا کونسل پر مستمیل ہے انہوں نے مکمل اس انتخابی عمل کا بائیک آٹ کیا ہے پہلے جس طرح وہ واک آٹ کر گئے تھے اب وہ دوبارہ واپس نہیں آئے اٹھارہ ارکین ان کے واپس آئے تھے لیکن وہ بھی واپس کرے گئے تو اس وقت جو حکومتی پینچوں کے جتنے بھی نومتخف ارکین ہیں وہ قائد ایوان کے تقرر کے لیے جو ووٹنگ کا پروسس ہے اس پر اپنا بورٹ کاؤس کر رہے ہیں کیونکہ ایک سائز سے انہوں نے ایک گیر سے اپنا بورٹ کاؤس کرتے ہوئے دوسرے گیر سے ایوان کے در آکے بہنڈنا ہے تقریباً اس وقت پچاس سے زائد ارکین جو ہے وہ سائن کر چکے ہیں جبکہ یہ دو سو بیس سے زائد ارکین بتایا جا رہا ہے کہ دو سو سو بیس دو سو تائیس یہ فجر آئے گا لیکن ابھی حسنی سوالے سے کچھ کہا نہیں جا سکتا لیکن ایک چیز کہاں پر بڑی واضح ہے کہ پاکستان اور پنجاب کی پہلی خاتون وزیراعلا کا تقرر جو ہے وہ اب سے چند نموں کے بعد ہو جائے گا اور مریم نواد بزائے بڑی آسانی سے یہ مدان بارکلی نظر آ رہی ہے جو انتخابی عمل ہے اس میں اپوزیسن کی طرف سے بلکل بھی مقابلہ نہیں کیا جا رہا اور جو انتخابی عمل تھا اسے تقریباً وہ آدھا گھنڈا کے قریب وہ اس پہ تاتل آیا لیکن اس کے بعد پر سپکر پنجاب سملی ملک محمد احمد خان نے جو انتخابی عمل ہے اسے شروع کرا دیا ہے اور جیسے ہم محمد بتا رہے ہیں اس وقت جو حکومتی اتحادی جو ان کے عرقین ہیں وہ ایک دور سے جا رہے ہیں اور دوسرے دور سے جو ہے واپس اندر آ رہے ہیں تو اس طرح جو انتخاب کا جو عمل تھا وہ تقریباً اس وقت پورا ہونے کے قریب ہے اور کچھ دیر میں بازدابطہ طور پر مریم نواز شریف پاکستان اور پجاب تھی پہلی خاتوم وزیل اعلی مقرر اور سنی اتحاد کاؤنسل کے جو رہنما چھیک ہے زشان آپ سے دوبارہ سے اپ ڈیٹ لیں گے اور اجلاس دوبارہ سے شروع ہو گیا ہے فائنلی مسلم اقنون اور سنی اتحاد کاؤنسل کے جو میمبران ہیں ان میں تحال تو ڈیڈ لاغ برقرار ہے اور اجلاس کی کاروائی دوبارہ شروع ہو گئی ہے گھنٹیاں نہ بجائی جائیں میری مرد ارقین اسیملی سے گزارش ہے کہ پہلے خواتین ارقان کو ووٹ کے اندراج کروانے کا موقع دیا جائے پنجاب اسمبلی کا اجلاس اور قائد ایوان کی انتخاب کا عمل جاری ہے اور اب یہ اجلاس جو ہے بقائدہ شروع ہو گیا ہے ابھی تک جو ہمارے ریپورٹرز ہمیں بتا رہے تھے آسین نصیر عباس نکوی اور زیشان بکش وہ یہی بتا رہے تھے کہ ایک کمیٹی تشکیل دی گئی چھہر اپنی جنہوں نے منانا تھا سنی اتحاد کاؤنسل کے ارقین کو اور سنی اتحاد کاؤنسل کے ارقین آئے تو صحیح اسمبلی کے اندر لیکن کچھ ہی سیکنڈز کے بعد وہ واپس چلے گئے اور اس کے بعد جو ہے دیکھنے میں یہی آیا کہ سپیکر کی جانب سے یہ احکامات جاری کیے گئے کہ اب بقائدہ طور پر جو ہے انتخاب کے عمل جو ہے اس کا آغاز کر دیا جائے تو آج انتہائی اہم دن ہے پنجاب اسمبلی کے لیے آپ کو تھوڑا سا بیکڈرونڈ بتاتے ہیں اسمبلی اجلاس جب شروع ہوا تو سپیکر کی جانب سے ووٹنگ کا طریقہ ایکار بتایا ہے گر کہا گیا کہ پانچ میٹ کے وقفے کے بعد اسمبلی کے دروازے بند کر دیے جائیں گے لیکن سپیکر کے اعلان کے کچھ دیر بعد ہی سنی اتحاد کاؤنسل کے عراقین نے شور شرابہ شروع کر دیا جس پر سپیکر ملک احمد خان نے کہا کہ جو کچھ ہوگا آئین کے مطابق ہوگا لیکن اس کے باوجود سنی اتحاد کاؤنسل کے عراقین نے شور شرابہ جاری رکھا اور پھر سنی اتحاد کاؤنسل کے عراقین جو ہے وہ واک آؤٹ کر گئے بعد ازار سپیکر ملک احمد خان نے سنی اتحاد کاؤنسل کے عراقین کو منانے کا تاس خلیل طاہر امران نزی سلمان رفیق سمی اللہ سحیل شوکت اور علی گلانی کو دیا جو سنی اتحاد کاؤنسل کے عراقین کو منا کر واپس عیوان میں تو لے آئے لیکن اس کے کچھ سیکنڈز کے بعد ہی وہ دوبارہ سے عیوان سے ووک آؤٹ کر گئے تو تحال سنی اتحاد کاؤنسل اور جو دیگر ممبران ہے پنجاب اسمبلی کے ان کے درمیان ایک ڈیڈ لوگ برقرار ہے اور اب جو ہے بقائدہ طور پر جو ہے وہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کارروائی کا آغاز ہو چکا ہے جی ہاں بالکل ووٹنگ کا آغاز ہو چکا ہے ووٹنگ مکمل ہونے تک ارکان لابی میں ہی موجود رہیں گے مہین کا آپ بھی بتا رہی تھیں کہ اپوزیشن کے عراقین ہیں جو سنی اتحاد کاؤنسل کے عراقین ہیں وہ تھوڑی دیر کے لیے ایوان میں آئے تو لیکن پھر وہ دوبارہ سے واپس سلے گئے ہیں تو اس وقت بھی پنجاب اسمبلی کا اجلاس جاری ہے قائد ایوان کے انتخاب کا عمل جاری ہے ملک احمد خان سپیکر کی حیثیت سے اب سپیکر کے نشیس پر براجمان ہیں اور انہوں نے باقائدہ کارروائی شروع کر دی ہے قائد ایوان کے انتخاب کا اجلاس ہے جس کے لیے وزیرالہ پنجاب کے انتخاب کا عمل اب شروع ہو چکا ہے تو مریم نواز جن کو باقائدہ دو سو چوبیس ارکان کی حمایت حاصل ہے سٹل لیکن جب اس کے ریزرڈ سامنے آئیں گے تو اس وقت پتا چلے گا کہ مریم نواز صاحبہ کو کتنے اراکین کی حمایت حاصل ہوگی لیکن ابھی جو پاکستان مسلم لیگ نواز ہے وہ دعویٰ کر رہی ہے کہ ان کی جو حکومتی بینچز ہیں اس پر دو سو چوبیس کے قریب اراکین اس وقت براجمان ہیں تین سو ستائیس کے قریب اراکین ہیں جن کی سٹرنٹ ہے اس وقت پنجاب اسمبلی میں جس میں سے ایک سو تین سنی اتحاد کاؤنسل کے اراکین ہیں جو یہاں پر موجود ہیں جبکہ دو سو چوبیس کا دعویٰ کر رہی ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کہ دو سو چوبیس ارکان کی حمایت ان کو حاصل ہے لیکن میجیکل نمبر ایک سو چھاسی ہے جو بظاہر ہمیں بعدی نظر میں نظر آ رہا ہے کہ ایک سو چھاسی کا جو مجموعہ ہے وہ بہ آسانی پاکستان مسلم لیگ نواز یہاں پر اچیف کرنے میں کامیاب ہو جائے گی اسی لیے چونکہ مریم نواز صاحبہ بھی بڑی کانفیڈنٹ ہیں اور مریم نواز صاحبہ یہ سمجھتی ہیں کہ آج وہ قائدہ اوان منتخب ہو جائیں گی مریم نواز صاحبہ کے بارے میں اگر ہم آپ کو بتائیں تو باقاعدہ انہوں نے سیاست کا آغاز دو آدار بارہ میں کیا تھا اور یہ پہلے انتخابات ہیں دو آدار چوبیس میں جس میں مریم نواز نے باقاعدہ حصہ لیا اور وہ قومی اسمبلی کی نشست سے بھی کامیاب ہوئیں اور صوبائی اسمبلی کی نشست سے بھی کامیاب ہوئیں ہیں تو قومی اسمبلی کی نشست انہوں نے چھوڑ دی ہے اور صوبائی اسمبلی کی نشست انہوں نے ریٹین کی ہے اسی وجہ سے اب وہ باقاعدہ وزیرالہ پنجاب کے لیے نامزد بھی ہوئیں ہیں مسلمی قنون کے قائد میاں محمد عمد شریف نے انہیں وزیرالہ پنجاب کی حیثیت سے نامزد کیا پہلی خاتون وزیرالہ پنجاب ہوں گی مریم نواز صاحبہ پنجاب کی پہلی خاتون ہے جو اس منصب پر فائز ہونے کے لیے جا رہی ہیں تو آج کا اجلاس تاریخی اس لحاظ سے کہا جا سکتا ہے کہ آج جب پہلی بار ہے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی خاتون وزیرالہ پنجاب ان کا انتخاب ہونے جانا ہے تو اس وقت بھی ووٹنگ کا عمل جاری ہے پہلے جس طرح سپیکر پنجاب اسمبلی نے یہ کہا کہ پہلے خواتین کو موقع دیا جانا چاہیے خواتین اس وقت ایک ایک کر کے جو گیلری ہے گیلری میں سپیکر کے رائٹ سائٹ پر جہاں پر حکومتی بینچز ہیں وہاں پر جا کے ایک ایک کر کے اب خواتین بیٹھ رہی ہیں پھر اس کے بعد ایک ایک کر کے جو مرد حضرات ہیں جو مرد موزز عراقین اسمبلی ہیں وہ رائٹ سائٹ پر حکومتی بینچز کے اوپر جا کر بیٹھیں گے اسی طرح اگر اپوزیشن آ جاتی ہے جیسے میں کہ آپ بتا رہی ہیں کہ وہ تیس سیکنڈز کے لیے یہاں پر آئے تھے لیکن پھر وہ واپس چلے گئے اگر تو اپوزیشن یہاں پر آ جاتی ہے یعنی اپوزیشن سے مرد ہماری یہ ہے کہ سنی اتحاد کاؤنسل کے عراقین رانہ آفتاب صاحب کی صدارت میں اگر وہ یہاں پر آ جاتے ہیں تو ان کو پھر لیفٹ سائٹ کی جو سپیکر کی جانب گیلری میں مہمانوں کی گیلری کے بینچز ہیں وہاں پر ان کو بیٹھنے کا موقع دیا جائے گا اور پھر اس کے بعد رائش ماری ہو لیکن خواد ایک سوال یہاں پہ ہی کہ اب تو دروازے بند کر دیئے گئے اور اب عباس نقوی بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں تو ان سے جان لیتے ہیں کہ کیا سیچویشن ہے عباس آپ بتائے گا سنی اتحاد کاؤنسل اور مسلم اقنون کے درمیان تو ڈیڈ لوگ برقرار ہے آپ کے پاس کیا اطلاع تھے سپیرے کے جانب سے جو کمیٹی بنائی گئی تھی اس کو بیجا گیا ٹائم بھی دیا گیا اٹھارہ عرقین جو ہے اپوزیشن کے وہ ایوان کے اندر آئے تھے لیکن دوسری مرتبہ دوبارہ واقع کر کے واپس چلے گئے سپیکر نے جو کمیٹی تھی اس کو واپس بلا لیا اور اس کے بعد ووٹنگ کامل جو ہے وہ شروع کر دیا ہے اور اس کے بعد سپیکر نے یہ حکم دیا کہ ایوان کے تمام دروازے جو ہے وہ بند کر دیے جائیں ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے بہت کوشش کیا کہ اپوزیشن جو ہے سارے سسٹم کیسا بنے لیکن وہ دوبارہ واقع کر گئے ہیں اور اس کے بعد سپیکر کی جاندے سے کہا گیا کہ جو حکومتی عرقین ہے وہ میرے دائے جانی والی دروازے آئیس پر آ جائیں اور اپوزیشن عرقین اگر ہیں تو میرے بائیں جانی والی دروازے نوز کے اوپر آ جائیں تو اس وقت جو حکومتی عرقین ایوان کے اندر موجود ہیں اپوزیشن جو ہے وہ ایک مرتبہ پھر جو ہے بائیک آٹ کر کے گئی تھی دوبارہ واپس نہیں آئی ایوان کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں آئیس والی سیٹ پر جو حکومتی عرقین ہے وہ موجود ہیں ان کی حاضری لگ رہی ہیں وہ تمام عرقین اپنی حاضری لگوا کر ایک دفعہ آئیس کے دروازے سے باہر جائیں گے اس کے بعد دو منٹ کا ٹائم دیا جائے گا اور اس کے بعد دوبارہ ان کو بلائے جائے گا اندر حکومتی عرقین کو اور اس کے بعد اس کی گلتی کی جائے گی اور اس کا اعلان کر دیا جائے گا تو اس وقت از ون ٹائجٹ کے مقابلہ ہو چکا ہے اور واضح ہو چکا ہے کہ مریم نواز جو ہے وزیلہ پنجاب ہے جو نامزد نولدی کی وزیلہ پنجاب کے تھی ہیں اب وہ واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ وہ اگلی وزیلہ پنجاب ہوں گی اپسے کل جن میں جب ریزلٹ آئے گا صرف نمبرز آناؤنس کرنے ہیں بیگر پنجاب سمدی کی جانت سے کہ ان کو کتنے ووٹ پڑے ہیں اس وقت جو ہے وزیلہ پنجاب کے انتخاب کا عمل جو ہے وہ ایوان میں شروع ہو چکا ہے صحیح ہے اباس آپ ہم ایسا موجود تھے آپ ہمیں تفصیناً بتا رہے تھے جو سیچویشن بنی پہلے منایا گیا سنت اتحاد کاؤنسل کے عراقین کو لیکن جب وہ ایوان میں ہے تو کچھ ہی سیکنڈز کے بعد وہ واپس چلے گئے اور اب جو ہے ون سائیڈڈ یہ تمام پروسس شروع ہوا ہے اور اب جو ہے ووٹنگ کا عمل جاری ہے اور سپیکر کے دائے جانب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے خواتین جو ہیں وہ ووٹ کاسٹ کر رہی ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ مرد حضرات کی باری آئے گی اور اوپن رائے شماری ہو رہی ہے اور اب دیکھنا یہ ہے کہ جو مسلم اقنون جن نمبروں کا دعویٰ کر رہی تھی کیا اتنی کامیابی سے لیڈ کر پائی ہے یا نہیں خیال رہے کہ پنجاب اسمبلی کے 327 رکنی ایوان میں مسلم اقنون کو 224 عراقین کی حمایت حاصل ہے جبکہ وزیر اعلیٰ بننے کے لیے جو نمبر درکار ہے وہ ہے 186 کا دوسری جانب سنی اتحاد کاؤنسل کو 103 عراقین کی حمایت حاصل ہے اور وزیر اعلیٰ پنجاب کا انتخاب شو آف ہینڈ کے ذریعے ہوگا چونکہ اب اس ایوان میں سنی اتحاد کاؤنسل کے عراقین تو موجود نہیں ہیں تو جو مسلم اقنون کے عراقین موجود ہیں وہ اپنا ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں جب سپیکر سے اجازت مانگی گئی رانہ افتاب کی جانب سے کہ بات کرنے کی اجازت دی جائے تو سپیکر کا یہ کہنا تھا کہ آج کوئی ڈسکسن نہیں ہوگی آج ون پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ قائد ایوان کا انتخاب ہوگا اور اس کے عمل کے لیے گھنٹیاں بجائے جائیں اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ سنی اتحاد کاؤنسل کے عراقین نے شور شرابہ کیا اور یہاں سے ووک آؤٹ کر گئے گھنٹیاں بجانے کے عمل کو کچھ دیر کے لیے روکا گیا اور اسی دوران مریم نواز کے جو ریمارک سے وہ بھی آئے سامنے وہ بھی آپ کے ساتھ شرک کرتے ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ انہیں منایا جائے سنی اتحاد کاؤنسل کے عراقین کو انہیں منا کر اندر لائے جائے اور یہی جو ہے حسن ہے سیاست کا جیتے یا ہارے مقابلہ ضرور کرنا ہے سنی اتحاد کاؤنسل کے عراقین کو منانے کے لیے چھے رکنی کمیٹی بھی بنائی گئی جو باہر گئی ان کو منایا گیا اور واپس ایوان کے اندر انہیں لے کر آیا گیا لیکن اس کے چند ہی سیکنڈز کے بعد ہم نے پھر یہ دیکھا کہ سنی اتحاد کاؤنسل کے جو عراقین ہیں وہ واپس سے ووک آؤٹ کر گئے تو تحال نون لیگ اور سنی اتحاد کاؤنسل کے عراقین کے درمیان جو ہے وہ ایک ڈیڈ لوگ برقرار ہے اور اس وقت جو ہے قائد ایوان کے انتخاب کا عمل جاری ہے اور مسلم اکنون جو ہے بڑا سٹرونگلی اس کو ریکیمنٹ کیا گیا اور مریم نواز جو ہے تگڑی امیدوار کے طور پر مسلم اکنون کی طرف سے سامنے آئی ہے مریم نواز کی حوالے سے جیسا کہ فواد آپ بھی بتا رہے تھے کہ اگر وہ منتخب ہو جاتی ہیں تو تخت پنجاب پر وہ پہلی خاتون وزیر اعلیٰ ہوں گی اور یہ ایک بڑے عزاز کی بات ہوگی ان کے لیے اور مریم نواز کا سیاسی کریئر بھی ہمارے سامنے ہے دو ہزار بارہ میں انہوں نے بقاعدہ طور پر اپنی سیاست کا آغاز کیا تھا اور دو ہزار چوبیس یعنی جو بھی ریسنٹلی الیکشن ہوئے ہیں اس میں پہلی دفعہ انہوں نے اسمبلیگ نواز اور سنی اتحاد کاؤنسل میں ڈیڈ لوگ برقرار ہے سنی اتحاد کاؤنسل کے عراقین کے بغیر ہی ووٹنگ جاری ہے مزید جان لیتے ہیں سماغر مائندے زیشان بخش ہمارے صرف موجود ہیں زیشان کیا اسمبلی میں محول ہے اس وقت اور کب تک یہ ووٹنگ کا سلسلہ جاری رہے گا اگلے پندرہ سے بیس منٹ میں اس بات کا قوی امکان ہے کہ قائد ایوان کے جو انتخاب کا مرحلہ ہے وہ مکمل ہو جائے گا اس وقت تقریباً ایک سو ستر کے قریب عراقینی اسمبلی جو ہیں وہ ووٹ اپنا کاسٹ کر چکے ہیں مسلم لیگ نون اور اتحادی جماعتوں کی جو قائد ایوان کی امیدوار ہیں مریم نواز شریف ان کے جو پارٹی کے لوگ ہیں وہ اس وقت ووٹ ڈال رہے ہیں جبکہ سنی اتحاد کاؤنسل کی جانب سے رانہ آفتاب احمد خان امیدوار تھے اور جو سنی اتحاد کاؤنسل اور ان کے اتحادی عراقین ہیں وہ اس وقت بائیکارٹ کیے ہوئے اسمبلی کے ایوان کے باہر جو موجود لوبی ہے وہاں پر نعرے بازی کر رہے ہیں جبکہ حکومتی جو مسلم لیگ نون اور اتحادی ارکان ہیں جو اس وقت ووٹ ڈال چکے ہیں وہ بھی باہر لوبی میں پہنچ کر اپنی پارٹی کی عادت کے حق میں نعرے بازی کر رہے ہیں تو اب سے تقریباً پندرہ سے بیس منٹ میں اس بات کا قوی امکان ہے کہ ووٹنگ کا جو عمل ہے وہ مکمل ہو جائے گا کیونکہ جب سنی اتحاد کانسل نے بائیکارٹ کیا ایوان سے باہر گئے تو اس کے بعد سپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان نے ایوان کے دروازے بند کروا دیئے جو کہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے اور اس کے بعد ووٹنگ کا عمل شروع کروایا گیا پہلے خواتین ارکانیں اسمبلی سے کہا گیا کہ وہ آئیں اور آ کے اپنا ووٹ کاسٹ کریں اور اس کے بعد اب مرد ارکان اس وقت ووٹ ڈال رہے ہیں تقریباً چالیس سے پچاس ارکان ایسے ہیں ایوان میں موجود ہیں جن کا ووٹ ڈالنا ابھی باقی ہے اور جو ہی یہ عمل مکمل ہوگا اس کے بعد گنتی کا پروسس شروع کر دیا جائے گا اور گنتی مکمل ہوتے ہی سپیکر پنجاب اسمبلی کے جانب سے پنجاب کے نئے قائد ایوان وزیر اللہ پنجاب جو کہ ممکنہ طور پر کبھی امکان ہے چونکہ سنی اتحاد کانسل تو بائیکارٹ پر ہے تو مریم نواز شریف ہی آج ایک قائد ایوان اس اجلاس میں منتخب ہوں گی جس کے بعد ان کی جو حلف برداری ہے گورنر ہاؤس لاہور میں منقل کی جائے گی ٹھیک ہے زیشان بخش آپ ہمیں تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کر رہے تھے پنجاب اسمبلی میں قائد ایوان کے انتخاب کے لیے ووٹنگ کا عمل جاری ہے اور آپ جس طرح میں بتا رہے ہیں کہ ایک سو ستر کے قریب عراقین اسمبلی نے اپنا ووٹ کاس کر دیا ہے اور محول سے متعلق بھی آپ نے ہمیں آگاہ کیا کہ یہاں پر پرام طریقے سے ووٹنگ کا عمل جاری ہے کسی قسم کا کوئی شور شرابہ نہیں ہو رہا ہے چونکہ آپوزیشن جو سنی اتحاد کانسل کے عراقین ہیں وہ اس وقت واک آؤٹ کر گئے ہیں اجلاس سے اور یہ جب سلسلہ مکمل ہوگا اس کے بعد رائش اماری کا عمل جب مکمل ہوگا تو اس کے بعد پھر اعلان کیا جائے گا کہ مریم نواز نے کتنے ووٹ حاصل کیے ہیں نگرہ وزیر علیہ سن جسٹریس ریٹائرڈ مقبول باخر کی صدارت میں صوبائی کابینہ کا الویدائی اجلاس ہوا نگرہ وزیر علیہ نے نو منتخب سن حکومت کے لیے نئے خواہشات کا اظہار بھی کیا ہے مزید جان لیتے ہیں بیرو چیف کراچی اسلام خان ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام خان صاحب اس الویدائی اجلاس سے متعلق بتائی ہے لیکن اجلاس میں تمام نگرہ وزیر علیہ سیر سیکیرٹی ڈاکٹر فخر عالم چیرمن پی اینڈی شاکل منگریجو سمیت دیگر افثان شاریک ہوئے نگرہ وزیر علیہ سن کا یہ کہنا تھا کہ نگرہ دور میں صوبے کی خدمت کرنے کی کوشش کی مقبول بکتا تھا تو یہ بھی کہا کہ ہم نے یہ بھی کوشش کی کہ تمام میکموں کی کارکردگی بہتر ہو نگرہ کابینہ نے جسٹس ٹیٹیک نظر اکبر کو صحافیوں کے تحفظ کی کمیشن کا چیرمن بھی مقرر کیا نگرہ وزیر علیہ سن نے اس موقع پر یہ کہا کہ اللہ کے فضل سے اتخابات ہو گئے اور نئی حکومت قائم ہو رہی ہے اور جو نگرہ کابینہ اور نگرہ وزیر علیہ سن نے نئی قائم ہونے والی منتظر حکومت کے لیے نئے خواہشات کا اظہار کیا جی بہت شکریہ آپ کا سمخان لڑکانا کے سیشن جج شرف الدین نے اسصیفہ دے دیا ہے اسصیفے کے مطن میں لکھا ہے کہ سن ہائی کورٹ کے جسٹس سلیم جیسر کے رویے کی وجہ سے عہدہ چھوڑا ہے تو آپ کو بتائیں کہ سیشن جج لڑکانا شرف الدین شاہ نے اسصیفہ دے دیا ہے سن ہائی کورٹ کے جسٹس سلیم جیسر کے رویے کے خلاف اسصیفہ دیا ہے اپنے اسصیفے کے مطن میں انہوں نے لکھا ہے جسٹس سلیم کے خلاف قوائد نوکری نہ دینے پر ناراض تھے جسٹس سلیم جیسر نے میڈیکل کے بغیر چپڑاسی کی نوکری کا پیغام بھیجوایا سیشن جج شرف الدین نے استیفہ ریجسٹرار سن ہائی کورٹ کو بھیجوا دیا ہے تو اہم خبر کہ سیشن جج لڑکانا شرف الدین شاہ نے استیفہ دے دیا ہے اور اپنے استیفہ کے مطن میں انہوں نے لکھا ہے کہ سن ہائی کورٹ کے جسٹس سلیم جیسر کے رویے کے خلاف استیفہ دیا ہے اسی پر بات کرتے ہیں سمہ گرمائن دے زہیر عبدو ہمارے ساتھ موجود ہیں زہیر بتائیے گا تفصیل سے جو مطن ان کا ہے استیفہ کا اس میں کیا بتایا گیا ہے سیشن جج لڑکانا شرف دین شاہ نے سن ہائی کورٹ کے جسٹس سلیم جیسر کے اہدے دیا ہے اہدے سے استیفہ دیا دینا ہے سنی تحاد کانسل کے جو رہنمار چھیک ہے زشان آپ سے دوبارہ سے اپنیٹ لیں گے اور اجلاس دوبارہ سے شروع ہو گیا ہے کیا اسمبلی میں محول ہے اس وقت اور کب تک یہ ووٹنگ کا سلسلہ جاری رہے گا جی بالکل اگلے پندرہ سے بیس منٹ میں اس بات کا قوی امکان ہے کہ قائد ایوان کے جو انتخاب کا مرحلہ ہے وہ مکمل ہو جائے گا اس وقت تقریبا ایک سو ستر کے قریب عراقینی اسمبلی جو ہیں وہ ووٹ اپنا کاسٹ کر چکے ہیں مسلم لیگ نون اور اتحادی جماعتوں کی جو قائد ایوان کی امیدوار ہیں مریم نواز شریف ان کے جو پارٹی کے لوگ ہیں وہ اس وقت ووٹ ڈال رہے ہیں جبکہ سنی تحاد کانسل کی جانب سے رانہ آفتاب احمد خان امیدوار تھے اور جو سنی تحاد کانسل اور ان کے اتحادی عراقین ہیں وہ اس وقت بائیکارٹ کیے ہوئے اسمبلی کے ایوان کے باہر جو موجود لوبی ہے وہاں پر نعرے بازی کر رہے ہیں جبکہ حکومتی جو مسلم لیگ نون اور اتحادی ارکان ہیں جو اس وقت ووٹ ڈال چکے ہیں وہ بھی باہر لوبی میں پہنچ کر اپنی پارٹی کی عادت کے حق میں نعرے بازی کر رہے ہیں تو اب سے تقریباً پندرہ سے بیس منٹ میں اس بات کا قوی امکان ہے کہ ووٹنگ کا جو عمل ہے وہ مکمل ہو جائے گا کیونکہ جب سنی تحاد کانسل نے بائیکارٹ کیا ایوان سے باہر گئے تو اس کے بعد سپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان نے ایوان کے دروازے بند کروا دیئے جو کہ ایک طریقہ ایکار ہوتا ہے اور اس کے بعد ووٹنگ کا عمل شروع کروایا گیا پہلے خواتین ارکان نے اسمبلی سے کہا گیا کہ وہ آئیں اور آ کے اپنا ووٹ کاسٹ کریں اور اس کے بعد اب مرد ارکان اس وقت ووٹ ڈال رہے ہیں تقریباً چالیس سے پچاس ارکان ایسے ہیں ایوان میں موجود ہیں جن کا ووٹ ڈالنا کے بعد یہ مکمل ہو جائے گا عمل اور یہ مکمل ہو گیا ہے مریم نواز وزیر علیہ پنجاب منتخب ہو گئی ہیں اہم خبر آ رہی ہے اس وقت کہ وزیر علیہ پنجاب کے لیے ووٹنگ کا عمل مکمل ہوا تھا اور تمام کے تمام ووٹ کاسٹ کر لیے گئے تھے اور اب یہ خبر آ رہی ہے کہ مریم نواز وزیر علیہ پنجاب منتخب ہو گئی ہیں ایوان میں اکثر یہ ثابت کر دی ہے مریم نواز نے تو مریم نواز اب وزیر علیہ پنجاب منتخب ہو گئی ہیں تین سو چوبیس کا ارکان تھا جس میں عراقین نے اپنے ووٹ کاس کیے ہیں آپوزیشن عراقین نے اس اجلاس کا بوائیکارٹ کیا تھا اس ووٹنگ کے عمل کا بوائیکارٹ کیا تھا اور جب حکومتی عراقین جو شامل تھے بینچز پر بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے ووٹ کاس کیا ووٹنگ کا عمل مکمل ہوا ووٹنگ کے عمل مکمل ہونے کے بعد اب یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ مریم نواز پنجاب اور پاکستان کی پہلی وزیر اعلیٰ منتخب ہو گئی ہیں تو مریم نواز وزیر اعلیٰ پنجاب منتخب ہوئی ہیں مبارک بات دینے کا سلسلہ انہیں شروع ہو گیا ہے اور اس وقت ہاتھ ہلا کر بھی وہ مبارک بات وصول کر رہی ہیں گیلری میں موجود لوگ انہیں مبارک بات پیش کر رہے ہیں اور تو مریم نواز ان کے نعروں کا باقاعدہ نعروں کا جواب بھی دے رہی ہیں مریم نواز پہلی خاتون وزیر اعلیٰ منتخب ہو گئی ہیں پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ منتخب ہوئی ہیں مریم نواز مریم نواز جنہوں نے آج یہاں پر جب وہ موجود تھیں تین سو چوبیس ارکان کی حمایت کا دعویٰ کیا گیا تھا مسلم لیگ نون کے ارکان کی جانب سے کہ تین سو چوبیس ارکان تو یہاں پر اسمبلی میں موجود تھے لیکن دو سو چوبیس ارکان کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جا رہا تھا مسلم لیگ نون کی جانب سے کہ ان کو دو سو چوبیس ارکان کی حمایت حاصل ہے لیکن اب دیکھنا یہ ہوگا اب جبکہ ہمارے سامنے آداد و شمار آئیں گے کہ کتنے ووٹ ان کو پڑے ہیں تو اس کے بعد یہ پتہ چلے گا کہ مریم نواز کو آج کتنے ارکان کی حمایت حاصل ہے ایک سو چھاسی کا نمبر انہیں پورا کرنا تھا جو بہ آسانی مریم نواز نے ایک سو چھاسی کا عدد پورا کر لیا ہے ایک سو چھاسی سے زائد ہی ووٹ ایکسپیکٹڈ یہی ہے کہ ایک سو چھاسی سے زائد ووٹ ان کو پڑے ہوں گے تو اس وقت آپ اپنی سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ مریم نواز وزیر علیہ پنجاب منتخب ہونے کے بعد گیلری میں موجود جو لوگ ہیں وہ نعرے لگا رہے ہیں ان کے نعروں کا جواب دے رہی ہیں والہانہ نعرے بازی کی جا رہی ہے مریم نواز کے حق میں میاں نواز شریف کے حق میں تو ان کے نعروں کا ہاتھ ہلا کر مریم نواز جواب دے رہی ہیں تو پہلی خاتون وزیر علیہ نامزد ہوئی تھی مریم نواز جن کو ان کے والد نے نامزد کیا گیا تھا اور اب باقاعدہ ان کے اوپر اعتماد کا اظہار بھی کر دیا ہے ایوان میں جو اکثریت انہوں نے ثابت کی ہے اس کے بعد اب وزیر علیہ پنجاب کے عہدے پر براجمان ہوں گی مریم نواز دو ہزار بارہ میں اپنی سیاست کا آغاز کیا مریم نواز نے اور دو ہزار چوبیس میں پہلی دفعہ انہوں نے انتخاب لڑا اور پہلی دفعہ انتخاب لڑنے کے بعد وہ اسمبلی کی رکن منتخب ہوئی اور اب وزیر علیہ پنجاب بھی منتخب ہو گئی عباس نقوی ہمارے ساتھ موجود ہیں عباس آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں کتنے ارکان کی حمایت حاصل ہوئی مریم نواز کو وہ ابھی سپیکر اعلان کرنے لگے ہیں تمام عراقین جو ہے وہ ایوان میں واپس آ رہے ہیں اور بیان رہے ہیں اور ون سیڈیٹ یہ مقابلہ تھا مریم نواز جو ہے وزیر علیہ پنجاب پہلی پنجاب کی اور وزیر علیہ پنجاب جو ہے وہ بن گئی ہے سپیکر صرف نمبر ابھی بتانے لگے ہیں یہ ون سیڈیٹ مقابلہ تھا کیونکہ اپوزیشن جو ہے وہ اس تمام معاملے سے بائیکارٹ کر گئی تھی مکمل طور پر جس کے بعد جو حکومتی عراقین صرف وہی ایوان کے اندر موجود تھے اور وہی انہوں نے اس تمام معاملے کا حصہ بنے اور ووٹی کی عمل میں حصہ لیا اس وقت تمام عراقین جو ہے وہ جب باہر چلے گئے تھے اس کے بعد سپیکر کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ووٹی کا عمل جو ہے مکمل کر لیا گیا ہے اور سیکسٹی سمدھی جو ہے وہ ووٹوں کی گنتی اس وقت کر رہے ہیں اور سپیکر پنجاب سمدھی اپنے کل دیر میں وہ نمبر بتا دیں گے جو مریم نواز نے حاصل کی ہے مریم نواز جو ہے وہ وزیرالہ پنجاب جو ہے وہ بن گئی ہے اور پہلی خاتون وزیرالہ پنجاب بنی ہے پہلی وزیرالہ پنجاب خاتون بنی ہے اس اسمبلی کی وزیرالہ پنجاب مریم نواز بنی ہے اور اباس نقوی جس طرح ہمیں بتا رہے تھے کہ ون سائیڈ مقابلہ تھا اپوزیشن یہاں پر موجود نہیں تھی سنی اتحاد کانسل کے عراقین یہاں پر موجود نہیں تھے لیکن اس کے باوجود ووٹنگ کا سلسلہ جاری رہا ایوان کی کاروائی جاری رہی اور اب ووٹنگ کا سلسلہ مکمل ہوا ہے ووٹنگ کا یہ عمل مکمل ہوا ہے جس کے بعد سیکٹری اسمبلی ابھی ووٹوں کو کاؤن کر رہے ہیں کہ کتنے ووٹس مریم نواز صاحبہ کو ملے ہیں تو اب سے کچھ دیر بعد ہی باقاعدہ سپیکر اس بات کا اناؤنس کریں گے اس بات کو اناؤنس کریں گے کہ مریم نواز نے کتنے ووٹ حاصل کی ہیں تو قائد ایوان منتخب ہوئی ہیں مریم نواز صاحبہ پنجاب کی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ منتخب ہوئی ہیں گو کہ چیلنجز بہت زیادہ ہوں گے مریم نواز صاحبہ کو چونکہ ظاہر ہے دو دفعہ پنجاب میں حکومت رہی ہے اس سے پہلے پاکستان مسلم لیگ نواز کی اگر ہم ماضی قریب کی بات کریں تو دوہ دار آٹھ میں مسلم لیگ نون کی حکومت رہی ہے پنجاب میں دوہ دار تیرہ میں مسلم لیگ نون کی حکومت رہی ہے پنجاب میں اور دونوں دفعہ وزارت اعلیٰ کا جو قلمدان تھا وہ ان کے چچا میاں شہباز شریف کے پاس تھا تو شہباز شریف کی جو سپیڈ ہے وہ بہت زیادہ مشہور ہے شہباز سپیڈ کے نام سے بھی اور جو ان کا ایڈمنسٹریٹف پاور تھی میاں شہباز شریف کی وہ بہت زیادہ تھی ان کے تو کام انہوں نے بہت زیادہ قرار رکھے ہیں تو کیا ان کی روایت کو برقرار رکھ پائیں گی مریم نواز صاحبہ یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا ایکسپیکٹیشن بہت زیادہ ہیں مریم نواز سے چونکہ پہلی خاتون وزیرعالہ ہیں خاتون ہونے کی حیثیت سے جو ان کی کام ہیں وہ بہت زیادہ ان کے اوپر ذمہ داریاں بہت زیادہ ہیں اپنے آپ کو بھی ان کو منوانا ہے تو چیلنجز مریم نواز صاحبہ کے پاس اس وقت بہت زیادہ ہوں گے اور تگڑی اوپوزیشن بھی ہے اور اوپوزیشن نے اپنا رنگ کل سے ہی دکھانا شروع کر دیا تھا ایوان کی کاروائی کو کس طرح سے چلائے جاتا ہے یہ تو اسپیکر کے ہاتھ میں ہوگا لیکن اوپوزیشن کا مقابلہ کس طرح سے کریں گی مریم نواز صاحبہ یہ بھی آنے والے وقتوں میں ہمیں دیکھنا ہوگا چونکہ تگڑی اوپوزیشن کا سامنا ان کو اس ایوان میں رہے گا تو مریم نواز صاحبہ پنجاب کی پہلی وزیر علیہ پنجاب خاتون وزیر علیہ پنجاب منتخب ہوئی ہیں اب سے تھوڑی دیر میں ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ انہوں نے کتنے ووٹ حاصل کیے ہیں ایک سو چھاسی کا میجیکل نمبر چاہیے ہوتا ہے ایک سو چھاسی ارکان کی حمایت چاہیے ہوتی ہے قائد ایوان منتخب ہونے کے لیے لیکن ابھی تک یہ پتہ نہیں ہے کہ مریم نواز صاحبہ نے کتنے ووٹ حاصل کیے ہیں یقیناً ایک سو چھاسی کا نمبر تو انہوں نے بہت آسانی سے پورا کر لیا ہوگا ایک سو چھاسی سے زائد ہی ووٹ ان کو پڑے ہوں گے دو سو چوبیس کے قریب یہ کہا جا رہا تھا کہ سٹرنٹ ان کے پاس ہے آج جب پاکستان مسلمی نواز کے ارکان یہاں پر موجود تھے ان کی اتحادی جماعتوں کے ارکان یہاں پر موجود تھے تو یہ بتایا گیا تھا کہ دو سو چوبیس کے قریب ان کو یہاں پر حمایت حاصل ہے لوگوں کی تو اب اب سے کچھ ہی دیر بعد پتہ چلے گا کہ مریم نواز نے کتنے ووٹ حاصل کی ہیں کتنے ارکان نے ان کے پر اعتماد کا اظہار کیا ہے تو تھوڑا سا میں انتظار کرنا ہوگا چونکہ سپیکر اسمبلی یہاں پر موجود ہیں اور سیکٹری اسمبلی ووٹو کو کاؤنٹ کر رہے ہیں اور اب سے کچھ ہی دیر بعد جب سیکٹری اسمبلی ووٹ جو کاؤنٹ ہوئے ہیں اس کے بعد وہ سپیکر کو ووٹو کی فیرز دیں گے جس کے بعد سپیکر باقاعدہ اناؤنس کریں گے اور اس کے بعد مریم نواز جو قائد ایوان کی حیثیت سے یہاں پر اپنا خطاب بھی کریں گے تو اس خطاب میں دیکھنا ہوگا کہ مریم نواز خطاب میں اپنے کیا کہتی ہیں کیا اعلانات کرتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ آپوزیشن کو کیسے دعوت دیتی ہیں کہ آپوزیشن کو یہاں پر آئیں وہ بیٹھیں اور حکومت سازی میں ان کی کوشش کریں حکومت چلانے میں ان کی کوشش کریں نمائندہ خصوصی آسم نصیر ہمارے ساتھ موجود ہیں آسم صاحب پہلی خاتون وزیر اعلیٰ منتخب ہوئی ہیں پنجاب کی مریم نواز صاحبہ گو کے چیلنجز ان کو بہت زیادہ درپیش ہوں گے آپ کیا سمجھتے ہیں اس وقت ایوان کا محول کیا ہے اور مریم نواز جو چیلنجز ہیں ان کو پورا کر پائیں گی دیکھیں بالکل اس وقت جو ساری صورتحال ہے اس کے اندر مریم نواز کے لیے سب سے بڑا جو چیلنج ہوگا وہ ایک کمیونکیشن جو بیریر ہے مسلم لیگ نون کا عوام کے ساتھ اسے سب سے پہلے انہیں کاؤنٹر کرنا ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ سے جو ایمپاورمنٹ ہے وہ آئیٹی سیکٹر ہے یا آپ کی سوشل اکنومک سیکٹر ہے ہر طرف انہیں اس کے طرف زور دینا ہوگا اس کے ساتھ ساتھ جتنا آپ کا جس پر چل رہا ہے پنجاب کے اندر جو مختلف منصوبے ہیں ان منصوبہ جہاد کے حوالے سے اس پر کام کرنا ہوگا لیکن ابھی مریم نواز جو ابھی کچھ دیر میں اپنا خطاب شروع کریں گی تو وہ اپنا روڈ میپ دیں گی اور اسی حوالے سے جب ان کے قریبی حلقوں سے گفتگو کی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ پنجاب میں ہائیٹی سیکٹر میں انقلاب لانے کے لیے پنجاب میں مختلف جو ترکیاتی منصوبے ہیں انہیں آگے لے کے جانے کے لیے ایک کلیری قضار دا کریں گے اور اس حوالے سے روڈ میپ دیا جائے گا اور مریم نواز کا ایک تو پہلا خاتون وزیراعلا بننا پھر اس کے بعد شریف خاندان کے اندر سے یہ چوتھے کینڈیڈیٹ کی طور پر وہ پنجاب کی وزارت اعلیٰ کی منصوب پر رہی ہیں جبکہ اسے قبل ان کے والد ان کی چچا ان کے کزن حمزہ شہباز اور اب جو شریف خاندان میں سے یہ چوتھی خاتون ہوں گی اور پہلی پاکستان کی خاتون وزیراعلا بننے گئی ہیں تو ایک تجربہ پر ان کے پاس ہوگا کہ کس طرح حکومت کرنی ہے لیکن اسے ایمپلیمنٹ کس طرح کرنا ہے کس طرح چیزوں کو آگے لے کے چلنا ہے تو یہ ایک بڑا سنگین میل ہوگا ان کے لیے کہ ان چیزوں کو کس طرح اگرس کرتی ہیں اور ان چیزوں کے لیے ہی مریم نواز کے لیے اس وقت جو ساری صورتحال ہے ان کے لیے ہم ان چیلنجز میں یہ بھی ہوگا کہ جو کمیونکیشن کا اس وقت جو گیت رہا ہے مسلمین نون کا اور ماسل سے درمیان کیونکہ مریم نواز کا ہم نے دیکھا جب وہ دوہزار بارہ میں نے سیاست شروع کی تو اس کے بعد سب سے جو ان کی پریریٹی تھی وہ سوشل میڈیا پر ان کا تھا اور انہوں نے سوشل میڈیا کے پر سے زیادہ فوکس کیا اور سے لے کے آگے چلیں اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا انہوں نے دوہزار بارہ اور تیرہ کے اندر اپرسفر شروع کیا تھا سیاست کا اب اسے وہ کس طرح امپلیمنٹیشن کی طرف لے کے جائیں کیونکہ اب وہ اختیار ان کے پاس ہے پہلی پبلک پوزیشن ان کے پاس ہے اور اب انہوں نے ڈیلیور کرنا ہے تو یہ توام چیزیں جو ہیں یہ مریم کے لیے ایک بڑی اہم ہوں گی اور اس کے لیے اب ان کے والد بھی ان کے ساتھ ہیں ان کے چچا کی سپورٹ بھی ہوگی پارٹی کی سپورٹ بھی ہوگی لیکن اب انہوں نے ڈرائیونگ سیٹ پر خود پنجاب کو چلانا ہے تو اس پنجاب کو چلانے کے لیے اب مریم نواز کی جو پریورٹیز ہیں وہ اب سب کے سامنے آشتہ آشتہ آنا شکریہ ہو جائیں گی اور آج جبکہ اب یہ یہ تمام پروسس جو ہے پنجاب سمبلی میں مکمل ہو گیا ہے تو اب سے کچھ دیر کے بعد پہلی خاتون وزیر آلاشا ہلسی انہوں نے اٹھانا ہے دھائی بجے اس کی تقریب ہوگی جس میں محمد نواز سیف جو کہ ان کے والد ہیں سابق وزیر آزم ہیں محمد شباز سیف جو نامزد وزیر آزم کی کینڈیڈیٹ ہیں سابق وزیر آزم اور سابق وزیر آلہ رہ چکے ہیں اسی طرح خاندام کے دیگر افراد وہ اس ہلس کی تقریب میں آئیں گے اور تقریباً پانسو کے قریب ایک ہم یہ کہیں گے کہ مہمانوں کو جن میں ڈپلومیٹس بھی ہیں جن میں مختلف ٹریڈرز اور انویسٹرز انہیں بھی بلایا گیا ہے تمام بیورکریسی کو بلایا گیا ہے اس ہلس کی تقریب میں وہاں پر آج اب سے ایک گھنٹے کے بعد مریم نواز سلف اٹھائیں گی تو وہاں پر بھی ان کا جو اس تقریب کے اندر بھی خطاب وہ بڑا قلیدی ہوگا تو اس وقت جو ساری صورتیح حال ہے وہ یہی ہے کہ مریم نواز کی جو پہلی سپیچ ہے ایک تو وہ منجاب سمبلی کے ایوان میں کریں گی اور جیسا کہ ہم نے اپنے ناظروں کو بتا رہے تھے کہ جب ایوان کی اندر بائیکوٹ ہوا اور سب سے پہلے اس بائیکوٹ کے اندر مریم نواز نے فوری طور پر ہاؤس کے اندر انہیں بات کی کہ ہمیں باہر نکل کر ان اپوزیشن کے ارہکین کو منانا ہوگا انہیں ساتھ دیکھے چلنا ہوگا لیکن اب یہ دیکھنا ہے کہ آگے چل کر یہ کس طرح چیزوں کو لے کے چلتے ہیں تو اس وقت جو ساری صورتیح حال ہے وہ یہ ہے کہ مسلم نون جو گزشتہ پانچ سال میں پنجاب کے ہاتھ سے نہیں رہا تھا یہ ایک مرتبہ پھر پنجاب کی جو بھاگ دوڑا ہے وہ ان کے ہاتھ میں آئی ہے اور شریف خاندان ایک مرتبہ پھر تخت لہور پر جو ہے انہیں اس کی سہرہ ان کے ساتھ پر سجا ہے اور اس مرتبہ حمزہ شباز نہیں شباز شریف نہیں بلکہ مریم نواز پہلی خاتون مزرعالہ جو ہے وہ سامنے آئی ہے اور مریم نواز اب ان کے لیے انتحانات جہاں پر کڑے ہوں گے جہاں پر نفر تقسیم کی سیاست ہے جہاں پر ایک دوسرے کے اوپر الزام پراشی اور پوپرگینڈا ہے تو وہاں پر دیلیورنس کا جو کام ہے وہ بھی ہوگا شباز شریف کی سپیڈ بھی محسن نکوی کی سپیڈ بھی اس سے بھی انہیں مقابلہ کرنا ہوگا اور جو مزشتہ پانچ سال کے اندر پنجاب کے اندر عثمان بزدار پلس اور عثمان بزدار کی جو ایک اپتر سپیڈ تھی اسے بھی انہیں اس کا بھی جواب دینا ہوگا اور اپنے آپ کو ان سب سے آگے لے کے جانا ہوگا کیونکہ اگر آگے کی طرف ہمیں بڑھنا ہوگا تو اس کے لیے مریم نواز کو سب سے پہلے عمل کر کر اپنی پوزیشن کو اور اپنے سٹینڈ کو اور اپنے جماعت کو آگے لے کے جانا ہوگا اور اگر یہ عوام کو ڈیلیور کریں گے تو مسلم نون کی سیاست میں فائدہ ہوگا اور اگر یہ ڈیلیور نہیں کر پاتی تو پھر پنجاب میں مسلم نون کی سیاست کو ایک گہری ضرر بھی لگ سکتی ہے تو ایک بڑا امتحان ہے مریم نواز کا اور آنے والے جو دن ہیں اور آج سہی مریم نواز کی کیونکہ بقاعدہ طور پر اب سے کچھ دیر کے بعد ان کی حل پرداری ہے اور اس میں کوئی تاقیر نہیں کی جائے گی کہا یہ جا رہا ہے کہ ایک گھنٹے کے بعد حل پرداری کی تقریب ہے تکرین ٹھائی اور تین بجے کے درمیان جہاں پر ان کے والد نواز شریف ان کی چھتیا شباز شریف خاندان کے دیگر افراد پاکستان کے مختلف ممالک میں تائنات جس سپرا ہیں وہ بھی اس تقریب میں انہیں دعوت نامے بجوائے گئے ہیں اس کے علاوہ جتنے یہ بڑی اہم آپ نے ہمیں خبر دی کہ مریم نواز صاحبہ کی جو تقریب حلف برداری ہے وزارت اعلیٰ سمحالنے کے لیے وہ بھی آج ہی ہوگی اور اس کے لیے دعوت نامے بھی ارسال کر دیا گئے ہیں میں یہ اگر آپ سے بوچھنا چاہوں گا آسم نصیر کہ پنجاب میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیشہ سے ہی اپوزیشن کا کردار بڑا تگڑا رہا ہے تو اس دفعہ بھی جو اپوزیشن کا موڈ نظر آ رہا ہے وہ بھی ایسا لگ رہا ہے کہ احتجاج کی سیاست وہ کریں گے اور اس کی بازگشت ہمیں یہاں پر پنجاب اسمبلی میں بھی دکھائی دے گی تو یہ کتنا بڑا چیلنج ہوگا مریم نواز کے لیے اپوزیشن کو ٹیکل کرنا دیکھیں اپوزیشن کو آسم آپ اپنی بات جاری رکھئے کنٹیلیو کیجئے گا چونکہ ہمارے سامنے صورتحال بھی دیکھنے میں آ رہی ہے اراکین اسمبلی بھی جو ہیں انہوں نے ایوان میں آنا شروع کر دیا ہے ووٹنگ کا عمل مکمل ہو گیا تھا ووٹنگ کے لیے یہ جو ایوان کی رائٹ سائٹ کی جو سپیکر صاحب کی گیلری تھی وہاں پر یہ اراکین چلے گئے تھے وہاں پر بیٹھے تھے تو ایوان کے دروازوں کو بند کر دیا گیا تھا اور باقاعدہ ووٹنگ کا عمل اب ختم ہوا ووٹ کاؤنٹ بھی کر چکے ہیں اور سپیکر صاحب کے پاس نتائج بھی آ چکے ہیں چونکہ سنگل سائیڈیڈ یہ سنگل اینڈڈ مقابلہ ہے وون سائیڈڈ مقابلہ ہے اس ویسے بس اب صرف سپیکر کو اناؤنس کرنا ہے تو اس کے لیے اب پنجاب اسمبلی کے اراکین جو اس وقت ہال بالکل خالی تھا اب اس ہال میں اپنی نشستوں پر براجمان ہونے کے لیے یہاں پر موزز اراکین اسمبلی دوبارہ سے ہال کے اندر آ رہے ہیں اب یہ باقاعدہ اراکین اسمبلی اپنی نشستوں پر بیٹھیں گے اور اس کے بعد سپیکر صاحب باقاعدہ اناؤنس کریں گے کہ مریم نواز صاحبہ نے آج کتنے ووٹ حاصل کی ہیں تو یہ موزز اراکین اسمبلی ہیں جو آج ایوان کی کاروائی میں شامل ہیں ووٹنگ کے عمل میں انہوں نے حصہ لیا ہے ووٹ اپنا کاؤنٹ کیا ہے ووٹ کاؤنٹ کرنے کے لیے یہ باہر چلے گئے تھے اسمبلی سے باہر گئے تھے رولز کے مطابق گیلری میں چلے گئے تھے اسپیکر کے رائٹ سائٹ کی وہاں پر بیٹھے تھے اور پھر وہاں سے اب باقاعدہ ان کا ووٹ کاؤنٹ ہوا ہے ووٹ کاؤنٹ ہونے کے بعد اب یہ دوبارہ سے اسمبلی کے اندر آنا شروع ہو گئے ہیں اب یہ اسمبلی میں اپنی نشستوں پر براجمان ہوں گے جس کے بعد اسپیکر یہ اناؤنس کریں گے کہ مریم نواز صاحبہ نے آج کتنے ووٹ حاصل کیے ہیں اور وہ قائد ایوان منتخب ہو گئی ہیں تو اس کے بعد پھر مریم نواز صاحبہ کو ان کا جو پہلا خطاب ہوگا اسپیکر اسمبلی جب یہ اناؤنس کر دیں گے تو اس کے بعد وہ پنجاب اسمبلی سے پہلا اپنا خطاب بھی کریں گی تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ مریم نواز اپنے پہلے خطاب میں کیا روڈ میپ دیتی ہیں کیا بتاتی ہیں اور سب سے اہم چیز جو ہم آسم سے بھی ابھی ڈسکس کر رہے تھے کہ جو اپوزیشن تگڑی ایک اپوزیشن کا ان کو سامنا کرنا پڑے گا تو اپوزیشن سے وہ کس طرح سے ہینڈل کریں گی تو یہ اب تھوڑی سی دیر کی بات ہے کہ جب یہ موزز اراکین اسمبلی اپنے نشستوں پر بیٹھ جائیں گے یہاں سے پھر اس کے بعد اسپیکر نے اناؤنس کرنا ہے اور اسپیکر کے اناؤنسمنٹ کے بعد باقاعدہ قائد عوان منتخب ہو جائیں گی مریم نواز صاحبہ اور آسم ہمیں یہ بھی بتا رہے تھے بڑی بریکنگ نیوز بھی انہوں نے میں دی کہ آج ہی مریم نواز کی تقریب حلف برداری ہے جس میں وہ وزارت آلہ کے عہدے کا حلف اٹھائیں گی جس میں میاں نواز شریف موجود ہوں گے میاں شہباز شریف موجود ہوں گے بیروکریسی کے لوگ موجود ہوں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو معزز ہمارے سفارتکار ہیں وہ اس میں موجود ہوں گے مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد اس تقریب میں شرکت کریں گے پانچ سو کے قریب دعوتنا میں آسم نصیر نے ہمیں بتایا کہ ارسال کر دیے گئے ہیں تو عراقین اسمبلی کی آمد کا سلسلہ اس وقت بھی ایوان میں جاری ہے ایوان کے ہال میں اب عراقین اسمبلی یہاں پر بیٹھ رہے ہیں جس کے بعد دروازے بند کر دیے جائیں گے اور باقاعدہ اناؤنسمنٹ ہوگی تو پہلی بار ہے پاکستان کی تاریخ میں کہ مریم نواز وزیرالہ پنجاب خاتون وزیرالہ پنجاب انتخاب ہو رہی ہیں اور اس وقت مریم نواز بھی ایوان میں آ گئی ہیں اور ان کا والہانہ استقبال کیا جارہا ہے وزیٹرز گیلری میں موجود لوگ یہاں پر وہ بھی ان کا استقبال کر رہے ہیں اور مریم نواز صاحبہ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایوان میں داخل ہو چکی ہیں قائد ایوان کی حیثیت سے مریم نواز اب اس وقت اسمبلی ہال میں داخل ہوئی ہیں اور وزیٹرز گیلری میں سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ شیر شیر کے نارے لگائے جا رہے ہیں ناروں سے ان کا استقبال ہوا ہے مریم نواز کا اور جو نارے اس وقت گونچتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں ہم آپ کو یہاں پر یہ بھی دکھا رہے ہیں کہ اسحاق ڈار یہاں پر موجود ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے دیگر رہنما یہاں پر موجود ہیں اور ثانی آشخ صاحبہ جو ہمیشہ سے مریم نواز کے ساتھ ہی رہی ہے جب سے انہوں نے اپنی سیاست اسٹارٹ کی ہے تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے رائٹ سائٹ پر ثانی آشخ صاحبہ ہیں ہمیشہ ان کے ساتھ ہی موجود رہتی ہیں اور دوسری سائٹ پر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مریم اورنگزیب صاحبہ جو اس وقت مریم نواز صاحبہ کے دانے ہاتھ پر موجود ہیں وہ ان کے ساتھ ساتھ ہیں ان کے شانہ بشانہ ہیں اور اب ان کے برابر والی نشیس پر مریم اورنگزیب صاحبہ بھی بیٹھنے جارہی ہیں تو یہ پہلا موقع ہے مریم نواز کے لیے کہ قائد ایوان منتخب ہونے کے بعد مریم نواز اب اجلاس میں شرکت کے لیے ایوان میں پہنچ چکی ہیں تو سپیکر کی جانب سے بھی اناؤنسمنٹ کی جارہی ہے لوگوں سے کہا جارہا ہے کہ نعرے بازی نہ کریں ایوان کا تقدس اس کو بحال رکھیں اور ایوان کی کاروائی اس وقت اب سے تھوڑی ہی دیر بعد دوبارہ سے جاری کریں گے اور اناؤنسمنٹ بھی بس چند ہی لمحوں کی بات ہے کہ سپیکر کی جانب سے یہ اناؤنس کیا جائے گا کہ مریم نواز صاحبہ نے کتنے ووٹ حاصل کیے ہیں اور دوسری جانب شرجی لینا میمن بھی میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں ان کی گفتگو سنوا دیتے ہیں آپ کو جو کہ بہت بڑا آئینی آدھا ہے ملک کا بہت موتبر آئینی آدھا ہے اور دوسرا شخص جو کہ وزیراعظم رہ چکا ہے اس ملک کا وزیراعظم رہ چکا ہے وہ دونوں مل کر کوشش یہ کریں کہ کس طریقے سے ووٹوں کی گنتی کر لی گئی ہے اس کے مطابق محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ نے دو سووٹ حاصل کیے ہیں جناب جناب آفتاب احمد خان نے جناب آفتاب احمد خان نے سفر ووٹ حاصل کیے ہیں آرڈر پلیز آرڈر پلیز لہذا 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 رولز آف پروسیجر سبائی اسمبلی پنجاب آرڈر پلیز آرڈر پلیز لہذا رولز آف پروسیجر سبائی اسمبلی پنجاب انیس سو ستانوے کے رول بیس کے مطابق محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ رکنے سبائی اسمبلی پی پی ایک سو انسٹھ کو بحثیت وزیر آلہ پنجاب منتخب قرار دیا جاتے ہیں اب میں اب میں اب میں نو منتخب اب میں نو منتخب وزیر آلہ پنجاب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ لیڈر آف ہاؤس کی سیٹ پر تشریف لائیں آلہ یا آلہ پلیس آلہ پلیس آرڈر پلیز یہ آپ مینٹین کریں یہ آرڈر پلیز میں محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کو وزیر اللہ منتخب ہونے پر مبارک بات پیش کرتا ہوں اور میں ان کو اصحار خیال کی دعوت دیتا ہوں آرڈر پلیز یہ آپ گیلریز میں پلیز آپ آرڈر مینٹین کریں گے کریں گے پلیز تینکیو اور میں آپ سب جو نشستوں پر تشریف رکھیں آپ پلیز بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا خاتم النبیین سب سے پہلے جناب سپیکر میں اللہ تعالیٰ کا سر جھکا کر آجزی سے شکر ادا کرتی ہوں اور یہ منظر میری آنکھوں کے سامنے گھوم رہا ہے اور میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ کس طرح قدرت کے نظام میں پہلے انسان کو مشکلات سے گزارنا اور پھر اس کو عزت سے نوازنا ہوتا ہے تو میں آپ سب کے بحاف پہ بھی میں خود بھی سر جھکا کی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں جناب سپیکر میں آپ کو اور ڈیپیٹی سپیکر زہیر اقبال چنڈر صاحب کو سپیکر اور ڈیپیٹی سپیکر منتخب ہونے پر میں دل کی گہرائیوں سے مبارک بات پیش کرتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ کی قیادت میں یہ ایوان جو ہے جمہوری اصولوں کو اور جمہوریت کے پرچم کو سر بلند رکھے گا انشاءاللہ آج مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ آج یہاں پر اپوزیشن کے فاضل ارکان موجود نہیں ہے میرا دل تھا کہ وہ یہاں ہوتے پولیٹیکل پروسیس میں ڈیموکراتک پروسیس میں وہ شامل ہوتے کیونکہ جمہوری کارکن جو ہے ہم سب سیاسی اور جمہوری کارکن ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جمہوریت میں جد و جہد میں سیاست میں مقابلہ کرنا کتنا ضروری ہے ہمارے پہ بھی بہت مشکل وقت آئے اور انتہائی مشکل وقت آئے اور بہت لمبا عرصہ وہ مشکل وقت رہا جب ہر چیز ہمارے خلاف تھی مشکلات تھی مسائد تھے ظلم بربریت کا نشانہ بنایا گیا لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ یہاں پر میرے موجود ہر رکن نے اور ہم نے بطور جماعت ہم نے میدان خالی نہیں چھوڑا کرنا آج اگر آپوزیشن موجود ہوتی میری تقریر کے دوران شور شرابہ کرتی آواز بلند کرتی تو مجھے خوشی ہوتی وہ آج یہاں نہیں ہیں لیکن میں وہ غائبانہ طور پر یہ سیٹس ان کی خالی ہیں تو میں ان کو یہ میسیج دینا چاہتی ہوں کہ میں ان سب کی بھی وزیرعالہ ہوں جنہوں نے مجھے ووٹ دیا اور میں ان سب کی بھی وزیرعالہ ہوں ان کی بیٹی ہوں ان کی بہن ہوں جنہوں نے مجھے ووٹ نہیں دیا اور میں آپوزیشن کو یہ میسیج دینا چاہتی ہوں کہ میرے دفتر کے دروازے میرے دل کے دروازے میرے چیمبر کے دروازے ہر وقت 24-7 ان کے لیے بھی اسی طرح کھولیں جس طرح میری جماعت کے کارٹون کے لیے کھولیں اور جنابی سپیکر میں محمد نواز شریف صاحب کا محمد شہباز شریف صاحب کا اپنی پوری جماعت کا اپنے ایک 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 ایم پی اے کا اپنے ایک ایک کارکن کا شکریہ دا کرتی ہوں کہ انہوں نے نا صرف مجھے اس منصب کے لیے نامزد کیا بلکہ میرا ساتھ دیا مجھے سپورٹ کیا تو میں تہے دل سے آپ سب کا شکریہ دا کرتی ہوں اور اس کے ساتھ میں پیپلز پارٹی کا آئی پی پی کا کاف لیگ کا اور جو زیڈ لیگ کے ایک رکن ہیں جنہوں نے ہمیں ووٹ دیا میں سب کا تہے دل سے شکریہ دا کرتی ہوں اور یہ آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں جتنی وزیرعالہ مسلمی نون کے لیے ہوں اتنی وزیرعالہ میں آپ کے لیے بھی ہوں اور آپ سب کے ساتھ مل کے ایک ڈریم ٹیم کی طرح میں کام کرنا چاہتی ہوں میرے دروازے آپ سب کے لیے کھلے ہیں اور میں اس کے بعد پاکستان کے پنجاب کے عوام کا بھی شکریہ دا کرنا چاہتی ہوں جنہوں نے اس منصب کے لیے مجھے نامزد کیا اور یہ ہر سیاسی کارکن جو ایک جدر جہد سے گزر کر کسی مقام تک پہنچتا ہے میرا یہاں پر موجود ہونا اس ہر سیاسی کارکن کی خدمات کا اعتراف ہے اس کے لیے ایک شاباش ہے اور پھر اپنا یہ اعزاز جو آج ایک تاریخ بنی ہے مجھے اگر آپ مائنس بھی کر دیں لیکن یہ ہر اس پاکستان کی بیٹی کا اعزاز ہے ہر اس پاکستان کی بہن کا اعزاز ہے ہر ماں کا اعزاز ہے کہ آج کرسی پہ پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ کھڑی ہے اور امید کرتی ہوں جناب سپیکر دعا کرتی ہوں کہ یہ سلسلہ میرے بعد بھی چلتا رہے اور یہاں پر کوئی اور خاتون میری جگہ لے جب یہ ختم ہو آپ سب جانتے ہیں کہ ہم ایک مشکل مرحلے سے گزر کر یہاں پر پہنچیں اور یہ ہیومن نیچر ہے ایک نیچرل آؤٹکم ہوتی ہے کہ جب آپ مشکلات سے مسائب سے ظلم کا نشانہ جب آپ بنتے ہیں انتقام کا نشانہ بنتے ہیں لیکن میں یہ کہنا چاہتی ہوں جناب سپیکر کہ میرے دل میں کسی کے لیے نہ انتقام کا کوئی جذبہ ہے نہ بدلے کا کوئی جذبہ ہے بلکہ اگر آپ مجھ سے سچ پوچھیں تو میں اللہ کو گواہ بنا کے یہ بات کہنا چاہتی ہوں کہ میں اپنے مخالفین کی جنہوں نے مجھے ظلم کا نشانہ بنایا انتقام کا نشانہ بنایا میں تہے دل سے ان کی شکر گزاروں اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ مجھے امتحانات سے جو جن امتحانات سے گزر کر میں یہاں پہنچی ہوں جس میں death cells شامل ہیں جس میں قید تنہائی شامل ہیں جس میں بغیر کسی قصور کے کئی سال عدالت کی رہداریوں میں تھکے کانا شامل ہے اپنے سامنے اپنے والد کو گرفتار ہوتے دیکھنا شامل ہے والد کی آنکھوں کے سامنے اپنے آپ کو گرفتار ہوتے دیکھنا شامل ہے اپنی ماں کا گزر جانا شامل ہے اس میں یہ سب تکالیف کے بعد بھی میں یہ سمجھتی ہوں کہ میرے مخالفین نے میرے پہ بڑا احسان کیا کیونکہ انہوں نے مجھے ایسی struggle سے گزارا ہے ایسی training سے گزارا ہے جس کا کوئی نیمل بدل نہیں ہے اور آج جہاں پہ میں کھڑی ہوں اس میں اس سارے پروسس کا جس سے مجھے میرے مخالفین نے گزارا ہے اس کا بھی بہت بڑا عمل دخل ہے تو میں دل سے ان کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتی ہوں جناب سپیکر میں یہاں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں یہاں پہ بہت بڑی تعداد میں خواتین موجود ہیں میں یہ بھی یہاں پر کہنا چاہتی ہوں کہ یہ سب جو آج آپ دیکھ رہے ہیں ایک تاریخ بن رہی ہے یہ ہر خاتون کی فتح ہے ہر بیٹی کی فتح ہے ہر ماں کی فتح ہے اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ عورت ہونا بیٹی ہونا آپ کے خوابوں کی تابیر کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتا میں اس موقع پہ اپنی شفیق مرہوم والدہ کا بھی شکریہ دا کرنا چاہتی ہوں کہ انہوں نے مجھے نوئنگلی اور انوئنگلی ایسے حالات کے لیے تیار کیا جس کا ان کو شاید نہیں اندازہ تھا کہ مجھے ان سے گزرنا پڑے گا میں ان کا شکریہ ادا کرتی ہوں ان کے لیے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے وہ فزیکلی میرے ساتھ آج موجود نہیں ہے لیکن سپیرچولی وہ ایک مینیول کی شکل میں جو وہ مجھے زندگی گزارنے کا طریقہ سکھا گئی ہے اس شکل میں وہ میرے ساتھ ہر لمحہ موجود ہوتی ہے اور مجھے پتا ہے کہ ان کی دعائیں میرے ساتھ ہیں اور جس طرح انہوں نے مجھے جو مجھے تعلیم دی جو انہوں نے مجھے ٹریننگ دی کہ مشکلات میں وہ کہا کرتی تھی کہ زندگی آسان نہیں ہے اور تب مجھے ان چیزوں کی سمجھ نہیں آتی تھی لیکن وہ کہا کرتی تھی کہ زندگی آسان نہیں ہے اور آپ کو تف ہونا پڑے گا انہوں نے سکھایا کہ مشکلات کا سامنا حوصلے سے کیسے کرتے ہیں کسی طرح جتنی بھی مشکلات مسائب آئیں سبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا تمیز اور تہذیب کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا تو میں آج اپنی والدہ کو بھی اور قوم کی تمام ماں کو میں خلاج تحسیم پیش کرنا چاہتی جناب اس فیکر میں اپنی جو درسگائیں ہیں جہاں سے میں نے تعلیم حاصل کی ہے میں خصوصی طور پر ان کا بھی اپنی اساتذہ کا اپنے جو جو پرنسپلز تھیں ہیڈ میسٹرسز تھیں میں سب کا تہہ دل سے ان کا بھی شکریہ دا کرنا چاہتی ہوں کانونٹ آف جیزن میری جہاں میں دس سال رہی فرم در پری نرسری تو گریڈ ٹین ان کا لاہور کالیج فر ویمن تب یونیورسٹی نہیں تھی جہاں سے میں نے ایف ایسی کی اور پنجاب یونیورسٹی جہاں سے میں نے ماسٹرز کیا میں ان سب کو اکنالج بھی کرنا چاہتی ہوں ان کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتی ہوں جنابی سپیکر مجھے بہت فخر بھی ہے کہ آج میں اس کرسی پر اللہ تعالیٰ نے مجھے اور پنجاب کے عوام نے اب نے مجھے بٹھایا ہے جس کرسی پر نواز شریف صاحب جیسے ویجنری ایک ویجنری لیڈر نے اس کرسی سے بہت ترقی کی منازل تیہ کی اور پھر وہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اس اعزاز سے نوازا جو شاید اور کسی کے حصے میں نہیں آیا جس میں وہ پھر جو ایٹمی پاکستان ہے جو اٹومک ایکسپلوزنز انہوں نے کیے پاکستان کے دفاع کو آنے والے وقتوں کیلئے انہوں نے ناقابل تسخیر بنایا وہ اعزاز محمد نواز شریف کے حصے میں آیا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس کرسی پر وہ شخص کبھی بیٹھا تھا جس کو پاکستان کے عوام نے اللہ تعالیٰ پچیس کروڑ عوام میں واحد شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے تین بار وزیر آزم بنایا اور میری بہت خوش قسمتی ہے جناب سپیکر کہ آج ان کی رہنمائی ان کی گائیڈنس ان کی ہینڈ ہولڈنگ مجھے اویلبل ہے جس دن سے میں میری نام زدگی ہوئی بطور وزیراعلا پنجاب اس دن سے نواز شریف صاحب نے میرے ساتھ بیٹھ کر ایک ایک منٹ جو ہمارا اگلے پانچ سال کا پلان ہے وہ ترتیب دیا انہوں نے میٹنگز کو ہر روز کہ میں شاید اگر سو سال بھی کام کرتی رہوں تو وہ تجربہ جو ان کا ہے ماشاءاللہ اس کا مجھے فائدہ اٹھانے کا انہوں نے پورا موقع دیا تو یہ میری خوش قسمتی ہے اور میں یوتھ کو آج یہ میسیج دینا چاہتی ہوں اگر وہ مجھے سن رہے میرا بہت بڑا concern بھی ہے اور میرا بہت بڑی میری ذمہ داری بھی ہے ان کے بارے میں بات ڈیٹیل میں میں ابھی کرتی ہوں لیکن میں لیکن میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میں اپنے بچوں کو بیٹوں کو بیٹیوں کو قوم کے نوجوانوں کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اپنے والدین کی عزت کریں ان کی زندگی میں ان کی قدر کریں کیونکہ والدین کی دعائیں انسان کو وہاں تک پہنچا دیتی جہاں کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا تو میرے جتنے یہاں پر ینگ لوگ بیٹھے ہیں جن کے ماں باپ حیات ہیں جو عمر رسیدہ لوگ بھی بیٹھے ہیں جن کے ماں باپ حیات ہیں وہ سب دیکھیں کہ ماں باپ کی دعا انسان کو کہاں لے جاتی اور پھر جناب سپیکر اس کرسی پر وہ شخص بھی رہا ہے جس کو پنجاب خادمِ آلہ اور پنجاب سپیڈ کے نام سے یاد کرتا ہے ان کی صلاحیتوں کا شہباز شریف صاحب کی میں بات کر رہی ہوں ان کی صلاحیتوں کا ان کی کارکردگی کا ان کی سپیڈ کا اطراف صرف پاکستانی نہیں صرف پنجاب کی عوام پوری دنیا میں انہوں نے اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا اور میں یہ جانتی ہوں کہ میرے لیے جس کرسی پہ آج میں بیٹھی ہوں اللہ تعالیٰ نے بٹھایا ہے آپ سب نے بٹھایا ہے تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری میرے کندوں پر پڑی ہے جس میں پنجاب کے ساڑھے بارہ کروڑ عوام کی ذمہ داری ہے اس میں سے زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو گربت اور مہنگائی کی چکی میں مشکلات کی چکی میں پس رہے ہیں اور پھر میرے پیچھے نواز شریف صاحب اور شہواز شریف صاحب اور مسلم لیگ نون کے جتنے سینئر رہنماء ہیں وہ سب میرے منٹرز ہیں ان کی لیگسی کو آگے بڑھانا کوئی آسان کام نہیں ہے میرا مقابلہ کسی مخالف سے نہیں ہے میرا مقابلہ میری جماعت کے اندر بیٹھے ہوئے جائنٹس کے ساتھ ہیں ان کی کارکردگی کے ساتھ اور نہ صرف یہ کہ میں نے ان کی لیگسی کو اپھول کرنا انشاءاللہ بلکہ اس کو آگے بڑھانا ہے مجھے پتا ہے میرے ساتھ بہت ساری ایکسپیکٹیشنز اسوسیئیٹڈ ہیں میں نے ان ایکسپیکٹیشنز کو صرف میٹ نہیں کرنا میں نے ان ایکسپیکٹیشنز سے ابو اینڈ بیانڈ میں نے پرفارن کرنا ہے اس چیز کا مجھے احساس ہے انشاءاللہ جنابی سپیکر آج سے پہلے میری شناخت ایک سیاسی کارکن کے طور پہ تھی ایک جماعت کے نمائندے کے طور پہ تھی لیکن آج بطور وزیرعالہ پنجاب میری ہر رکن میرے لیے قابل اعترام ہے چاہے وہ ٹریجری بنچز پہ بیٹھا ہو یا وہ آپوزیشن بنچز پہ بیٹھا ہو میرے لیے سب قابل اعترام ہے میں سب کے مینڈیٹ کا اعترام کرتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ سیاسی تفریق سے بالا تر ہو کر وہ سب میرے ہاتھ مضبوط کریں گے تاکہ ہم سب یہ پورا ایوان مل کر پنجاب کے عوام کی صحیح مائنوں میں دن رات ایک کر کے خدمت کر سکے اور میں ہمارے جو ایلائز یہاں پر تشریف رکھتے ہیں ان کو بھی یہ کہنا چاہتی ہوں اور میں جو ہماری اپوزیشن آج یہاں موجود نہیں ہیں ان کو بھی یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ کے حلقے کے کوئی مسائل ہے تو میں آپ کی اسی طرح معاونت کروں گی اسی طرح آپ کے لئے ایویلیبل اور ایکسیسیبل رہوں گی جس طرح میں پی ایم ایل این کے ایم پی اے کیلئے کیونکہ اب میں مسلم لیگ نون کی وزیراعلا نہیں اب میں مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ منصف دیا تو میں پنجاب کے ساڑھے بارہ کروڑ عوام کی اکروس پولیٹیکل ڈیوائیٹس میں ان کی نمائل اور مجھے احساس ہے اس چیز کا کہ پانچ سال بہت تھوڑے دن کے چوبیس گھنٹے بھی بہت تھوڑے میرے سامنے آج وہ بچہ ہے جو اس وقت تعلیم حاصل نہیں کر رہا سکول سے باہر ہے تعلیم کی سہولت اس کو کسی نہ کسی مجبوری کی وجہ سے میسر نہیں ہے آج میرے سامنے وہ مریض بھی ہے جس کو کوئی ایسی بیماری ہے جس کا علاج وہ فورڈ نہیں کر سکتا اور ہسپٹلز کے دھکے کھاتا ہے اس کو دوائی نہیں ملتی میرے سامنے آج وہ نوجوان بھی ہے جس نے تعلیم بھی حاصل کی ہے اس کے پاس ہنر بھی ہے لیکن اس کے پاس نوکری نہیں ہے روزگار نہیں میرے سامنے آج وہ یتیم بچے ہیں جو سٹیٹ کی ذمہداری ہونے چاہیے تھے لیکن وہ گلی محلے سڑکوں پر جو ہے وہ رلتے ہیں وہ بچے بھی آج میرے سامنے ہیں اور وہ یتیم بچے جن کے سروں پر آسرہ نہیں ہیں جن کے سروں پر چھت نہیں ہیں اور میرے سامنے آج وہ ہر ماں اور وہ بچہ ہے جو غزائی کمی کے بچے شکار ہیں اور آج اس کا تناسو بہت بڑھ گیا ہے بلکہ قابل فکر حد تک بڑھ گیا اور بروقت سکریننگ نہ ہونے کی وجہ سے وہ زندگی کی بازی ہار جاتے ہیں اور آج ہم نے میرے سامنے وہ چھوٹا کسان ہے جس کا آمدنی کا زریعہ جس کے اوپر ہماری اکانومی چلتی ہے اور وہ ہماری طرف دیکھ رہا ہے کہ اس کی مدد کے لیے حکومت پنجاب پہنچے میرے سامنے آج وہ جب آپ ٹرائول کرتے ہیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ سڑکوں کے کنارے صبح صبح سردی ہو گرمی ہو دھوپ ہو چھاؤں بارش ہو آپ لوگ گروپ میں کھڑے مزدور نظر آئیں گے جو اپنی مزدوری کے لیے کسی کا انتظار کرتے ہیں کہ ہمیں آئے اور ہمیں مزدوری ملے تو میرے سامنے اس کی بھی جو آسانی ہے آسودگی ہے وہ بھی میرے سامنے آج اور جنابی سپیکر یہ جو میرا بہت کٹھن وقت گزرا ہے پیچھے چھے سات سال دو ہزار سولہ کے بعد آج تک اس میں مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک ایفلونٹ گھر میں پیدا کیا لیکن یہ جو مشکلات اور مسائب میں سے میں گزری ہوں اللہ نے گزارا ہے اس سے مجھے جو پیریفری پر لوگ ہیں مجھے ان کے ساتھ ڈائریکٹ کانٹیکٹ کا موقع ملائے مجھے ان کے ساتھ ڈائریکٹ انٹریکشن کا موقع ملائے میں سات آٹھ سال میں عوام میں رہی ہوں اور مجھے ان کے مسائل کا پتہ ہے مجھے پتہ ہے کہ وہ آج کون سی توقعات اس حکومت سے نواز شریف سے مسلم لیگ نون ان سے اور جو بھی آج حکومت میں شامل ہیں ان سے وہ کس قسم کی توقعات رکھتے ہیں مجھے احساس ہے ان کی مشکلات کا اور مجھے پتہ ہے وہ کیا مشکلات ہیں اسی لیے جناب سپیکر کل سے نہیں آج سے انشاءاللہ تعالیٰ ابھی عوض کے بعد میں سیدھا اپنے دفتر جاؤں میرا عوام کے ساتھ بہت وقت گزر ہے کئی سال گزر ماشاءاللہ میرے لئے عزاز کی بات ہے تو ان کے کیا مسائل ہیں اس کا ادراک ہے مجھے ان مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے ایک بہت ایک 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 ترتیب دیا ہے جس کی انشاءاللہ تعالی ہنگامی بنیادوں پر وار فٹنگ پہ آج سے شروع ہوگی انشاءاللہ اس میں سب سے پہلے جو معیشت کی ریڑ کی ہڈی ہے جو بزنس من ہیں چھوٹے بزنس من ہیں بڑے بزنس من ہیں درمیانے سائز کے ان کے بزنس ہیں میرا وزن ہے کہ پنجاب کو ہم ایک جو اکنومک ہب بزنس کا ہب بنائیں اور اس قسم کی سہولیات ان کو دیں جو پہلے شاید کبھی نہیں ملی اور ان کو وہ والے کیونکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو کاروبار کرنا ہے وہ حکومت کا کام نہیں حکومت کا کام جو ہے وہ پالسی بنانا ہے حکومت کا کام انیبلنگ انوائرمنٹ پروائیڈ کرنا ہے حکومت کا کام ریگیلیشن ہے حکومت کا کام کاروبار کرنے والوں کو انسینٹیو دینا ہے جس میں ان کو کہیں بھی کوئی لائسنس لینا کوئی ان کو کنیکشن لینا ان کو کوئی تکلیف نہ آئے اور جو بیوروکراتک اگر کسی کو ٹیلیفون کنیکشن چاہیے وہ کاروبار میں انویسٹ کر رہا ہے اس کو ٹیلیفون کنیکشن چاہیے اس کو بجلی کا کنیکشن چاہیے اس کو گیس کا کنیکشن چاہیے اس کو کوئی سیاسی دفاتر میں سے کوئی اجازت نام آ چاہیے جنوین لی انویسٹ کرنا چاہتے ہے تو جنابی سپیکر میں چاہتی ہوں کہ وہ دربدر خوار نہ ہو اور میں یہ بھی سمجھتی ہوں کہ جتنے کاروبار حکومت چلا رہی ہے اس وقت اس کو بھی ہمیں پرائیوٹ پارٹنرشپ میں تبدیل کرنا چاہیے میرا کام ہے پنجاب میں پالیسی بنانا میرا کام پنجاب کے اندر انیبلنگ انوائیومنٹ پروائیڈ کرنا میرا کام ریگیلیشن ہے وہ ہم کریں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم بزنس کمیونٹی کو پورا فسیلیٹیٹ کریں گے جو ایکنومک ریوائیول ہے وہ شروع ہو اور ترقی کا پہیہ پنجاب میں چلنا شروع ہو گی 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 میرے کابینہ کے ارکان ہوں گے اور بیروکرسی کو میں یہ کہہ چکی ہوں اور میں اپنے ایک جو میری پہلی میٹنگ تھی پارلیمانی پارٹی کے ساتھ کہ میری زیرو ٹولرنس ہے کرپشن کے لیے ایسا ٹرانسپیرنٹ ایسا ٹرانسپیرنٹ ہم کوئی میکنیزم لائیں گے انشاءاللہ کہ جو یہ رشوت اور یہ ہر جگہ پر جو اپنا اپنا یہ جو پلفریج ہے اس کی روک تھام کے لیے ہم ایک ایک افیکٹیو سسٹم لے کر آئیں جس میں ٹائم لائنز ہوں ہر منصوبے کو جب کنسیف کیا جاتا اس کو ٹائم لائنز کے ساتھ باؤنڈ کیا جائے اور اس کے بعد ان ٹائم لائنز کی کمپلیشن جو ہے وہ ان کی مانیٹرنگ وہ میری ذمہ داری انشاءاللہ وہ میں کروں گی اور یہ بھی میں نے دیکھا ہے کہ جب آپ حکومت سنبھالتے ہیں اس کے بعد آپ کا عوام کے ساتھ جو ایکچلی تعلق ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے تو میری ایک یہ بھی ہم میں اس چیز پہ بھی میں نے کام کیا ہے کہ میری ہیلپ لائنز کھلی ہوں چاہے وہ یوت کے لیے ہوں یا خواتین کے لیے ہوں یا وہ عام انسان کے لیے ہوں اور مجھے ہر پروجیکت پہ فیڈبیک ملے عوام کی مشکلات کا ڈائریکٹ جو ان کا ایکسس ہے وہ میری آفس تک ہو میں خود بھی کال سنوں گی انشاءاللہ ان کا جو ہیلپ لائنز ہیں ان کو میں خود مانیٹر کروں گی جو رسپونس ٹائم ہے اس کو میں منمم بناوں گی تاکہ ہم عوام کے خادم ہیں ہم یہاں کرسی لے کے مراحت لے کے نہیں بیٹھ سکتے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے اور میں جناب سپیکر کیونکہ نیربانی جناب سپیکر میں اب کیونکہ سب سے پہلے اب رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے وہ بہت دور نہیں ہے تو میں آج آپ سب کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ہم نے ایک ریلیف پیکج الحمدللہ بنایا نگے بان کے نام سے جس میں تقریباً 65 سے 70 لاکھ جو سامان رمضان کا جو پیکج ہے وہ ان کے گھروں پر ڈیلیور ہوگا انشاءاللہ کیونکہ عوام کو ان کا حق بھی کئی دفعہ مجبوری ہوتی ہے گورنٹ کی میں سمجھتی ان کا حق اس طرح جب میں کتاروں میں ان کو لگا دیکھتی ہوں تو مجھے تکلیف ہوتی ہے تو اس طفعہ یہ ایک نیا موڈل ہے لیکن عوام کا حق ان کی دہلیز کمیٹیز کو کمیٹیز افیکٹیو کرنا ان کی افیکٹیو امپلیمیٹیشن اور آج سے آج سے میں ان اور آج سے میں ان جو پرائیس کنٹرول کمیٹیز ان کے اجلاس شروع کر رہی ہوں تاکہ جو بھی مقرر کردہ نرخ ہے اس سے ایک روپیہ زائد جو ہے وہ عوام کو چارج نہ کیا جائے اور جنابی سپیکر جب میں نے کام کرنا شروع کیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ پنجاب کے پاس بلکہ پورے پاکستان کے پاس کوئی ریلائیبل ڈیٹا نہیں ہے سوائے بی آئی ایس پی ڈیٹا کے لیکن بی آئی ایس پی کا جو ڈیٹا ہے وہ تمام جو ضرورت مند لوگ ہیں وہ ان کو کور نہیں کرتا اور کیونکہ اگر آپ کا جو جس کو ریلیف پنچانی ہے آپ نے اور جو شخص گربت کی لکیر سے نیچے اپنی زندگی بسر کر رہے یا اس سے تھوڑا اوپر بھی ہے سات ہزار روپے سے نیچے نیچے جتنے افراد ہیں جن کی منتھلی انکم سات ستر زار روپے ہے اس سے نیچے جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب مستحقین ہیں جن کی مدد کرنا ہم سب پہ فرض ہے دیٹا نہیں ہے اور جو دیٹا کی ادم موجود گئے اس کی وجہ سے ہمیں بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تو ابھی ہمیں اویلیبل دیٹا پہ ریلائے کرنا پڑا ہے لیکن میں نے چیف سیکیٹری صاحب سے کہا ہے کہ تین مہینے کے اندر اندر پورے پنجاب کا سروے ہونا چاہیے اور ہمارے پاس accurate data ہونا چاہیے کہ پنجاب میں کس چیز کی ضرور ہے کیونکہ ابھی data scattered ہے پاکٹس میں ہے تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ پنجاب کے پاس ایک effective reliable centralized data کی موجودگی بہت ضروری ہے کیونکہ ہمارے سارے initiatives اسی چیز پر based ہوں گے اب میرے دل کے بہت قریب جو ایک میرا agenda ہے میرا mission ہے وہ پنجاب کے جو youth ہے ان کی زندگیوں میں بہتری لے کر آگا میں اس کے لیے جناب سپیکر اور میں جناب سپیکر اس پہ میری خصوصی میرا interest بھی ہے میری توجہ بھی ہے اور اس کو میں انشاءاللہ آج سے میں اس کو دیکھ رہی ہوں اور اس میں میرے جو میرا پورا پلان ہے وہ ریڈی ہے اور اس میں بہت طرح کے منصوبے ہر طرح کی جو youth ہے اس کو کیٹر کرنے کے لیے میں نے جو اپنے پروگرامز ہیں وہ بنائے ہیں اور پھر میں یہ چاہتی ہوں کہ کوئی بچہ پڑھنا چاہتا ہے کوئی بچہ merit is پورا اترتا ہے لیکن اس کے پاس وسائل نہیں ہے آلہ تعلیم کے لیے اس کے لیے حکومت پنجاب اس کے لیے وسائل فراہم کرے گی انشاءاللہ اور اس کے لیے ہم نہ صرف ایک جو پنجاب ایڈوکیشن انڈاؤومنٹ فنٹ جو ہے پیف نہ صرف اس کو ریوائیو کریں گے آگے بڑھائیں گے فی ری امبرسمنٹ سکیم ہے جس میں جو فی دے چکے ہم ان کی فی سن کو واپس کریں گے بلکہ میں چاہتی ہوں کہ بہت برائٹ بچے لڑکے لڑکیاں ہمارے ایسے ہیں جو جن کے پاس وہ میرٹ ہے جن کے پاس وہ صلاحیت ہیں کہ ان کو آئیوی لیگ یونیورسٹیز میں اور دنیا کی ریناؤن یونیورسٹیز میں ان کو داخلہ ملے لیکن وہ ان کے وسائل اس چیز کی اجازت نہیں دیتے تو میں آج ہم تھوڑے سے شروع کر رہے ہیں کیونکہ وسائل کی بھی کمی ہے اور حکومت کے پاس کوئی ایسا ایکنومک سیچویشن آپ سب کو پتا ہے تو میں آج ایک ہم میرٹ کریٹیریا ڈیسائیڈ کریں جس کے اندر انشاءاللہ جو تعداد ہم مقرر کریں گے اس تعداد میں جو بچہ اس میرٹ پہ جو نوجوان بچہ بچی اس میرٹ پہ پورا ہوگا اس کا جو انٹرنیشنل ریناؤن یونیورسٹیز ہیں چاہے وہ آئیوی لیگ یونیورسٹیز ہیں یا وہ دوسری یونیورسٹیز ہیں اس میں پورا خرچہ جو ہے وہ حبومت پر جا ودا کرے گی اس کے علاوہ یوت کے لیے میرے پاس ایک یوت لون پروگرام ہے نواز شریف صاحب نے دو ہزار تیرہ میں پہلی ذمہ داری جو مجھے دی تھی ودا ایکسٹینسیو انہوں نے پرائیم منسٹرز یوت پروگرام انہوں نے لانچ کیا تھا جس کے نیچے بہت ساری سکیمز تھی تو وہ سب سکیمز کو انشاءاللہ ہم ریوائیو کریں گے اور اس میں ہمارے انٹریسٹ فری لونز شامل ہیں اس کے اندر ہمارا یوت کی ٹریننگ سکیمز شامل ہیں اس میں سمال بزنس لون سکیم شامل ہیں اس میں یوت لیپٹوپ سکیمز شامل ہیں لیپٹوپ چاہیے لیپٹوپ دیں گے آئی پیڈ چاہیے آئی پیڈ دیں گے ٹیبلٹس چاہیے ٹیبلٹس دیں گے انشاءاللہ تعالی اور جو آپ کی ریکوائیمنٹ ہے ہم حکومت پنجاب کے وسائل میں نوجوانوں کے لیے اور سٹوڈنس کے لیے میں مہیا کروں گی حاضر کروں گی انشاءاللہ اور اس کے علاوہ ہمارے انٹرنشپ پروگرامز ہیں میں بہت سارے اداروں میں اس وقت انٹرنشپ پروگرامز چل رہے ہیں لیکن وہ پیڈ نہیں تو میں نے اپنے جیسے پولیس کا ادارہ ہے بڑھا اچھا افیکٹیولی اس وقت کام کر رہے اور بھی اداریں تو میں نے ان کو یہ کہ انٹرنشپ پروگرامز کو اور زیادہ بڑھائیں اور پیڈ انٹرنشپ پروگرامز جس میں کم سے کم جو ایک آپ کے پاس انٹرن آتا ہے اس کی پچیس ہزار مہینے کی ہونی چاہیے تاکہ وہ ساتھ ساتھ ٹریننگ بھی حاصل کریں اور ساتھ ساتھ جو وہ اپنا جو خرچہ ہے وہ بھی اپنے ماں باپ کا بوجھ بانٹنے کے قابل ہو جائے اس کے علاوہ جو آئی ٹی سٹارٹ اپس ہیں یہ لو ہینگنگ فروٹ ہے آپ اپنے نیبرز میں دیکھ لیں انڈیا کو دیکھ لیں آپ ہمارے پاس باس صلاحیت نوجوانوں کی لڑکوں کی لڑکیوں کی کمی نہیں ہے صرف ان کے کوئی ہینڈ ہولڈنگ نہیں تو میں یہ چاہتی ہوں کہ اپنے گھر بیٹھے بیٹھے کاروبار بچے شروع کریں ان کو وہ وسائل ہم مہیا کریں جس کے اندر ان کو جو اماؤنٹ ہم دے سکتے ہیں وہ دیں تاکہ وہ اپنے کاروبار شروع کریں اپنے ساتھ اور لوگوں کو امپلوئی کریں اور فری لانسنگ شروع کریں ہم اس کے لیے ان کو جو سٹارٹ اپس کے لیے جو انکیوبیٹرز ہیں وہ بھی بنا کے دیں گے ان کی ہینڈ ہولڈنگ بھی کریں گے انشاءاللہ اور پھر انشور کریں گے کہ جو کام انہیں نے کیا ہے اس کا بھی جو ان کو جہاں پر وہ نوکریاں چاہتے ہیں یا جہاں پر وہ ان کا جو انڈ گول ہے ان کے دماغ میں وہ بھی ہم ان کو ہاتھ پکڑ کر وہاں تک بنچائیں انشاءاللہ اس کے علاوہ جو الیکٹرک موٹر بائکس ہیں وہ ہم سٹوڈنس کو بھی دیں گے اور نوجوانوں کو بھی دیں گے وہ ہم نے ایک پلان بنا لیا ہے انشاءاللہ تاکہ ان کے پاس ایک اپنی سواری ہو جس پہ وہ اگر کوئی چھوٹا کاروبار کرنا چاہیں وہ کریں اب کالیج یونیورسٹی آنا جانا ہے وہ کریں اور کامیں وہ کریں تو یہ جو ایک الیکٹرک موٹر بائکس ہیں وہ بھی ہم ایک پلان جو ہے وہ شروع کر رہے ہیں اس کے علاوہ اور بھی جیسے جیسے میں خود یوت کے ساتھ اپنا انٹریکشن رکھوں گی میرے دروازے چیف منسٹر ہاؤس کے دروازے چیف منسٹر ہاؤس کے چیف منسٹر اب سن لو نا سن بھی لو نا اور چیف منسٹر ہاؤس کے دروازے چیف منسٹر آفس کے دروازے تمام طلبہ طالبات یوت کے لیے کھلے ہوں گے میں ان کے ساتھ بیٹھ کر میں ان کے ساتھ بیٹھ کر ان کے مسائل کو سنوں گی پھر ان مسائل کی حل کے لیے یہ ایک آنگوئنگ پروسیس ہے ایولوشنری پروسیس ہے میں ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کی جو سکیمز ہم وہ ڈیزائن کریں گے اور دنوں میں انشاءاللہ ڈیلیور کریں گے اس کے بعد ایک بہت امپورٹن شعبہ تعلیم کا ایڈوکیشن کا میرا خواب ہے جناب سپیکر ایک ماں ہونے کے ناتے میرا یہ خواب ہے کہ میرا کوئی بچہ پنجاب کا کوئی بچہ وسائل کی کمی کی وجہ سے سکول سے باہر نہ ہو اور نہ صرف یہ کہ ان کو ایک سکول میں پڑھنے کا موقع ملے ان کو ایک اچھا تعلیمی محول ملے اچھے کلاس رومز ملے اچھی تیچنگ کالٹی ملے ان کو اچھی تیچرز کی کالٹی ملے اور بہترین استاد ملے بہترین محول ملے بہترین تعلیم ملے بہترین جو ان کو جس چیز کی بھی ضرورت ہے کھیل کے میدان ہے ان کی جو بھی چیز ہے اس کے لیے ان کو بہترین سہولیات ملے تو اس کے لیے ہم اچھے تیچر ٹریننگ پروگرامز شروع کریں گے نئے تیچرز کو بھی انڈک کریں گے اور جب میں ہیلتھ پر پریزنٹیشنز لے رہی تھی تو مجھے اس چیز کا احساس ہوا کہ یہ ایک وشس سرکل ہے جس کے اندر حکومتیں جو ہے وہ اس میں الجی رہتی ہیں اور وہ یہ ہے کہ کسی جگہ کسی سکول میں کلاس رومز کی کمی ہے کسی سکول میں بات رومز کی کمی ہے کسی سکول میں اگر آپ نے آئیٹی لائب بنا بھی دی ہے تو اس کی آپ کیپنگ نہیں ہوئی اور دس میں سے آٹھ کمپیوٹر خراب ہیں لیکن ان کو کیوں وسائل نہیں ہے انٹرسٹ نہیں ہے اسی طرح سائنس لائبز میں ایکوپمنٹ خراب ہے وسائل نہیں ہے بلڈنگز بنی ہوئی ہیں تیچرز نہیں ہے بچے نہیں ہیں ٹرانسپورٹ نہیں ہے تو میں ایک ایسا موڈل پہ میں کام کر رہی ہوں جس میں پبلک پرائیوٹ پارٹنشپ پہ پنجاب کے اندر تقریباً 49,000 پبلک سکولز ہیں تو میں یہ چاہتی ہوں کہ میں کوئی ایسا موڈل لے کر آم جس کے اندر غریب کا بچہ مفت پڑے اور اس میں جو اس کی کوئی ایسا انسینٹیو میں پرائیوٹ کمیونٹی کو دوں میں انویسٹر کو دوں جو اس میں انویسٹ بھی کرے سکولوں کی حالت بہتر بھی بنائے اس کو ایک سسٹینیبل موڈل بنائے اور میں آج یہ اعلان بھی کرتی ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ پنجاب میں ہمیں ایک پورا سکول ٹرانسپورٹ سسٹم دیں گے انشاءاللہ اور کرکلم ڈیولپمنٹ ایک بہت دیرینہ مسئلہ ہے بڑا مسئلہ ہے جس کی طرف شاید اور کوئی اتنا آسان کام بھی نہیں ہے کرکلم جو ہم پڑھا رہے ہیں وہ پرائیوٹ سکول سے دنیا کے جو سٹینڈرڈز ہیں ان سے وہ بہت پیچھے ہے تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس کو ہمیں ری وزٹ کرنا چاہیے ہمیں اس کو دوبارہ سے دیکھنا چاہیے اور کرکلم ڈیولپمنٹ میں میری پوری توجہ ہوگی تاکہ گورنمنٹ سکول میں جو بچہ پڑے اس کی تعلیم کا میعار بھی وہی ہو جو ایک امیر انسان کی اولاد جب پرائیوٹ سکول میں پڑھتی ہے تو اس کو وہ میعار بھی اسی طرح چائل لیبر جو بھٹے پہ کام کرنے والے مزدور بچے ان کے جو تعلیمی وزائف ہیں جو بند ہو گئے تھے ہم ان کو بحال کر رہے ہیں دانش سکول شباز شریف صاحب کا ایک بہت زبردست منصوبہ تھا اور اس کا بھی ہم اس کو بھی بڑھائیں گے میرا یہ دل کرتا ہے کہ پنجاب کے ہر ڈسٹرک میں کم از کم ایک دانش سکول ہو اور کیونکہ دانش سکول کا موڈل یہ ہے کہ وہ 24 آوز کے لیے دن اور رات کے لیے بچوں کو رکھتے ہیں تو میں اس کا کوئی ایسے موڈل پہ بھی کام کر رہی ہوں جس میں صرف ڈے بورڈرز ہو لیکن کوالٹی آف ایڈکیشن ہوئی ہو تو وہ بھی ایک اڈیشنل ہی ہے میں اس چیز کو بھی دیکھ رہی ہوں اسی طرح جو سکل ڈیولپمنٹ کے جتنے بھی ادارے اس کے بھی اپگریڈیشن ان کو نئی موڈن لائنز پہ استوار کرنا نئے ڈسٹرپنس کو اس میں ایڈ کرنا یہ بھی میری بہت اس پہ بھی میری خصوصی توجہ ہوگی اسی طرح سپیشل ایڈکیشن چلڑن ویڈ ڈیفرنٹ عبیلٹیز جس میں آٹیزم شامل ہے میں جب بھی اس پہ پریزنٹیشن لے رہی تھی عوریبل سپیکر تو مجھے بڑا افسوس بھی ہوا سنکے کہ چھوٹی سی ایک پرابلم ہوتی ہے بچے کو جس کا علاج اگر بروقت ہو جائے تو وہ ڈسابلٹی سے بچ سکتا ہے فار ایکزامپل جن کو تک کہ ان کو کیا پرابلم ہے اگر ان کی سکریننگ ہو جائے ان کو وہ کوئی ایسی دیوائس مل جائے جس سے ان کی جو وہ ہیرنگ کیپیبلٹی ہے یا وہ جو ہے وہ بہتر ہو جائے تو اس سے اس کی زندگی میں اتنی بڑی تبدیلی آتی اس کو آپ آرام سے مینسٹریم سکول میں بٹھا سکتے اسی طرح بچوں کی نظر کمزور ہے ان کو پتا نہیں ہوتا آنکھوں کی کچھ نظر کی پرابلمز ہیں اگر وہ صحیح وقت پہ ڈائیگنوز ہو جائے اس کا علاج ہو جائے تو بہت سارے بچے جو ہیں وہ بہتر تعلیمی سہولیات سے استفادہ حاصل کر سکیں گے تو میں نے اس طرح کی بہت سارے مسائل ہیں اور ان بچوں کی سیفٹی ان کو ہم ٹرانسپورٹ دیتے ہیں ان کے لئے ابھی ادارے بنے ہوئے ہیں لیکن جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ میرا یہ دل کرتا ہے اور میں یہ کروں گے انشاءاللہ کہ پنجاب کے ہر ڈسٹرکٹ میں سپیشل ایڈکیشن کا ایک عالی ادارہ بنے گا انشاءاللہ جس میں تمام جو بھی جو ڈسیبل بچے ہیں ان کا علاج ان کی لک آفٹر اور ان کے لئے ہم بہتر ٹرانسپورٹ بھی فراہم کریں گے ان کے لئے سیف اور سیکیور جو انبائرمنٹ ہے اس کو بھی انشاءاللہ ہم بہتر بنائیں گے پھر جنابی سپیکر ہیلتھ ایک بہت ایسا سبجیکٹ ہے جس پہ کام ہوا بھی ہے لیکن ابھی بھی بہت کام ہونے والا ہے تو میری پہلی جو پرائیورٹی ہے وہ یہ ہے کہ جو بیسک ہیلتھ یونٹس ہیں بی ایچیوز رورل ہیلتھ سینٹرز ہیں تی ایچ کیوز ہیں اس میں جو ڈاکٹرز کی پریزنس کو کابل ڈاکٹرز کی پریزنس کو یقینی بنانا اور وہاں پر پورا ایکوپمنٹ جو جس لیول کی وہ ہے وہاں پر پورا ایکوپمنٹ پروائیڈ کرنا عدویات جو ہیں وہ پروائیڈ کرنا یہ میری اولین ذمہ داری ہے یہ میری پرائیورٹی لسٹ میں شامل ہے اور اس کے علاوہ میں یہ چاہتھیوں کہ ہر پنجاب کے ڈسٹرکٹ میں ایک ایسا سٹیٹ آف دا ہارٹ ہسپٹل ہو جس کے اندر اگر کوئی ایک شہر کا مریض ہے اس کو علاج کے لیے دوسرے شہر نہ جانا پڑے اور وہ کہتے ہیں اس کو یہ لہور لے جاؤ اس کو پنڈی لے جاؤ تو میں یہ چاہتی ہوں کہ پانچ سال کے بعد جب میں حکومت چھوڑ کے جاؤں تو پنجاب کا کوئی شہر ایسا نہ ہو جہاں پر ایک سٹیٹ آف دی آر ہسپٹل نہ ہو اور بجائے اس کے کہ ہم کینسر ہسپٹل زلگ سے بنائیں تو میں یہ چاہتی ہوں کہ جو ایک میجر ہسپٹل ہے اس میں یونٹ بنے کینسر کا یونٹ بھی بنے اس کے اندر جو ہمارا کڈنی اور لیور کے یونٹ بھی بنے اور اس کے اندر جو بھی چلڑن ہسپٹل بھی بنے وہ ایک بہت ضرورت ہے عوام کی تو ہر شہر میں میں یہ فسیلٹیز انشاءاللہ پان سال کے اندر ہم دیں گے اور میں جناب سپیکر یہ اعلان کرتی ہوں کہ تمام امرجنسیز جو ہیں گورنمنٹ ہسپٹلز کی ان میں آج سے ہم انشاءاللہ فری میڈیسنز شروع کریں اور اسی کے ساتھ اسی کے ساتھ جناب سپیکر اسی کے ساتھ اسی کے ساتھ جناب سپیکر میں یہاں دوبارہ یہ بات کرنا چاہوں گی کہ میں دوبارہ یہ بات کرنا چاہوں گی میں نے پہلے کہیں یہ بات کی ہے یہ میری بیٹی جو یہاں پر بیٹھی ہے ایک دفعہ میں مری سے چھانگلا گلی جاری تھی شام کا وقت تھا کوئی ساتھ 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 کا تو اس کی طبیعت خراب ہو گئی راستے میں میری گاڑی رک گئی میرے سے میں رہنے بسنے والے لوگ ہیں ان کو اگر علاج کی فوری سرورت پڑ جائے تو وہاں پر ان کی کسی بھی جو میڈیکل فسیلٹی ہے وہاں پر ان کی جو ٹرانسپورٹیشن ہے ان کی شفٹنگ ہے وہ ایک اتنا مشکل کام ہے جو شہروں میں بسنے والوں کو اس چیز کا اندازہ نہیں تو اس دن میں نے یہ تہیہ کیا تھا کہ اللہ تعالی مجھے کبھی بھی کوئی ذمہ داری ایسی دے گا پبلک سروس کی تو سب سے پہلے میں ایئر ایمبلنس کا اعلان کروں اور ہم انشاءاللہ کامنگ ویکس میں ہفتوں میں مہینوں میں نہیں ہفتوں میں انشاءاللہ ہم پاکستان کی پنجاب کی پہلی ایئر ایمبلنس شروع کرنے جارے اور اس میں میرا مقصد یہ ہے کہ خدا نخواستہ کوئی ایمرجنسی ہوتی ہے خدا نخواستہ کوئی ایسا حادثہ ہو جاتا ہے تو بہت سارے لوگ اپنی لیمز اور اپنے جو آزان ہیں یا اپنی جانے جو ہیں وہ اس بات سے اس فسیلٹی کے نہ ہونے کی وجہ سے گوا دیتے ہیں کہ جب ان کو نیرس میڈیکل فسیلٹی جو ان کے اس میں نہیں ہوتی ان کے دسٹرکٹ میں تو جان بچانے کے لیمز بچانے کے لیے پوری دنیا میں ایک رول ہے جس کو گولڈ آور کہیں کہ مریض کو ایک ایسی فسیلٹی پہ شفٹ کیا جائیں جہاں جو لائف اور لیمز بچ جائے تو میں یہ چاہتی ہوں کہ جب تک ہر شہر میں یہ فسیلٹی نہیں ہوتی میڈیکل فسیلٹی نہیں ہوتی ایک سٹیٹ آف دی آرٹ ہسپیٹل نہیں ہوتا تو میں یہ چاہتی ہوں کہ جب کسی کو ضرورت پڑے تو ایئر ایئر ایمبلنس اس کو آویلیبل ہو اور انشاءاللہ اس کو ہم بہت جلد شروع کریں اسی طرح جنابی سپیکر ون ون ٹو ٹو کو ہم میں نے کہا ہے کہ جو موٹر وے ایمبلنس سروس ہے ایک ایمبلنس سروس شروع کریں تاکہ خدا خاصتہ موٹر وے پہ کوئی حادثہ ہوتا ہے اللہ سب کو اپنی حفظ ومان میں رکھے کوئی پرابلم ہوتی ہے تو وہاں کا پورا ایک سیپریٹ ون ون ٹو ٹو کا جو ایمبلنس سسٹم میں وہ موجود ہوں اسی طرح جو جب بیماری ایک انیشیٹ جب انیشل لیول پہ ہوتی ہے تو اس کی اگر سکریننگ ہو جائے تو بہت سارے لوگ اس کی کامپلیکیشن سے بچ جائیں گے وہ سکریننگ بلکل نہیں ہوئی جس کی وجہ سے ہیپیٹائٹس تی بی جیسے امراض ایڈوانس سٹیجز پہ پہنچ گئے ہیں جہاں پہ علاج بہت مشکل ہو جاتا اور جان بچنی مشکل ہو جاتی تو انشاءاللہ جو ہماری پاپیلیشن ہے اس کی سکریننگ کے لیے بھی تاکہ جو بھی پرابلم ہے وہ ارلی سٹیجز پہ ڈائیگنوز ہو جائے اور اس کا علاج ہو جائے تاکہ جو ہمارے لوگ ہیں وہ تندرستوں کے واپس اپنے زندگی کی طرف واپس لوٹیں وہ بھی ہم سکریننگ بھی شروع کریں گے اور پھر جناب سپیکر نواز شریف صاحب نے جو پاکستان کا پہلا ہیلتھ کارڈ دوہزار پندرہ میں بنایا تھا وہ پچھلے کئی سالوں میں وہ کرپشن کا شکار ہوا وہ بجائے اس کے لوگوں کو جو اس کا اصل مقصد تھا کہ جو غریب مریض ہے اس کو بہترین میڈیکل فسیلٹی پہ چاہے وہ پرائیوٹ ہو یا پبلک ہو وہاں اس کا علاج ہو جس میں کینسر کی سرجریز جس میں جس جس جو گردوں کی سرجریز ہیں لیور کی سرجریز ہیں یہ میں اس کو ری ڈیزائن کر کے انشاءاللہ ہم بہت جل افیکٹیو ہیلتھ کارڈ جو ہے وہ دوبارہ پنجاب کی عبام کے دیئے ہم لے کر آئیں گے اسی طرح جو مادر اینڈ چائل افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے جناب سپیکر کہ ہم ابھی بھی ان ممالک میں شامل ہیں جس میں جو مورٹیلٹی ریٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے تو میں چاہتی ہوں کہ ایک ماں جب ایک بچے کو جنم دیتی ہے تو اس کی زندگی کو خطرہ نہ نہ اس بچے کی زندگی کو کیونکہ سہولیات کی کمی ہے تو اس پہ بھی انشاءاللہ میری پوری توجہ وہ ہم ضرور کریں گے اور افیکٹیو جو لیبز ہیں جہاں پر ٹیس وغیرہ ہوں گے اس کے لئے بھی ہم ایک اچھا منصوبہ انشاءاللہ بہت جلدی میں اس کا اعلان کروں گی پھر میڈیکل اس کا ہیلتھ کا ایک بہت امپورٹنٹ ایک جز ہے اور وہ نرسنگ میرا نہیں خیال کہ ابھی تک نرسنگ جو نرسس کیلئے جو کام کیا جانا چاہئے اس لیول کا کام ہو رہے حالان کہ شہباز شریف صاحب نے بہت کام کیا اس کے لیے لیکن نرسنگ کی ڈیمانڈ زیادہ ہے اور ہمارے پاس نرسس کم ہیں تو میں یہ چاہتی ہوں کہ نہ صرف یہ کہ جو ان کے جو ٹریننگ سکول ہیں وہ ہم نئے بھی قائم کریں ان کی اپگریڈیشن بھی کریں ادھر ہم جو ماسٹر ٹرینرز ہیں ان کو ٹرین کریں تاکہ پاکستان کے جو پنجاب کے ہسپٹلز ہیں وہاں پر وہ اپنی بائزت روزگار نرسز کو ملے بلکہ میں یہ چاہوں گی کہ پوری دنیا میں اگر دوسرے ملکوں سے ٹرین نرسز جا سکتی ہیں پاکستان سے بھی گلف میں جاتی زیادہ تر گلف میں جاتی ہیں لیکن یورپین کنٹریز میں جہاں پاکستان کی نرس وہاں کیوں نہیں جا سکتی تو میرا یہ دل ہے کہ جو ان کی سکولز جو ان کی ٹریننگ ہے جو ان کی سپیسیفیکیشنز ہیں ان کے مطابق جو نرسز پاکستان سے باہر جاب کرنا چاہتی ہیں ان کے لئے جو ہم انٹرنیشنل سپیسیفیکیشنز کے مطابق ہم ان کے ٹریننگ سکولز ڈیزائن کریں ان کو وہ ٹریننگ ملے ملک میں کام کرنا چاہتی ملک میں کام کریں باہر کام کرنا چاہتی تو باہر جائیں میں فسیلیٹیٹ کروں گی اسی طرح جناب سپیکر میں خواتین کے لیے ایک بہتر پنجاب بنانا چاہتی ایک محفوظ پنجاب بنانا چاہتی اور اس میں میں ایک خصوصی ہیلپ لائن شروع کرنا چاہ رہی ہوں اور اس پہ میں نے پلاننگ کر لی ہے جو صرف اور صرف خواتین کے لیے مختص ہوگی جو عورت اپنے گھر سے تعلیم کے لیے نکلتی ہے روزگار کے لیے نکلتی ہے کام کے لیے نکلتی ہے کسی چیز کے لیے بھی نکلتی ہے ضرورت کے لیے نکلتی ہے تو اس کو ایک سیف اور سیکیور محول انوائیمنٹ پروائیڈ کرنا یہ انشاءاللہ میری ذمہ داری ہے خواتین کو میں چاہتی ہوں کہ خصوصی ٹرانسپورٹ کارڈز ملیں لڑکیوں کو بھی موٹر بائیکس ملیں سکوٹیز ملیں ان کو بھی ان کو بھی کرزے ملیں کوئی کوٹا نہ ہو جتنے کرزے لڑکوں کو مل رہے ہیں اتنے ہی کرزے بلکہ اس سے زیادہ کرزے لڑکیوں کو ملنے چاہیے کیونکہ جب ہماری بیٹی ہماری بہن فائنانشل سٹرانگ ہوگی تو وہ بہت ساری ہسٹوز ہم اور زیادہ بنائیں گے تاکہ جن خواتین کے پاس ان کو ضرورت ہے لیکن ان کے پاس چھت نہیں ایک شہر سے دوسرے شہر جب کام کرنے جاتی ہیں تو ان کو پرابر عزت والی جو رہائش ہے وہ بھی میں بناؤں گی انشاءاللہ اور ان کو جو ورک پلیسز ہیں وہاں کام کرتی ہیں تو ان کا جو فکر ہوتی وہ اپنے بچوں کی طرف ہوتی جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو میں انشاءاللہ جو دیک کیر سینٹرز ہیں میری کوشش ہوگی کہ ہر ورک پلیس پر دیک کیر سینٹر ہوں کسی خاتون کو حیرس کرنا حراسہ کرنا مریم نواز شریف کی ریڈ لائن ہے اگر کسی خاتون کو کہیں میری ضرورت پڑتی اور یہاں پر میں اس پولیس آفیسر کو شاباش دینا چاہتی ہوں جس نے کل ایک خاتون کی جان بچا دی میں انشاءاللہ اپنے دفتر میں بلا کر بھی میں اس کو شاباش دوں گی اور میں جب دیکھتی ہوں کہ یہ پولیس آفیسر یونیفارمز میں ہوتی اپنے اپنے اور میں کسور میں جب میں آرہی تھی آپ کے جلسے میں جناب سپیکر تو میں نے دیکھا کہ خواتین پولیس آفیسر تھیں انہوں نے گنز اٹھائی ہوئی تھی مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ کوئی فرق نہیں ہے جب when you are in the line of duty تو وہاں پر کوئی gender discrimination نہیں اور ہونی بھی نہیں چاہیے تو خواتین کو فائننیشل ایمپاور کرنے کیلئے سوشل ایمپاور کرنے کیلئے پروفیشنل ایمپاور کرنے کیلئے مریم نواز شریف چوبیس گھنٹے کام کرے گی انشاءاللت اسی ٹرانس جنڈرز کے لئے میں خصوصی پیکج بنا رہی ہوں اس کا اعلان بھی میں بہت جلد کروں گی ان کو بھی مین سٹریم میں ان کو بھی لانا ان کو عزت والا روز گار خرام کرنا اور ان کی طرف جو سسائیٹی کا ایٹیٹیوڈ ہے خواتین کی طرف جو مارجنلائز کمیونٹیز ہیں ان کی طرف جو ہمارے معاشرے کا ایٹیٹیوڈ ہے اس میں بہتری لانا ہمارا کام صرف آپ کی جان کی مال کی پروپٹی کی حفاظت نہیں ہے جو ہماری سسائیٹی کی اجتماعی اقل و دانش ہے اس کی بھی حفاظت میری ذمہ داری ہے انشاءاللہ تو جتنی بھی مارجنلائز کمیونٹیز ہے جن میں خواتین شامل ہے ٹرانس جنڈرز ہیں مائنورٹیز ہیں جس میں شامل میں چاہتی ہوں کہ ان کو ایک محفوظ پنجاب دوں مائنورٹیز کے بہت سارے ہمارے یہاں پر حضرات موجود ہیں میرے سر کا تاج جب میں ان کو دیکھتی ہوں کسی نے پگڑی پہنی ہوئی ہے کسی نے پہنا ہو ہے تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے یہی وہ جو ہمارا سبز اور سفید ہمارا جھنڈا ہے تو جب اس کے اندر ریپریزنٹیشن ہے ہمارے مائنورٹیز کی تو ہمارے دلوں میں بھی ہونی چاہیے ہمارے نظام میں بھی ہونی چاہیے اور میں اس نہ صرف محفوظ پنجاب کا جو اقلیتوں کے لیے محفوظ ہو بلکہ ایسے پاکستان کا خواب بھی دیکھتی ہوں جہاں کسی اقلیت کو در اور خوف میں اپنی رات نہ گزاری پڑے اسی طرح جناب سپیکر سپورٹس کی منسٹری ایسے رکھی ہوتی ہے کہ اگر کسی کو کوئی اور منسٹری نہیں دینی اس کو سپورٹس کی منسٹری دے دو ایک فلر ہوتا ہے تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایک کھیلتا آگے بڑھتا پنجاب ہونا چاہیے جس میں ہر یوسی میں ایک گراؤنڈ مختص ہو جہاں پر بچے جو ہیں وہ کھیل سکتے ہیں اور ان کو سپورٹس انفرسٹرکچر بھی پورا موجود ہو ان کے پاس ان کے لئے ٹریننگ سینٹرز ہو ان کے لئے ٹیلنٹ ہنٹ پروگرامز ہو اور میں اس کو بہت سیریس لی کروں گی انشاءاللہ اس پروگرام کو میں کھیلتا پنجاب کا نام دوں اور میں اس چیز پہ بھی یہ زیر گور ہے تجویز کے جو پنجاب کے 49,000 سکول ہیں ان کی جو گراؤنڈ ہیں ان کو اوپن کر دیں شام کو بچے جائیں اس vicinity کے کھیلے وہاں پر اور اسی طرح جنابی سپیکر ایک اور چیز جس کی طرف it is high time that we focus on that and that is digital پجاب میرا وزن ہے پنجاب میں ہم اس کو digital پنجاب بنائیں تاکہ کتار انتظار فائل اس سے لوگوں کی جان چھوٹے گورمنٹ کے جو offices ہیں وہ paper free ہوں اور میں پانچ سال کے اندر minimum maximum کتنا وہ یہاں دعویٰ نہیں کرنا چاہتی میرے مائن میں ہے لیکن minimum پانچ آئی ٹی سٹیز بنا کر جان اور اسی وزن کے تحت میں نے پہلے بھی اعلان کیا تھا ذکر کیا تھا جو گھر بیٹھے جو سہولیات ہیں جس کے اندر 43 پنجاب کا مریم کی دستک پروگرام جس میں آپ کو ایک nominal amount وہ اس سے بہت کم ہوگی 900 something روپیز ہے اگر آپ کو کوئی اپنا پاسپورٹ چاہیے کسی چیز کی آپ ریجسٹریشن چاہیے کوئی آپ کو اپنے جو ویکل ہے اس کی ریجسٹریشن چاہیے کوئی آپ کو پروپٹی کی ریجسٹریشن چاہیے کاغذات چاہیے لڈی اے کی جو سرویسز ہیں وہ چاہیے تو ہم اس کو 43 بنیادی جو خدمات ہیں ان کو میں ڈیجیٹل کر رہی ہوں انشاءاللہ اور پہلے مرحلے میں دس خدمات جو ہیں وہ ہم آفر کر رہے ہیں آپ کے دور سٹیپ کے اوپر انشاءاللہ آپ فون کریں گے وہ آپ کو ریسپونڈ کریں گے آپ کو ٹائم دیں گے کہ آپ اتنے بجے گھر پہ موجود ہوں ہم سرویسز لے کے آپ کی دور سٹیپ پہ آ رہے ہیں اسی طرح میں چاہتی ہوں کہ پنجاب میں جو آئی ٹی پارک بنے آئی ٹی سٹیٹیز بنے ان کے اندر جو ریناؤن انٹرنیشنل ٹیک کمپنیز ہیں جن کو ٹیک جائنٹس بھی کہتے ہیں اور جن کو آپ جو وہ ساری پاکستان آئیں میں نے کسی کی ذمہ داری لگا دی ہے کہ وہ ان ساری ٹیک کمپنیز سے بات کریں ان کو جو انسینٹیف چاہیے جو سہولت چاہیے وہ گورنٹ آف پنجاب ان کو دے گی انشاءاللہ ان کو لینڈ چاہیے ہم لینڈ دیں گے ان کو گری سٹرکچر چاہیے ہم گری سٹرکچر دیں گے ان کو کوئی فسیلیٹی چاہیے ہم دیں گے ہم ان کو کہیں گے یہاں آئیں اور جو ٹیک جائنٹس ہیں وہ سارے آئیں اور پاکستان میں اپنے پنجاب کے اندر اپنے دفتر کھولیں انشاءاللہ اسی طرح میں یہ چاہتی ہوں کہ پنجاب کے میجر سٹیز ہیں ان کے اندر یہ یوت بہت خوش ہوگی سن کے فری وائ فائی ہو پورے سٹی کے اندر انشاءاللہ تو ہم میں یہ چاہتی ہوں کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ جو بچے انٹرنیٹ کے لیے پیکجز پی کرتے ہیں ان کے ماں باپ پی کرتے ہیں ان کے لیے فری وائ فائی ہو ہم پائلٹ پروجیکٹ از اپروٹوٹائیپ لانچ کریں گے لاہور کے اندر تیار پروجیکٹ پڑھائے بہت جلدی اس کو ہم لانچ کریں گے لاہور ویل بی فری وائ فائی انشاءاللہ اور اسی طرح جو شہباز شریف صاحب نے ای لائبریز اس کو میں ریوائیو کر رہی ہوں انشاءاللہ ای لائبریز پھر سے ریوائیو ہوں گی اور اسی طرح دنیا دیکھیں کیا کر رہی ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس اے آئے جس کو کہتے ہیں مشین لرننگ وہ کہاں سے کہاں دنیا میں پہنچ گے اور اسے کتنا کام لے رہے ہیں لوگ تو میں یہ چاہتی ہوں کہ وہ جو اے آئے ہے اور جو مشین لرننگ ہے ان سکلز کو انہینس کرنے کے لیے بھی اگر کوئی بچہ وہ سیکھنا چاہتا ہے تو پنجاب گورنمنٹ وہ فسیلٹی اس کو پروائیٹ کرے انشاءاللہ اور پھر یہ جو روڈ اور ٹرانسپورٹ ہے میرا ویجن ہے جنابی سپیکر کہ انٹر سٹی اور انٹرا سٹی پانچ سال کے بعد کوئی ایسی سڑک نہ رہے جو خراب ہو ہم اس کا پلان بنا رہے ہیں کہ جو انٹر سٹی انٹرا سٹی روڈز ہیں ہم ان پہ کام کر رہے ہیں تاکہ اگر آپ نے ایک شہر میں کہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہے تو آپ کو ٹوٹی سڑکوں پہ سے نہ گزرنا پڑے اسی طرح اگر آپ نے ایک شہر سے دوسرے شہر جانا ہے تو آپ کو وہ کنیکشنز ملیں آپ کو بہترین سڑکیں ملیں اس پہ بھی میں کام کر رہی ہوں نئی موٹر ویس پہ بھی میں کام کر رہی ہوں انشاءاللہ پنجاب کے عوام کے لیے انشاءاللہ ہم راستے آسان کریں گے راستے بنائیں گے ان کو آسان کریں گے اور اسی طرح شہباز شریف صاحب کا جو بڑا زبردست منصوبہ تھا پکیاں سڑکاں سوکھے پینڈے اس کو میں آگے بڑھاؤں گی انشاءاللہ اور جو فارم ٹو مارکٹ روڈز ہیں تاکہ اگر فارمز اپنی پروڈیوز کو مارکٹ میں پنچانا چاہیں تو اس پہ اس کو جتنی کم تکلیف ہو بلکہ کوئی تکلیف نہ ہو یہ میرا خواب ہے اور پھر جو بڑے شہر ہیں انشاءاللہ تمام جہاں جہاں پر ضرورت ہے جیسے فیصلہ باد ہے جیسے سیال کوٹ ہے جیسے گجرا والا ہے انشاءاللہ ان تمام ڈیویجنل ہیڈکوارٹرز میں ہم میٹرو بس منصوبے شروع کریں گے انشاءاللہ اور میرا یہ خواب ہے جناب سپیکر لہور سے اس کو شروع کروں گی کہ کوئی ایسی سڑک نہ رہے جس پہ پبلک ٹرانسپورٹ ایک ریسپیکٹیبل پبلک ٹرانسپورٹ آپ کو اویلیبل نہ ہو اور اسی طرح جو ساؤتھ پنجاب ہے اس پہ میری خصوصی توجہ ہوگی وہاں پر اور میں اپنے ایم پی اے سے انشاءاللہ میں روزانہ کی بنیاد پر ان سے میٹنگز کروں گی تو میں اپنی میٹنگز کا آغاز ساؤتھ پنجاب کے ایم پی اے سے کروں گی تاکہ ساؤتھ پنجاب اور پنجاب کے ہر حصے میں مساوی ترقی ہو میرا کوئی فیورٹ نہیں ہے میری کوئی فیورٹ جگہ نہیں ہے میں پنجاب کی وزیر آلہ ہوں پنجاب کے ساڑھے بارہ کروڑ عوام کی ذمہ دار ہوں انشاءاللہ اور اسی طرح جنابی سپیکر اب الیکٹرک جو ٹرانسپورٹ ہے الیکٹرک بسز کا زمانہ ہے تو آہستہ آہستہ ہمیں ایونچلی اسی طرف ہمیں جانا پڑے گا تو بتدریج اس کے اندر تبدیلی لے کر آنا کیونکہ وہ بہت کاسٹ ایفیکٹیو بھی ہے اس کے لیے جو جتنے بھی چارجنگ پوائنٹس ہیں وہ ہم اس کو سب کو پلان کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کو فری ملے سب کچھ اور وہ الیکٹرک ویکرز کی طرف جو ہے وہ اس کو موف کریں کیونکہ ایونچلی ہمیں اسی موڈل کی طرف جانا پڑے گا اسی طرح جنابے سپیکر یہ بہت امپورٹن چیز ہے محفوظ پنجاب میرا خواب ہے میرا پروگرام کا نام محفوظ پنجاب ہے جس کے اندر لہور کے اندر پہلا سیف سٹی پروجیکٹ لگا تھا مجھے آئی جی صاحب سے میں نے پوچھا میں نے کہا آئی جی صاحب سیف سٹی بننے کے بعد لہور میں جو کرائم ہے اس کا ریٹ کتنا کم ہے انہوں نے کہا کہ ٹوینٹی فائیو سے تھرٹی پرسنٹ کرائم جو ہے وہ لہور میں نیچے گیا اور سیف سٹی کے جو کیمراز ہیں وہ صرف کرائم کے لیے نہیں ہیں کرائم کی ڈیٹیکشن کے لیے نہیں ہیں وہ اگر کوئی ٹرافک کے لیے بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں ٹرافک کے نظام کو بہتری لانے کے لیے اور آپ دیکھیں اب ہم وہ والی اس کے اندر ایکسپرٹیز لے کر آ رہے ہیں اس کے اندر وہ والا ایکوپمنٹ لے کر آ رہے ہیں کہ اگر موٹر سائیکل پہ بھی کوئی اسلاح چھپا کے جا رہا ہوگا وہ پکڑا جائے گا انشاءاللہ تو میں فرسٹ فیز میں پنجاب کے اٹھارہ سٹیز کو انشاءاللہ سیف سٹی پروجیکٹس بنا رہے ہیں اور پانچ سال کے بعد جب ہم یہ حکومت چھوڑ کے جا رہے ہوں گے تو پنجاب کا ہر جسٹرک انشاءاللہ وہاں پر ایکسٹینسیف سیف سٹی پروجیکٹ ہوگا انشاءاللہ اور اس سے جو پرائیم ہے اس کی ٹریکنگ کریمنل کی ٹریکنگ بہت آسان ہو جاتی ہے اور جو یہ ہمارے موجودہ آئی جی صاحب ہیں میں نے دیکھا ہے میں نے پریزنٹیشنلی بہت کام کیا ہے انہوں نے تھانہ کلچر کو بہتر بھی بنایا ہے میں آج بھی ایک تھانے میں جا رہی ہوں میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ وہ پبلک ٹچ پوائنٹ ہے جب کوئی مظلوم کوئی سائل کوئی فریاد لے کے تھانے میں جاتا ہے میں خود جا کے دیکھوں گی کہ اس کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے اور ایف آئی آر کی ریجسٹریشن میں آسانی اس کے فالو اپ میں انشاءاللہ میں آئی ویل کیپ اٹیب آن دات انشاءاللہ اند یہ مورڈل پولیس سٹیشنز ہم بنائیں گے اور زیادہ بنائیں گے مورڈل ویمن پولیس سٹیشنز ہم بنائیں گے اور ہر پولیس سٹیشن کے اندر ہمارا ایک ڈسک ہوگا جو صرف خواتین کے ساتھ ڈیل کرے گا تاکہ از و ترامس کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آئے گا ٹاکسلا میں جو واقعہ ہوا پولیس گردی کا جو واقعہ ہوا یہ اس کے لیے میری زیرو ٹولرنس ہوگی میں اس کی بالکل ایک انویسٹیگیشن میں آڈر کروں گے اور میں دیکھوں گی کہ کہاں لیپس ہوا ہے کس کی غلطی ہے اور کتنی اور کیوں ہیں اور اس کو جو ہے ہم ضرور دیکھیں گے اسی طرح میں نے آئی جی صاحب کو یہ کہا ہے کہ جو ہمارا ٹرن راؤن ٹائم ہے جو ریسپونس ٹائم ہے جب کسی کو پولیس کی ضرورت پڑتی ہے وہ اس کو کال کرتا ہے انہوں نے کہا کہ فائیو منٹ سے ٹوینٹی منٹس ہے میں ٹوینٹی منٹس کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ نیچے لے کر آنگے کیونکہ میں خود جیل میں رہی ہوں ڈیت سیل میں رہی ہوں اڈیالا جیل میں بھی رہی ہوں نیب کی جیل میں بھی رہی ہوں اور کوٹ لکپت میں بھی رہی ہوں تو مجھے یہ پتہ ہے کہ سہولیات کے نہ ہونے کی وجہ سے قیدیوں کو کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ایک رات میری بلڈ شگر ڈروپ کر گئی سپیکر صاحب تو میں آوازیں دیتی رہی وہاں پر کوئی نہیں آیا تو یہ جو سسٹم ہے میڈیکل فسیلٹیز کا جیل کے اندر ان کی پروپر سکریننگز تاکہ ان کو جو بھی بیماریاں ہیں ان کی ڈائیگنوزز ہو ان کا علاج ہو اور ان کو وہی سہولیات ملیں جو ہم جیل سے باہر لوگوں کو دیتے ہیں میڈیکل کی وہ بھی میں انشاءاللہ تعالیٰ ایک کمپریہنسیف پروگرام شروع کروں اسی طرح پنجاب کا پاکستان کا ایک بہت امپورٹنٹ ایریا ہے ایگریکلچر زراعت اور وہاں پر میری زیادہ تر توجہ ایک چھوٹے کسان پر ہوگی انشاءاللہ ہم سمارٹ ایگریکلچر زونز بنائیں گے میں جس چیز کی سب سے زیادہ کمی ہے جناب سپیکر وہ میکنائزیشن ہے ہم ابھی بھی پرانے طریقوں سے کام کر رہے ہیں پرانے طریقوں سے ہارویسٹ ہو رہا ہے پرانے طریقوں سے ہم چل رہے ہیں اس کی وجہ سے ہمارا جو ییلڈ ہے وہ بہت نیچے آتی ہے تو میری پوری کوشش ہوگی کہ ہم میکنائزیشن کریں ابھی بھی آپ کو پتہ ہے کہ وہ جب کسانوں نے مجھے انپوٹ دی تو کے والی جو مشین ہوتی اس میں ابھی بھی کسان کا ہاتھ کٹتا ہے تو میری یہ کوشش ہوگی کہ جو مشینری ہے ذریعی ایگریکالچر کے لیے جتنی بھی جو ریکوائیڈ ہے ہم اس کو ریائیتی قیمت پر کسانوں کو ہم وہ فراہم کریں اور دیکھیں پنجاب میں ہر سال مشینری نہ ہونے کی وجہ سے میکنائزیشن نہ ہونے کی وجہ سے ناکس ذریعی مشینری ہونے کی وجہ سے تیس لاکھ ٹن گندم اور پینتیس لاکھ ٹن چاول زائیہ ہوتا ہے اور جس کی مالیت چھے سو ارب روپے بنتی ہے اب آپ سوچیں اگر ہم اس کو بہتر کر لیں تو ہم کدھر کھڑے ہوں اس میں تو جس کسان کو جس قسم کی جو مشینری چاہیے پنجاب گورنمنٹ ون ونڈو آپریشن کرے گی میں یہ ایک چھت کے نیچے ہم ابھی اپنا فرسٹ پروٹوٹائیپ بنا رہے ہیں اس پہ بہت کام ہو چکا ہے انشاءاللہ بہت جلد اس کی لانچ ہوگی ایک ہمارا پورا ایک سینٹر ایسا بنے گا جس کو میرا یہ کیونکہ وہاں پر ضرورت زیادہ ہے جس کو میں شروع سوچنی ہوں کہ سائیوال اور رکارہ سے کروں اور وہاں پر ہر جگہ بنے گا لیکن وہاں سے ہم اس کی شروعات کریں گے کیونکہ وہاں سے جو ڈیمانڈ ہے وہ آئی ہے اور وہاں پر ون ونڈو آپریشن کے تحت ایک چھت کے نیچے ہوتا ہے اس کو وہاں پر ضرعی کرز میاری خاد میاری بیج بیج ابھی تک ہم باہر سے ایک سپورٹ کرتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ اور ہمارے پاس ایگرک کلچر یونیورسٹریز ہیں ابھی تک اپنا بیج بہتر نہیں کر سکے کیونکہ ریسرچ اینڈ ڈیویلپمنٹ کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں ہے نہ ہماری توجہ ہے اس طرح تو میری توجہ وہاں بھی ہوگی اور اسی طرح ون ونڈو آپریشن کے تحت اب جب کسان جب انٹر ہوگا تو اس کی ہینڈ ہولڈنگ پوری چاہے اس کو مشینری چاہے اس کو کرز چاہے یا اس کو بیٹ چاہے اس کو خاد چاہے انشاءاللہ وہاں پر ملے گی اس کو اور وہاں پر میری کوشش یہ ہے کہ ہم وہاں پر گوڈاؤنز بھی بنائیں گودام بھی بنائیں تاکہ اگر کسی کسان کے پاس گودام کی فسیلٹی نہیں ہے تو وہ وہاں پر اس کو ملے اسی طرح ایک پاکستان میں جو سٹرس فروٹ ہے پنجاب میں جس کے اندر ہم اس کو جب ایکسپورٹ کریں تو ہماری ایکسپورٹ کتنی بڑھ سکتی ہے ہمارے فروٹ کا سٹرس کا سپیشلی جو ذائقہ ہے وہ دنیا میں کئی بھی نہیں ہے اس کی ڈیمانڈ بھی ہے لیکن افسوس کس بات کا ہے کہ جو بیماریاں لگتی ہیں اس کی وجہ سے ہماری جو سٹرس فروٹ کی پرڈکشن ہے ایکسپورٹ ہے وہ بہت نیچے آئی ہے تو میں اس کی طرف بھی دیکھ رہی ہوں کہ ہم کس طرح سے اس کی جو پرڈکشن ہے اس کی جو کوالٹی ہے اس کو ہم بہتر بنائیں اس کا جو اینڈ پرڈکٹ ہے جو اس کے پالشنگ یونٹس ہیں وہ سب ہم ایکسپورٹ جو اورینٹڈ پالیسیز ہم بنائیں تاکہ وہ اس کو ایکسپورٹ کر سکیں اور وہ ہمارا ایک بہت اچھا ایک یہ وینچر ہوگا اسی طرح لائف سٹاک ہے جو رورل ایریاز میں بسنے والے لوگ ہیں ان کا لائیولی ہوڈ اس پر بیس کرتا ہے تو میں ایک خصوصی پاکیج اس کے لیے بھی لا رہی ہوں ہم مویشی فراہم کریں گے مفت دینا ہوگا مفت دیں گے کہیں کسی کو ہینڈ ہولڈنگ کی ضرورت پڑی وہ دیں گے دیکھیں فٹ اینڈ ماؤت ڈزیز اتنی زیادہ افیکٹ کرتی ہے اس چیز کو ہماری کولٹی آف میٹ کونٹی آف میٹ اس سے جو ہے وہ بہت افیکٹ ہوئی ہے تو میری یہ کوشش ہوگی دیکھیں دنیا میں پاکستان کا جو گوشت ہے اس کی کولٹی لبردست ہے اور دنیا میں اسپیشلی گلف کنٹریز میں اس کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے تو میری وہ بھی ایک سپورٹ اورینٹیڈ انشاءاللہ اس پہ میں دیکھوں گی اور یہ بہت بڑا ریونیو کا سوس بن سکتا ہے میں پرائیوٹ سیکٹر میں بھی لوگوں کو انکرچ کروں گی کہ وہ اس میں انویسٹ کریں اور ہم ان کی مدد کریں گے جو پاکستان کا کولٹی میٹ ہے اس کی کولٹی کو ہم بہتر بنائیں گے تاکہ وہ ایک سپورٹ کولٹی اور وہ انٹرنیشنل مارکٹس ایکسپلور کرنے میں ہم ان کی مدد کریں گے تاکہ وہ اچھا میٹ پروڈیوز کریں اور وہ ایک سپورٹ ہو یہاں پر بھی استعمال ہو اور اگر کوئی ایک سپورٹ کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی ہو انشاءاللہ اور پھر ایک اور بہت برننگ اشو ہے بہت بڑھ گئے ہیں ہمارے جو بجلی کے بل ہیں تو میں یہ ایک بہت مشکل ایریا ہے جس کے اندر فورن ریلیف دینا شاید اتنا آسان کام نہیں ہے لیکن میں نے ٹیم کو بٹھا دیا کہ ایونچلی ہمیں سولر کی طرف سولرائزیشن کی طرف جانا پڑے گا اور مطلب پوری جو ہماری پاپیلیشن ہے اس کو سولرائزیشن کی طرف جانا پڑے گا لیکن میرا یہ خواب ہے کہ جو چھوٹا کنزیومر ہے جو 300 units and below ان کو جو سولر پینلز ہیں وہ ہم دیں اور تاکہ ان کو جو بجلی کے بل ہیں اور وہ ریائیتی جو ان کے جو long term loans ہیں اس کو ہمیں ان کو تاکہ مہینے کا جب ان کو بل آئے یا مہینے کی جو ان کو کس دینی پڑے کچھ تو ہم خود اپنے پاس سے اس میں ڈالیں گے لیکن جو ان کی financing ہے اس میں اگر جو ان کو مہینے کی کس دینی پڑتی ہے وہ جو بل آج دیتے وہ اس سے بہت کام ہوتا کہ ان کو ریلیف ملے اس پہ بھی میں کام کر رہی ہوں اور بہت جلدی انشاءاللہ وہ میں policy بھی لے کر آگا اور اسی طرح جناب سپیکر اب time بھی ہو رہا ہے oath کا time ہم نے two thirty کا دیا ہو ہے تو میں اس کو ختم کروں گی جلدی جلدی ہم نے جو اپنی چھت اپنا گھر اس میں ہم میری کوشش ہے کہ یہ بہت زیادہ بنے لیکن ایک لاکھ گھروں سے ہم شروع کرنا چاہتے ہیں اور اب ہمارے پاس وہ وہ amount of ہمارے پاس ایک منٹ بس بس اور ہمارے پاس اور ہمارے پاس ایک منٹ ایک منٹ بعد میں نہ رہے انشاءاللہ بعد میں اور جو اب ہمارے پاس land کی وہ amount نہیں ہے وہ quantity نہیں ہے وہ اس طرح کا land available نہیں تو اب ہمیں vertical جانا پڑے گا انشاءاللہ اس پہ بھی میں کام کریں اور بہت جلدی ہم یہ housing scheme جو اپنی launch کریں گے اسی طرح ہماری ایک اور بہت important scheme ہے ستھرا پنجاب صاف ستھرا پنجاب انشاءاللہ اس میں جو بھی گلی محلوں میں especially rural areas کے اندر جو ٹوٹی ہوئی سڑکیں گلیاں محلے راستوں میں جو بکھری ہوئی گندگی ہے سویج کا جو نظام ہے ابلتے جو گتر ہیں میں نے ان کو کہا ہے چیف سیکیٹری صاحب کو کہ دسٹرکس کے آپس میں مقابلہ کرا دے کہ جس کی دسٹرکس سب سے زیادہ clean ہوگی اس کو انشاءاللہ تعلیٰ گورنمنٹ اور پنجاب honor بھی کرے گی acknowledge بھی کرے گی انشاءاللہ اور تمام اسی طرح climate change جو ہر سال smog کا ایک اشو آ جاتا ہے اور الودگی ہے اس کی نجات کیلئے میں نے ٹیمز کو بٹھا دیا ہے اس پہ وہ کام کریں گے ہم جدید ٹکنالوجی کو استعمال کر کے انشاءاللہ اس کو بھی ہم بہتر بنائیں گے اس پہ بھی میری خصوصی توجہ ہوگی environment کو بہتر بنانے کیلئے overseas پاکستانیز speaker صاحب میں یہ چاہتی ہوں کہ overseas پاکستانیز کے لئے ہمارا ایسا ایک system بنے کہ اگر انہوں نے کوئی اپنی property کا مسئلہ ہے ان کے کاغذات کا مسئلہ ہے کسی بھی license کا مسئلہ ہے اور یہ جو جتنے بھی ان کو مسائل کا سامنا ہے جو وہ باہر بیٹھ کے ان کو مشکل آتی ان کے لئے جو services ہم سب کے لئے ان کے لئے بھی انشاء لکھ اسی طرح میڈیا میں جو safety جو میڈیا کے میرے بھائیوں بہنوں کی safety security ہے میڈیا میں workers کی health insurance ہے life insurance ہے جو line of duty میں اپنی جانے دیتے ہیں ان کے بچوں کی کفالت ہو سکے ان کی families کی families کی کفالت ہو سکے اور میں نے جو ہمارے chief secretary پنجاب ہیں ان کو میں نے ایک مہینے کا وقت دیا ہے میں نے کہ ایک مہینے کے بعد مجھے پنجاب کے کسی شہر میں کوئی جگہ میں خود جاؤں گی انشاءاللہ میں دفتر میں اپنا وقت سپین نہیں کروں گی میں روز عوام کے درمیان اپنے پروجیکس کو دیکھنے کے لئے موجود ہوں گی انشاءاللہ اور یہ جو پچھلے پان سال میں گندگی کے ڈھیر لگ گئے میں نے ایک مہینے کا میں آپ کو ٹائم دیتی ہوں مجھے کئی بھی وہ گند کے اور وہ غلازت کے کھوڑے کے ڈھیر نظر نہ آئیں تو میں میں سپیکر صاحب آپ سے سپیکر صاحب آپ سے اپنے تمام ایم پی اے پارلمنٹیرین سے پنجاب کے عوام سے یہ وعدہ کرتی ہوں کہ کامیابی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں لیکن انسان کے ہاتھ میں جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ اس کی مینت ہے وہ اس کی توجہ ہے وہ اس کی نیت ہے میں اپنی مینت اپنی توجہ اپنی نیت کو اللہ تعالیٰ کے بعد پنجاب کے ساڑھے بارہ کروڑ عوام کے لیے وقف کرتی اور انشاء اللہ تعالیٰ میری مینت میں اور میری توجہ میں کوئی کمی نہیں ہوگی اس کی میں آپ کو گیرنٹی دیتی ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں ایک بہتر پنجاب بنانے کی توفیق اطاف فرمائے اس میں مجھے آپ سب کی مدد آپ کی سپورٹ درکار ہوگی تو ہم انشاء اللہ تعالیٰ پان سال کے بعد آپ کو ایک بہتر پنجاب دے کر جائیں گے اور اسی طرح میں آپ سے یہ ریکویسٹ کرتی ہوں آخر میں جناب سپیکر کے پریس گیالوریز کو کھول دیا جائے پریس کے لیے اور جو جس طرح ناشنل اسیمبلی میں ایک کمیٹی سسٹم ہے اس کو افیکٹیف کمیٹی سسٹم کو آپ لے کر آئیں پنجاب اسیمبلی کے اندر بھی سٹی جی اور جو ومن کوکسز ہیں ان کو بہال کریں ان کو بلکہ دوبارہ سے جو ہے وہ اس کو اچھے موڈل پہ اس کو لے کر آئیں یہ میری آپ سے ریکویسٹ ہے اور اس کے لیے آپ کو میری طرف سے جو مدد درکار ہوگی جناب سپیکر میں حاضر ہوں اور انشاءاللہ اس دعا کے ساتھ آج اپنی تقریر کا میں اختتام کرتی ہوں کہ یہ ایک ایجنڈا ہے لیکن اس میں انشاءاللہ تعالی چیزیں ایڈ ہوتی جائیں گی میں عوام سے بات کرتی رہوں گی تو انشاءاللہ تعالی اللہ کرے کہ پانچ سال کے بعد ایک بہتر پنجاب ہمانے والی نسلوں کو دیکھ جائیں تو آپ سب کا ایک بار بہت بہت شکریہ ایک بار پھر پنجاب کی عوام کا شکریہ کہ انہوں نے ایک بیٹی کو پنجاب کی بیٹی کو اس کرسی پہ بٹھایا اور وہ سوشل بیریرز وہ گلاس سیلنگز انہوں نے توڑی اور ایک بیٹی آج یہاں کھڑی ہے اور پنجاب کی ہر بیٹی پاکستان کی ہر بیٹی کے لیے ایک مشل راہ ہے اور میں انشاءاللہ آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ ہم انشاءاللہ کوئی پاکستان زندہ بار مریم نواز وزیر اللہ پنجاب منتخب ہونے کے بعد اسمبلی سے پہلا خطاب کر رہی تھی اور وہ یہ کہہ رہی تھی کہ پانچ سال بعد بہت بہتر پنجاب ہم دے کر جائیں گے پنجاب میں مکمل سکول ٹرانسپورٹ سسٹم دی جائے گی آبادیوں میں بیماریوں کی سکریننگ شروع کی جائے گی آرٹیفیشل انٹیلیجنس سکھانے کے لیے سہولیات بھی فرہم کی جائیں گی پنجاب کے ہر ڈسٹرک میں کم از کم ایک دانش سکول ہوگا مریم نواز کی جانب سے یہ کہا گیا پنجاب کی پہلی ائر ایمبولنس سروس شروع کرنے جا رہے ہیں سرکاری سکولوں کا نساب بہتر کرنے کی ضرورت ہے مریم نواز کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ ٹیکسلا جیسے واقعات کے لیے زیرو ٹولرنس ہے انکوائری کرواؤں گی ہر تھانے خواتین کے لیے الگ ڈسٹ ٹائم ہوگا تھانوں کے خود دورے کیا کروں گی پہلے فیز میں مزید اٹھارہ شیروں میں سیف سٹی منصوبہ شروع کریں گے لاہور میں سیف سٹی کیمرے لگنے سے کرائم تیس فیصد تک کم ہوا ہے الیکٹرک گاڑیوں کی طرف ہمیں اب جانا پڑے گا جنوبی پنجاب کو مساوی مواقع فراہم کریں گے جنوبی پنجاب پر میری خصوصی توجہ ہوگی مریم نواز مریم نواز کی جانب سے یہ کہا گیا کہ بڑے شہروں میں فری وائ فائ مہیا کی جائے گی گھر کی دیلیز پر شہر